الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغریبین راہت الاشیقین مراد المشتاقین سید العرب والاجم سید الابولین والاخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا الذي اصرى بعبده لیلا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السميع البصیر وفي موضی الاخر اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللئین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مررت على موسى وہو يصلي فی قبره وفی ربایت مررت على موسى لیلتا اسری بی عند کسیف الاحمر وہو قائم يصلي فی قبره رباهم مسلم و احمد وقال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ مرتین مرتا ببصره و مرتا بفواده عن شابعی قال لقی ابن عباس قعبا بعرفا فسعلو ان شین فکبر حتى جاببته الجبال قال ابن عباس ان بنو هاشم قال قعب ان اللہ قسم رؤیته وكلامه بين محمد و موسى علیہم السلام فکلم موسى مرتین ورآه محمد مرتین رواه ترمزی ببرکت ان اللہ ملائکة ویسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والكرم منبه لعلم والحلم والحکم وآله وصحبه وبارک وسلم صلاتا وسلاما یا سیدی یا رسول اللہ فمبلغ لعلم فیه انہو بشر وانہو خیر وخلق اللہ کلیہمی فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عزمی بلغ العلاب کماله کشف الدجاب جماله حسونت جمیع حصاله سلو علیہ وعالیہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وابیدو يستسخل غمام بوجہی سمال الیتاما عصمتن للعرامل مولا صلی وسلم دائیمن سرمدا الا حبیبی کا خیر الخلق کلیہ بی عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانِ مراد ہائے اب کدر تیرا مکان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پہ جل وگر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں گمان سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے کسے بتائیں کہاں گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھ ہی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھ ہی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وسال کے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسید الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین اللہ کی حمد و سنہ نبی کریم صاحب السبتہ کریم باعث تخلیق ارد و سماء صلی اللہ علیہ وعلیہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسان میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریع کے لیے ہے اللہ رب العالمین کا بے کرام فضل و کرم ہے اور بے حدو حساب و کتاب ہم پر یہ اللہ کی انعیت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی اور اپنے نبیوں کے نبی امام الرسل امام الانبیاء نبیوں کے سردار رسولوں کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار جناب سید عالم آمنا کے لال محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ و بارک و سلمہ کا کلمہ پڑھنے والے نام لینے والے اور آپ سے محبت کرنے والوں میں اللہ نے ہمارا حصہ رکھا بڑی توجہ سے یہ جملے سنیے کہ یہ اللہ کا ہم پر بہت فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور یہ اللہ رب العالمین کا اس سے بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اس کے فضل کے انتہا ہم پر یہ ہے کہ محبوب کا امتی اور حضور کے وفاداروں میں ہمیں شمار کیا جو دعویہ ہمارا ہے اللہ ہماری زندگی میں اسے صدق اسے وفا کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور اپنے حبیب کو جو اللہ نے کمالات اور عزمتیں اور عزتیں اللہ نے خود اطاف فرمائی اور پھر خود ہی اپنی کتاب میں اس ان کا چرچہ کیا وہ شانوں کا ذکر کیا اور اس بیان کرنے والوں میں جہاں خود خدا شامل ہے وہیں پر اللہ نے اس ذکر کرنے کی سعادت ہم جیسے ظلیلوں گناہگاروں کو بھی اطاف فرمائی اور اس ذکر عزت والے ذکر کی برکت سے عزت والے ذکر کی برکت سے عزت والے آقا کے ذکر کی برکت سے اللہ نے ہم سے ذلت کی چادر کو ہٹا کر ہمارے سروں پر عزت کی چادروں کو تندیا اور اس مبارک بزم جو میرے آقا کے اعظم الموجزات سب سے عظیم موجزے سفر مہراج کے پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں حضور علیہ السلام نے یہ ہزاروں سال کا سفر اپنے رب کی فضل سے تیہ کیا تیہ کر آیا رب نے خود اور ذکر خود بیان کی شان خود بیان کی اللہ نے اس مبارک شب کو جو ستائیس رجب المرجب میراج النبی کے نام سے موصوم ہوتی ہے اپنے حبیب کے ذکر کو ذکر کرنے کی سعادت ہمیں عطا فرمائی اور یہ سعادت جسے ملتی ہے وہ بندبخت نہیں رہتا نیک بخت ہو جاتا ہے سعادت مند ہو جاتا ہے میں آپ کو بھی بہت سمیم قلب سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کے لئے کوئی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ آپ اپنا لمبا سفر کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر آپ حضور علیہ السلام کے ذکر کو سننے کے لئے آئے میں اپنی ماں ہوں اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کو ان کے لئے بھی دعا گو ہوں ان کی صحت کے لئے ان کی قلبی مرادوں کو رب کریم استجاب فرمائے کہ وہ آج اس بزم میں شریک ہوئیں اس حوالے سے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جان ہماری اولاد تک فدا ہیں اور انہی کے صدق اللہ رب العالمین نے یہ سعادت اور یہ کرامت اور عزت جو ہمیں ہیں یہ نصیب فرمائی ہیں وہ شریک ہوئی ہیں اور پوری دنیا سے اس وقت ہمارے ساتھ جو رابطے میں ٹرکرز او اسلام کے حوالے سے جو مخلصین موجود ہیں میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ یہ مصطفیٰ کریم کو خوش کرنے کے لئے میں جملے ارز کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائیں ہیں اب اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ محبت کے ساتھ وفاداری کے جذبے کے ساتھ عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ عدب و تعظیم کے جذبے کے ساتھ اس کرامت کو سننے کی سعادت اطاف فرمائے اور اس کو بیان کرنے کی سعادت اطاف فرمائے نام و نمود نہ ہو علمی فخر و تفخر نہ ہو تقوی کا اظہار نہ ہو بس مخصود یہی ہو حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک جو قرآن میں موجود ہے سعی احادیث میں موجود ہے دعا کریں اللہ رب العالمین عدب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ وفاداری کے جذبے کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ کہ پھر ان کرامتوں اور عظمتوں کو جو حضور کی شان صلی اللہ علیہ وسلم سن کر یہ ہم رب سے دعا کریں کہ مولا حضور کی عزت سرکار کی تعظیم حضور کے ذکر کی برکت حضور سے والہانہ دیوانگی کی طرح محبت کا پہرہ ہمارے دلوں پر مرتے دم تک رکھنا اور یہ ذکر کی کا غلغلہ اور اس ذکر کی چاشنی سے ہماری زبان کو ہمیشہ حلاوت اور چاشنی والی رکھنا ہمارے دل کو ہمیشہ اپنے محبوب کے لئے نرم رکھنا خوشگوار رکھنا سختی سے ہمیں محفوظ کرنا زبانوں کی ترشی اور تنخوی سے مولا کریم ہماری زبانوں کو بے عدبی سے محفوظ رکھنا ہماری روح کو بھی اپنے محبوب کا عدب کرنے والا بنا دے اور ہمارے جسم و جوارح کو بھی اپنے محبوب کا عدب کرنے والا بنا دے اور اس نششت کے احتمام کرنے والوں کو دارین کی خوشیاں تا فرما دے درد پاک پڑھ لی اس مزدی شریف میں تقیبن پندرہ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا مجھے کہ ہر سال الحمدللہ اس مزدی شریف میں ہم میراج النبی کی اس محفل کو منعقد کرتے ہیں مختلف عنوانات اور مختلف جہتوں سے مختلف زاویوں سے مختلف طریقوں سے کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کا جو سفر محراج ہے یہ فضائل کا سمندر ہے اس کو نہ ایک کتاب اس پر محیط ہو سکتی ہے نہ ایک نشش اس پر محیط ہو سکتی ہے سفر محراج یہ جو حضور کو سفر کرایا گیا ہے یعنی مکہ مکرمہ سے مزدی اقصہ تک یعنی بیت المغدس فلسطین تک اور وہاں سے پہلے آسمان پھر دوسرے آسمان پھر یہاں تک کے ساتھوے آسمان پھر اس سے اوپر جہاں کائنات ختم ہو جاتی ہے صدرت المنتہا جو کائنات کی انتہا ہے وہاں تک اور اس کے بعد اللہ مکہ جہاں تک رب نے چاہا سفر کرائی ہے یہ جو سفر میں جو کرامتیں عزتوں کے جو باب ہیں جو باتیں ہیں وہ اتنی ہے کہ ایک کتاب بھی اس پر محیط نہیں ہے نہ ایک نشست اس کا احاطہ کر سکتی ہے نہ ایک مجلس میں ہم ان تمام کرامتوں کو ذکر کر سکتے ہیں ان کرامتوں اور عزتوں کو جو اس رات میرے آقا کے سر پر تک جن کرامت کا اور عزت کا تاج رکھا گیا اور حضور علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کو جو میرے دوستوں اس رات کو آیاں کیا گیا ہے اللہ اکبر بندہ جتنا پڑے اگر وہ وفادار ہو تو اس کے لئے عشق و محبت اور علمی نکات کے نختے اور دریشے مزید کھلتے چلے جاتے ہیں عشق شرط ہے وفاداری شرط ہے خود سپردگی اپنے آپ کو مکمل مصطفیٰ کریم کے حوالے کر دینا اپنی فکر کو اپنی توجہ کو اپنی شوق کو اپنی محبت کو اپنے انتخاب کو اپنے قبول کو اپنے رد کو مکمل طور پر یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں یہ ایمانی جذبات ہیں مکمل طور پر ہم اپنے آپ کو حضور کے حوالے کریں سپرد کریں آقا جیسے چاہیں ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں جب یہ جذبہ بندے میں پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کلمہ کی چاشنی کو محسوس کرتا ہے اور ہم لکھتے ہیں کہ جس وقت کلمہ پڑھنے والے مسلمان یا کلمہ پڑھنے والی خاتوم میں یہ جذبات اور یہ بزرگی کے جذبات میرے روح کے بھی مالک ہیں میری گردن کے بھی مالک ہیں میرے جسم کے بھی مالک ہیں میری جان کے بھی مالک ہیں میں کچھ نہیں ہوں سب حضور ہیں فرما اس وقت وہ سمجھے گا کہ ایمان کا ذائقہ زبان پر کیسے آتا ہے حلاوت الایمان جس کو حدیث میں بار بار ذکر کیا گیا ہے ایمان کی چاشنی مرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اس کو چکنا ہے اگر نہیں چک سکے تو پھر اس کی محفل کرنی ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہے اس لیے کہ جب زندگی میں ایمان کی حلاوت زمان پر نہیں آئی ہے تو قبر میں کہاں سے آئے گی تو لہذا ایسی نشست ایسی صحبت ایسی گیدری ہم نے اس میں اپنے آپ کو لا کر بسانا ہے جہاں پر ہمارے اندر یہ جذبات جو موجود ہیں وہ ظاہر ہو جائیں اور یہ کیفیت ہماری روح اور ہمارے قلب اور جگر اور ہمارے باطن سے یہ صدا اٹھے کہ سب مصطفیٰ ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے حضور علیہ السلام ہمارے روح کے بھی مالک ہیں ہمارے جسم کے بھی مالک ہیں ہمارے مال کے بھی مالک ہیں ہماری اولاد کے بھی مالک ہیں جب یہ جذبات پیدا ہوں گے اس وقت اس کی زبان پر میٹھی میٹھی ایسی میٹھی کہ جس کی میٹھے پن کسی میٹھاس سے تشویر نہیں لیا سکتی ایسی میٹھی چاشنی اس کی زبان اور دل پر سکون کی آتی ہے اس وقت مرنے سے پہلے اس کی زبان اور اس کے دل پر عطا فرمائی ہے میرے دوستو ایسی کوششیں ضروری ہیں ایسی کوششیں ضروری ہیں اور ایسی نشستوں میں ہم نے شرکت کرنا ہے اور ایسی محافل میں ہم نے جانا ہے ایسے ٹاپک ہم نے پڑھنے ہیں ایسی گیترنگ اور ایسے دوستوں کے قریب ہم نے ہونا ہے جو ان جذبات کو ابھارے اور اصل یہ جذبات جو وفاداری کا جذبہ ہے اس کو ترقی دیں اور جب یہ جذبات ترقی پا جائے ظاہر ہو جائے تو پھر یہ عشقی شما وفاداری کے چراغ جب جل جائے تو اس کو بے وفائی کی ہوا سے بچایا جائے اس کو بے عدبی کی تیز ہواوں کے جھوکوں سے بچایا جائے اور اس پہ روبِ ذاتِ مصطفیٰ عشقِ مصطفیٰ کا فانوس اور کانچ چڑھا دیا جائے وہ عشقِ مصطفیٰ کا فانوس اور کانچ جتنا مضبوط ہوگا وفاداری کا چراغ جلتا رہ گا اور یہ چراغ لے کر جو قبر میں گیا اس کی قبر میں اندھیرہ نہیں ہوگا جہاں اس کے ساتھ لوگ جڑتے چلے جائیں گے ان کی کالی قبریں بھی روشن ہو جائیں گے اب میرے دوستو یہ کیسے ہوگا یہ ان محفلوں سے ہوگا آپ اپنا ٹائم نہیں خراب کر رہے آپ کو اشتہاروں پر کسی اور مقصد کے لئے نہیں بلائے گیا ہماری موت بہت قریب ہے ہم نے ان قریب رب سے ملاقات کرنی کل بھی میں نے حضرت امام جعفر صادق کے یوم پر یہی رضی اللہ عنہ یہ ساری بات کی تھی ہم کس کے لئے پیدا ہوئے ہیں کن کے لئے پیدا ہوئے ہیں ہم کن کے غلام ہیں ہم کن کے سپائی ہیں ہم کن کے گھر کے غلام اور خادم اور خادمہ ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے جسے یہ یاد رہا وہ خدمت کا جذبہ یہاں لے گا قبر میں بادشاہوں کی طرح مذہرے گا حشر میں بادشاہوں کی طرح مذہرے گا تو یہ محفلیں جو ہیں میرے دوستو یہ اس فکر کو اُبھارنے کے لئے اس کو گروہ دینے کے لئے اس کو ترقی دینے کے لئے اور ایسی محفل بار بار لوگ ہم سے کہتے ہیں میرے دوست کہ شاہ صاحب اتنی محفلیں آپ کرتے ہیں تھکتے نہیں ہیں میں نے کہا اس وقت کی طرف بھاگنے کی طرف کرتے ہیں کہ وقت نہیں آیا تو پھر ایک محفل پھر ایک اور محفل پھر ایک اور محفل تاکہ قبر میں بھی جائیں تو ہماری کانوں کے اندر ذکر مصطفیٰ ذکر صاحبہ اور اہل بیت اور اولیاء گونجتا رہے ہیں تو میرے دوستو ایسی محفل یہ بہت ضروری ہے یہ آپ کی ہزاروں سال کی نوافل سے زیادہ قیمتی محفلیں ہیں کہ جہاں پر آپ کو یہ جوش ہے جذبہ پھر دیکھیں اتنے آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں آپ کے قریب کچھ ایسے بھی مخلصین ضرور ہیں جو لباس میں آپ جیسے ہوں گے شکل و صورت میں آپ جیسے ہوں گے شاید وہ مال میں آپ سے بہت کم ہوں شاید وہ خوبصورت لباس پہننے میں آپ سے بہت کم ہوں لیکن ان کا رضبہ خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا ہوگا اگر وہ ایسی نششتوں میں ہیں اور یقینا ہوتے ہیں تو پھر ان نششتوں کو خدا قبول فرماتا ہے ان نششتوں کو خدا قبول کرتا ہے اور وہ مجلی سے مرتے وقت بھی اس کی مغفرت کا باعث بنتے ہیں اور قبر و حشر کے اندر بھی اس کا باعث بنتے ہیں تو مسلمان دنیا کے اندر کھانے پینے بینی بچوں کے ساتھ استغال کرنے کے لئے اصلا پیدا نہیں ہوا حالانکہ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں اصلا جو پیدا ہوا وہ مصطفیٰ کی سے وفاداری کرنے کے لئے پیدا کہ اگر سینے میں طاقت ہے تو حضور کے ذکر میں صرف بازو میں طاقت ہے تو امت مصطفیٰ کی خدمت میں صرف آنکھوں میں روشنی ہیں تو امت کو راستہ دکھاتے ہوئے ہو اور جسم میں جذبات موجود ہیں تو اس کو حضور علیہ السلام کی ناموس و عزت کے تحفظ کے لئے صرف کرے ہمارے جسم کا انگ انگ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہر چیز مصطفیٰ کے ذکر اور حضور کی ناموس و عزت کے لئے امانت ہے اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں میرے دوستو سب حضور کا تو الحمدللہ جب ہم ذات مصطفیٰ کے مرتبے کو سمجھیں گے تو پیار ہوگا جب حضور کی کرامت اور عظمت کو ہم جانیں گے تو پیار ہوگا جس کو ہم پیشانتے ہیں نہیں اس سے پیار کیسے ہوگا جس کی عظمت اور جس کی بڑائی اور بزرگی کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کبھی سنا ہی نہیں تو اس سے وفاداری اور محبت اور عشق کے جذبے کیسے پیدا ہوں گے اس لئے اہل سنت قصر سے جب درد پاک کی محفل ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل ہیں نات کی محفل یہ قصر سے منقر اس لئے کرتے ہیں کہ جاہل سے جاہل آدمی جو کبھی مدرسے سے بھی نہ گزرا ہو لیکن اس کے دل میں اللہ نے اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت کا گوشہ رکھا ہے اور ایسی محفل میں آ کر وہ اس چیز کو پالے اور حضور کے مرتبے اور عظمت اور شان کو دیکھے اور وہ عالی لوگ جن کو خدا نے بولنے کی بزرگی عطا فرمائی جن کو اللہ نے سوچنے کی بزرگی عطا فرمائی جب وہ اپنے بزرگ زبانوں سے اور اپنے بزرگ افکار سے حضور کی شان اور کرامت کو ذکر کرتے ہیں تو اگلے کے دل پر اثر ہوتا ہے وہ وفادار تو ہوتے ہوتے ہیں ان کے کلمات اور ان کی تحریر کو سن کر خوش کے چشمیں بھی جو ہے بہتے ہوئے دریا بن جاتے ہیں اس لیے میرے دوستوں ایسی محافل منقض کی جاتی ہے کہ ہم ان محفلوں میں کیوں آتے ہیں اور یہ محفلیں ہم کیوں منقض کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس بات سے آپ واقع ہو چکے ہیں اب آئیے جو آج کی شب ہے جس کو میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے میراج تو یہ لوگی میں معنی کے اعتبار سے سیڑھی کو کہہ دیں سیڑھی کو کہہ دیں لیکن اس کا جو اسطلائی معنی ہے وہ یہ ہے جو میرے آقا کے مرتبے کی عروج ہے بلندی ہے علوب ہے اس کا کامل ہزار اس رات میں ہوا ہے حضور کیسے اس کا اظہار اس رات میں ہوا ہے اس شان میں ہوا ہے اس شب ہوا ہے جو اللہ رب العالمین نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگی عطا فرمائے ہم نے تو سیرت کے جرحکوں میں کچھ لوگوں نے تصریف یہی سمجھایا کہ چالیس سال کے عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا تیرہ سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے دس سال مدینہ منورہ میں رہے پھر آپ کا وصال ہوا وصال کے وقت آپ کی عمر شریف ترسر سال تھی حضرت گرامی یہ تو ایک تاریخ کا پہلو ہے صرف اس پر کنات نہ کی جائے بلکہ وہ ذات جن کی ظاہری عمر شریف ترسر سال تھی اللہ نے اصل میں ان کو عمر کا دوام کیسا عطا فرمایا تھا ان کو بزرگی اور کرامت کیسے عطا فرمائی تھی حضور کے لئے وہ جذبات اور محبت کے جملے ہیں جو صحیح کتابوں کے اندر قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں ہم مسلمان ہیں اس حوالے سے ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا ضروری ہے ہم اس کو بیان کریں تاکہ ہماری زندگی مکی اور مدنی اس تعداد میں تخصیم نہ ہو جائے بلکہ ہماری فکر سرکار کی کمالات اور عظمتوں کو ذکر کے اندر صرف ہو جائے اس لئے سنی جب صیرت کے جلسہ کرتا ہے تو سننے والے عاشق رسول بنتے ہیں اور کچھ لوگ جب صیرت کے جلسہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح تھے تو ہم نے کہا تعلیم کے ساتھ ساتھ و نبی کے مرتبے کو بھی سکھاتے نبی کے کمالات بھی بتاتے نبی کے عظمتیں بھی بتاتے وہ عظیم نبی جن کے پاؤں کے طلبوں کو جبریل اپنی آنکھوں سے ملتے ہیں ان کی شان و عظمت بھی تو بتاتے جبریل کو تم حضور کا استاذ کہتے ہو جب تک حضور سے اجازت نہ لیں تو آسمان کے دربازے ان کے لئے بھی بند ہوتے ہیں تو سرکار عدوان صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کرامت اور عزتوں کو تو بھی بیان کرو کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ جمعیل ذات مصطفیٰ تو ذات مصطفیٰ ہے حضور کے سواری کے پرشاب کا بھی عدب کیا کرتے تھے اس کو بھی تو ذکر کر کے بتاؤ کہ وہ کمالات ذات مصطفیٰ حضور سے نماز بھی لی ہے روزہ بھی لیا ہے لیکن یہ شان و عظمت بھی لی ہے اور آخری بات میں ذکر کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ طبیعت اس بزرگ ذکر کو سننے کے لئے بیدار ہوں اس لئے میں جملے بتا رہا ہوں اور آپ کتنے قیمتی ہیں میں یہ بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آپ اپنی حیثیت کو جانیے تکبر نہ کیجئے گا اس پر خدا کا شکر کیجئے گا آپ کتنے قیمتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ تا فرمایا تو میں آپ کو آپ کی فضیلت کا آئینہ دکھا رہا ہوں تاکہ جس کے نالائم کے سب کے یہ کرامت ملی ہے آپ کا دل ان کے عظمتوں کو سننے کے لئے بالکل سخی اور فیاض ہو جائے اور بخل جو طبیعت کے اندر ہے اس کا جنازہ نکل جائے اور وسط آ جائے اور جسم بھی پھر ساتھ دے اور روح کا اور روح بھی پھر اس فکر کے ساتھ دے جس طرف قرآن و سنت ہم کو لے کر جا رہی ہے ایک جملہ یہاں پر سنیے پھر میں آتا ہوں کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہر میں بڑے گندے الفاظ اپنے کتابوں میں لکھے ہیں جن کو اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں بیعذبی کے جملے لکھے سرکار کے علم کے حوالے سے سرکار کی ختم نبوت کے حوالے سے سرکار کے والدین کے حوالے سے بڑے گھٹیا جملے لکھے وہ جملہ کبھی وہ اپنے باپ کے لئے نہیں لکھ سکتے تھے لیکن اپنے کتابوں میں انہوں نے لکھے اور پھر وہ مدرسوں کے شیخ الحدیث بھی کہلائے مفتی بھی کہلائے عالم بھی کہلائے میں زمانہ تعالیب علیہ سے بہت چھوٹی عمر سے میں اس بات کو سوچتا تھا کہ ایک بندہ بخاری کے حدیثیں پڑھیں حضور کی شان میں کہ حضور تھوکتے ہیں تو صحابہ اس تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے اپنی ہتیلی پر رکھ دیتے ہیں سرکار اپنا پسینہ زمین کے طرف لاتے ہیں تو صحابہ حضور کے پسینے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے اپنے ہتیلیوں پر رکھ دیتے ہیں بلکہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے مجموع زبائد میں روایت موجود ہے تبرانی کے حوالے سے اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے کچھ عطا فرمائیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں رکھا ہوا ایسا کر جا خالی ششی لے کر آ وہ گیا اور خالی بوتل لے کر آیا حضور کے پاس گرمی کے دن تھے بلا تشبیح نہ میرے ہاتھ اس لائق ہے نہ چہرہ اس لائق ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات ذکر کر رہا ہوں جب وہ خالی بوتل لائے گئے تو حضور علیہ السلام نے اپنے پیشانی سے پسینے کو یوں لے کر اس بوتل میں ڈالا اہلِ عرب کو سب سے زیادہ عقیدت عطر سے ہے عطر سے پرفیوم سے عطر سے وہ وڑی محبت کرتے ہیں اور آج بھی دیکھیں عرب کے اندر سب سے قیمتی چیزوں کے اندر عطر ہے سرکار نے اپنا پسینہ نکال کر خالی بوتل میں ڈالا میری تقریر کو آواز کی گونج میں نہیں ہوش میں سنیے گا وہ ہرے ہرے پیارے پیارے گمبت میں آقا جو ہیں میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن کا نام محمد ہے جن کا نام احمد ہے میں ان کی عزت و شان بیان کر رہا ہوں میں ان کی عزت و شان بیان کر رہا ہوں کہ جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کرائیں گے وہ پیارے پیارے خوبصورت گمبت میں آرام فرمانے والے اللہ کے محبوب جن کا نام محمد ہے وہ اللہ کے سب سے پسندیدہ ہیں رسولوں کو رسالت ان کے صدقے ملی ہے نبیوں کو نبوت ان کے صدقے ملی ہے میں جن کا ذکر کرنا ہوں وہ پیارے پیارے خوبصورت گمبت میں آرام فرمانے والے وہ پیارے ہیں جن کا نام نام اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ آسمان بنایا ہے یہ زمین انہی کے لیے بنی ہیں بولیے سبحان اللہ یہ آسمان انہی کے لیے بنے ہیں یہ تھنڈی ہواوں کے جھوکے انہی کے لیے ہیں ہمیں بھی خدا نے ان کے لیے پیدا کیا ہے موں میں زبان ان کے لیے دی ہے جسم میں جان ان کے لیے دی ہے یہاں بھیجا ہمیں ان کے ذکر میں ہے وہاں اٹھائے گا بھی ان کے ذکر کے لیے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں سمجھ رہے ہیں میرے دوستو آپ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے الفاظ بولنے سے کہ میں اپنا پیغام آپ تک نہ پہنچا سکیں میں ایسے الفاظ بیان کرنے سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں میں ایسی علمی بات کرنے سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو بات آپ تک منتقل نہ ہو سکے میں آپ کے جوتوں میں بیٹھ کر آپ کو حضور کا عشق سکانا چاہتا ہوں میں آپ کو اپنے سروں پر بیٹھ کر آپ کے پاؤں کو دباتے ہوئے اپنے عزت و توقیر کو لحاظ نہ رکھتے ہوئے آپ کو حضور کی محبت بتانا چاہ رہا ہوں تو سرکار دوالم جن کا ذکر آپ سن دیں آئے ہیں وہ پیارے پیارے خوبصورت ہرے ہرے گمبد میں آرام فرما رہے ہیں جن کے والد کا نام عبداللہ ہے جن کی والدہ پر میری ماں قربان ہو جائیں میری بیٹھیاں ان کی مقدس نالین کی دھول پر قربان ہو جائیں وہ سیدہ آمینہ ان کی والدہ ہیں وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں میرے باپ کی عزت ان کے گھر کی دہلیز پر قربان ہو جائیں ان کے دادا سیدن عبدالمطلب ہیں بولی سبحان اللہ وہی ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہ ہیں جن کی وجہ سے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا وہ وہ ہیں کہ آدم کو ان کی وجہ سے پیدا کیا گیا وہی گمبر والے نبی جن کو ہم محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ وسلم کو نبوت ان کی وجہ سے ملی ہے آدم علیہ وسلم کو بزرگی ان کی وجہ سے ملی ہے آدم علیہ وسلم نے یہ آنکھیں کھولی ہیں تو جنت کے پتوں پر انہیں دیکھا کہ اللہ کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا ہے جنت کی چوکٹ کے اوپر نام اللہ کے نام کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا ہے حضرت پی آدم سمجھ گئے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جنت کے چپے چپے پر لکھا ہے یہ عام حسی نہیں اللہ کے محبوبوں میں سب سے بڑے محبوب ہیں تقاضہ اس کا کیا ہے تقاضہ یہ ہے کہ پھر ان کی تعظیم کی جائے ان کی بزرگی کو کشادہ قلبی کے ساتھ قبول کیا جائے ہائے 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 ان کی بزرگی اور مرتبے کے سامنے گردنوں کو جھکایا جائے اور انہی کے سامنے عدب کے اور جو جوس و محبت تعظیم کے ہیں رکھے جائیں ان کا ذکر سنیں تو عدب سے سنیں ان کے صحابہ کا ذکر سنیں تو عدب سے سنیں ان کے خاندان کا ذکر سنیں تو عدب سے سنیں یہی وہ چیز ہے جو ہمیں حاصل کرنی ہے ہم دنیا میں کھانے پینے اس کے لئے نہیں پیدا ہوئے اصلاً اس چیز کے لئے پیدا ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو یہ عطا فرمائے تو یہ چیز امت میں جب منتقل ہوئی عظمتوں کے جھروں کے جب منتقل ہوئے اور وہ دل سے اس بات پر یقین کر بیٹھے کہ سب کچھ مصطفیٰ ہے تو وہ چلتے زمین پر تھے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھایا کرتے تھے یہ بزرگی اور اسی کو بڑی پیاری بات کے ساتھ اقبال نے ذکر کیا تھا کہ کی محمد سے وفا تُو نے بہت پیاری بات کی ہے جناب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں وجود دیا تمہیں گھر دیئے گاڑی دیئے بنگلے دیئے ساری شورت دیئے اب جب سب بندے مر کر جب خدا کی بارگاہ پوچھتے ہیں پہنچتے ہیں تو رب سب سے پہلے پوچھتا ہے ہاں داڑی تو بڑی لمبی رکھی تھی تُو نے پگڑی تو بڑی زوردار باندھی تھی تُو نے پانچوں ٹائم مسجد میں تُو نماز بھی پڑھتا تھا لیکن ہمیں تو پہلے ایک جواب دے دے کہ کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا اب یہ وفا کیا ہے ان کا عدب کیا ہے محمد کی وفا کی محمد سے وفا یہ وفا ہے کیا ان سے پیار ان کے گھرانے سے پیار ان کے شہر سے پیار ان کے دروبام سے پیار ان کی نسلوں ان کے صحابہ سے پیار ان کی اداوں سنتوں ان کی تعلیم ان کے دین سے پیار اور ہر وقت جب ان کا نام آئے تو پھر اس جذبات کے ساتھ آئے کہ باپ اور ماں کی محبت نیچے رہ جائے اور اس سے ان سے جذبات جس کے لئے آئے وہ آمینہ کے لال کے لئے تو فرما کی محمد سے وفا تُو نے یہ ہے وفا تو جو خوش نصیب ہوں گے جنہیں غوثِ عظم کہا جاتا ہے جنہیں خواجہ غریب النواز کہا جاتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر تشکر کے لئے اور تحدیسِ نعمت کے لئے کہیں گے ہاں مولا ہم نے کی گھر چھوڑ دیا ان کے نام پر مال چھوڑا ان کے نام پر اولاد چھوڑی ان کے نام پر پکے گہرے گہرے دوست ان کے دشمن تھے تو چھوڑ دیئے کئی جگہ سے ہمیں کرو روپے آتے تھے لیکن ان کو پسند نہیں تھا چھوڑ دیا بہت قریبی رشتدار تھے لیکن ان کے وفادار نہیں تھے ان کو چھوڑ دیا بڑے آلہ شہر میں رہتے تھے ان کے غدار وہاں بستے تھے اس شہر کو چھوڑ دیا کہا چھوڑ دیا سب کچھ آمینہ کے لال کے لئے صرف اسی دولت کو سب سے بڑا سرمایا جانا تو رب کہے گا ہم تیرے ہیں پھر رب کہے گا کہ ہاں ہاں ہم تیرے ہیں اور جب ہم تیرے ہیں تو یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ قلم تیرے ہیں میرے دوستو دور شریف کسر سے پڑھنے کی عادت ڈالیں ناتیں کسر سے پڑھنے کی عادت ڈالیں حضور کی کرامت اور عزت کے بارے میں جو دلائل ہیں اس کو کسر سے سننے کی عادت ڈالیں اور وہ واقعات کو اپنی تاریخ اپنے بینک بیلنس اپنی جمع پونجی اپنی آداش کی دائریوں سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنے قلب کی تخصیح پر ان واقعات کو لکھیں جس سے مصطفیٰ کی عظمتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ عظیم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدق نبیوں کو نبوت ملی ہے وہ شخص آیا حضور کے پاس میراج گندوں کے سامنے نہیں بیان کی جاتی عاشقوں کے سامنے بیان کی جاتی میرے لئے بہت مشکل ہے اس موضوع پر تخلیل کرنا کوئی اور عالم دین آ کر تخلیل کرنا میں بیٹھ کر کے سنوں تو یہ میرے لئے بڑا آسان ہے کیونکہ جب تک آپ پر کیفیت نہ ہو تو پھر منافق بن کے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں مزا تب ہے جب روح بھی ساتھ دے رہی ہے اور زبان بھی ساتھ دے رہی ہے تو یہ میں تقریر بھولا نہیں ہوں ہم اپنے آپ کو چارج کر رہے ہیں روح کو اٹھا رہے ہیں دل کو لا رہے ہیں زبان کی طرف اور زبان کو لے جا رہے ہیں دل کی طرف کہ کس کے ذکر کے لئے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں سنیے وہ شخص آیا اور کہہ لگا یا رسول اللہ میری بیٹی کا نکاح ہے اور میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں تو سکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاء فرمایا کہ جا ایسا کر کے ایک خالی ششی لے کر آ خالی ششی لے کر آ میں نے کہا ظالموں سیرت بیان کرتے ہو یہ بھی تو بیان کرو کیونکہ سیرت بیان کر کے تم نے بندوں کو نمازی تو بنا دی آشک نہیں بنایا تم نے ان کو نام کا مسلمان تو بنایا دل کا وفادار نہیں بنایا اس لئے کہ دل کا وفادار کب بنتا ہے اور عاشق و وفادار کب بنتا ہے جب کمالات اور عظمتوں سے اس کے دل کے اوپر پہرہ تاری ہو جاتا ہے سنیے میرے دوستو یہ عظمتوں کے جلوے دکھانے والی رات ہے اور اس کے اظہار کی رات ہے تو اگر جو فرمائیے وہ شخص خالی بوتل لے آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ پسینے سے انسان کو نفرت ہوتی ہے وہ کسیف ہوتا ہے ہستی ہے کہ پسینہ جتنا گہرا ہوتا اتنی زیادہ خوشبو دیتا ہے جتنا گہرا ہوتا ہے اتنی زیادہ خوشبو دیتا ہے میرے آقا نے اس پسینے کو لے کر اس بوتل میں ڈالا اور کہا لے جا لے جا اپنی بیٹی کو لگا دینا اب وہ گھر پہ لے جا کر بچی کو لگاتا ہے خوشبو دلہن کا تو جسم مہکا مہکا گھر بھی مہکا پوری بارات مہک گئی اب عرب والے کہا کرتے تھے کہ بھائے تو طیبے ارے فنا گھر کی طرف جا رہے ہو جو خوشبو والا گھر ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ تو یہ ہے میرے آقا کی کمالات اور عظمت بولیے سبحان اللہ یہ ہے میرے آقا کی کمالات اور عظمت بال آپ کا بال مبارک میری ماں کہتی ہے سیدہ سلمتہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے جب مدینے میں لوگ بیمار ہو جاتے اور سب طبیب جواب دے دیتے تو کہا میرے پاس حضور کی ڈاڑی کا بال تھا مہم مبارک ڈاڑی کا بال تھا کہ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ ایسی بزرگ و بالا اور برتر ہستی ہیں اب آپ دیکھئے کہتی ہیں کہ میں اس پانی اس سرکار کے اس ڈاڑی کا مہم مبارک کو میں نے ایک گویا کہ چھوٹی سی چینک نمہ ٹی پوٹ جس کو کہتے ہیں اس نمہ میں نے اس میں میں نے اس کو رکھا تھا اور اس میں ہم پانی بھرتے تھے اور اس کی نلکی سے پانی باہر آتا تھا جس میں حضور کا بال مبارک تھا کہتے ہیں مریض کو پلاتے ہو پینے کے ساتھ اس کو شفاہ ہو جاتی تھی تو پھر کیوں نہ کہوں میں سب سے اولا اور عالی ہمارا نمہ بولیے کھل کر کشادہ قلبی کے ساتھ سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبی مشہ نے شمہ وہ لے کر آیا درد پاک پڑی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلات و السلام صلات و السلام آج کی یہ شب میرے دوستوں جس کو میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے یہ قرآن نے سور بنی اسرائیل کی ابتداء میں اس کا ذکر کیا سبحان اللذی اصرابی عبدہی لئیدم من المسجد الحرام من المسجد الاخصہ اللذی بارکن حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو وہ سمیع البصیر ٹھیک ہے یہ سور بنی اسرائیل پندروہ پارا شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی آیت جو ہے یہ سرکار کے میراج کا ذکر ہے اور اس کا مرادی معنی سمجھئے پھر میں تھوڑا سے آپ کو دوسرے عذابی سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ آج عشق کو سمجھنے اور رچانے بسانی کی رات ہے اللہ فرماتا ہے پندروہ پارا شروع ہو رہا ہے مل کر کہو کون سا پارا ہاں پندروہ پارا شروع ہو رہا ہے اس بولی کو اپنی آخری بولی سمجھو اور اس بولی کے ساتھ کہ آج اگر تم نے دل سے بولا تو بس آنے والا مرحلہ ہمارے لئے آسان ہو جائے گا اس لئے اس سے بولو کون سا پارا پندروہ پارا شروع ہو رہا ہے سبحان اللہ ذی اسرہ پاک ہے وہ ذات کون سی ذات پاک ہے فرما اللہ ذی وہ ذات پاک ہے اسرہ بیعبدہی جس نے رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر و تفریق کرانے کے لئے لے گئی اپنے بندے کو وہ ذات کون اللہ رب العالمین لے گئی کس کو میرے اور آپ کے آقا آمنا کے لال جناب محمد رسول اللہ قرآن کہتا کہاں لے گئی فرما ملے المسجد الحرام ملے المسجد الاخصہ مسجد حرام سے مسجد اخصہ تک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کیوں لے گئی وہاں تک رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی کیوں سفر میں لے گئی فرما نہیں سیر کرانے لے گئی قرآن کا انداز بھی آپ دیکھیں سیر کرانے کیا فرمایا سیر کرانے اپنے محبوب کو گمانے پھرانے محبوب بہت کام ہو گیا اب تھوڑا تفریح ہونی چاہیے راحت ہونی چاہیے طبیعت میں رب لے گیا رب لے گیا فرما محبوب بہت ہو گیا مکہ کی گلیوں میں تیری تقریروں کو بھی ہم نے سنا تیرے پاؤں پر اب ورم آ گئے ہیں لوگوں کے ظلم و ستم تونے بہت سہے ہیں دل غمگین ہو گیا تائف والوں کی باتوں سے آ محبوب تجھے سیر کرانے یہ نہیں کہا محبوب اب بس تھی اب کتاب بند کریں جائیں کہیں گھوم کرائیں فرما آپ نہ جائیں ہم لے جائیں گے آپ نہ سیر کریں ہم کرائیں گے یہ کائنات بنائی آپ کے لئے آنا محبوب بتاؤں تو صحیح کیا کیا بنایا آئے آئے بولنے سبحان اللہ فرما محبوب جو کائنات بنائی نہ تیرے لئے تو آج آہ میں تجھے سیر کراؤں آہ گھماؤں پھراؤں ایک ایک جلوے دکھاؤں بتاؤں کہ تو کتنا پیارا ہے کتنی پیاری پیاری چیز تیرے لئے بنائی لیکن جو بنائی وہ تیرے قدموں کا صدقہ محبوب وہ تیری جیسی نہیں ہے اس لئے ہم اس کو تیرے پاس نہیں لارے تجھے اس طرف لے جا رہے ہیں تاکہ لے جا کر دکھا دے محبوب یہ جلوہ گریہ جو ساری ہے یہ تیرے نالین اور تیرے جوتوں کا صدقہ ہے تو اتنا محبوب ہے ہمارا فرما من المسجد الحرام من المسجد الاخصہ کیوں لے گئے فرما مسجد اخصہ اس لئے لے گئے اللذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا فرما ہم لے گئے کہ ہم نے مسجد اخصہ کے گرد اپنی برکتی رکھی ہیں اور ہماری نشانیاں ہیں اور ہم یہ دیکھیں کہ جسے محبوب بنایا ہے اسے جاہل تھوڑی رکھیں گے جسے محبوب بنایا ہے اس سے کچھ چھپائیں گے تھوڑی فرما لنوریہ من آیاتنا اس کو اپنی ساری نشانیاں بتائیں گے یہ بھی دیکھ یہ بھی دیکھ یہ بھی دیکھ اور اس کے بعد ہوگا کیا فرما انہو ہوا السمیع البصیر اس کی دونوں تفسیر ہے یہ سمیع انہو کا مرجع فرما جب ہمارا محبوب ہماری کائنات کی سیر کرنے لگا جو کائنات بنائی اس کی لئے تھی تو بہت سی چیزوں کو محبوب نے دیکھا سب کچھ دیکھ لیا سب کچھ سن لیا اب کیا دیکھا کیا سنا فرما اپنی صفت سے بیان کرتے ہیں انہو ہوا السمیع البصیر ایسی عجیب و غریب سیر تھی کہ میرا محبوب سمیع بھی ہو گیا بصیع بھی ہو گیا صفت سمیع سے بھی ہم نے اس کو نوازا اور صفت بصیع سے ہم نے اس کو نوازا تو یہ سور بنی سرائل کی سنتے چلیے پیدر پہ ہم چلتے ہیں الحمدللہ عاشق ہیں لیکن پک ڈنڈی کے نہیں مضبوط راستے کے اس لکیر کے عاشق ہیں جو سیدھا گمبت تک جاتی ہے سور بنی سرائل کے اندر پہلی یہ بات گذری ہے ایک اس کے بعد سور نجم میں آپ آئیں سور نجم میں ایک ساتھ اٹھارہ آیتیں ہیں کتنی آیتیں یہ یاد رکھیں اٹھارہ آیتیں ہیں اور اس اٹھارہ آیت میں کیونکہ سفر اتنے راز و نیاز کا تھا تو پیچ و خم میں بیان کیا گیا کھول کر بیان کرتا تو عظمت کیا ہوتی فرما بات اتنی قیمتی تھی جس کو تم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ میرے محبوب کے جوتوں کی خاق کی عظمت کو تم نہیں سمجھ سکتے تو جہاں میرے محبوب کی جو سب سے بڑی عظمت ہے اس کو کیسے سمجھو گے جو خاق ان کے قدموں میں لگتی ہے اس کی عظمت کو تم نہیں پا سکتے بتائیں لیکن بتانا بھی کچھ ہے تو پھر کیا ہوا پردے میں رکھ کر بتایا گیا فرما ہم لے گئے اپنے محبوب کو وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اب یہ سلسلہ شروع ہوا فرما اس ستارے کی قسم جبکہ وہ نیچے آیا اب یہ حضور کی میراج کو ستاروں سے تشویر دی جاری ہے ہوا سے تشویر دی جاری ہے اور اسے پردے کے اندر باندھ کر اس مظمون کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ اس لیے ہم نے کہا یا اللہ سراحت کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا کہ سراحت کے ساتھ بیان کرتے تو پہلی بات تم اس کو سمجھ نہیں سکتے تمہاری ذہن تمہاری عقل تمہاری استداد تمہاری کپسٹیز تمہاری صناحیت اس کو سمجھ نہیں سکتی تھی اس کو سمجھ نہیں سکتی تھی مثال کے طور پر اس کو بلا تشویر آپ سمجھیں ایک آدمی آپ سے پوچھے ایک بہت اچھے مقرر ایک بہت اچھی لفاظی کرنے والے ایک بہت اچھی منظر کشی کرنے والے ایک بہت اچھے مفہوم کو الفاظوں کے قالم میں ڈھالنے والے شخص سے ماہر ختیم سے کسی نے پوچھا حضرت یہ خوشبو کیا ہوتی ہے وہ کہے گا بس بہت اچھی ہوتی ہے بڑی نیڈالی ہوتی ہے بڑی بھینی بھینی ہوتی ہے تو کہا ہوتی ہے کیا ہے کہا بیٹا یہ تجھے پھر خود سننی پڑے گی اس لیے کہ خوشبو کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے سمجھے آپ اس بات سے ذرا بہاں چلیں ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ خوشبو اگر کسی سے کہا جائے کہ گلاب میں خوشبو ہے کہاں ہے کہاں کیسی ہوتی ہے کہاں سونا پڑے گا اس کو لفظوں میں بیان بولے بولیں لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کوئی گئے جی لفظوں میں تو ہر چیز آ سکتی تو میں نے کہا یہ چھوٹی سی مثال میں نے دیا آپ کے ساتھ اس کو ذرا بیان کر کے خوشبو کیسی ہوتی ہے نہیں سمجھے آپ سمجھے خوشبو کیسی ہوتی ہے تو جو سونگے گا وہ بتا سکتا ہے خود محسوس کر سکتا ہے دوسرے کو نہیں بتا سکتا وہ دوسرے کو بتائے گا تو کہہ گا بہت اچھی ہوتی ہے کہاں بہت اچھی کہاں نہیں اس سے ہی اچھی ہوتی ہے کہاں بڑی بھینی بھینی کہاں بھینی بھینی ہوتی ہے کہا نہیں بس اس سے بھی ایک حالہ ہوتی ہے اور کسی بھی حد کو متین کرے گا تو وہ اس سے اوپر جائے گا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی جن کی حد نہیں بیان کی جا سکتی جس کو مل رہی ہے وہی سمجھ سکتا ہے تو بلا تشمی حضور کو اللہ نے وہ عظمت کرامت عطا فرمائی کہ ہم میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکیں کہ رب نے اپنے پاس بلایا تو کیسے بلایا تو فرما کیسے بتائیں کہا بلایا تو ہم نے ہے اور اپنے قریب بھی کیا ہے کہ کیسے کیا ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے تو کمالا کچھ تو سمجھا رب کہتا اب امت بیٹھ گئی ترجمہ کرنے میں دنا قریب ہوا پس وہ بھی قریب ہو گئے وہ ایسے قریب ہو گئے جس طرح کے تیر ہوتی نا تیر کمان تیر کمان کو سمجھتے آپ تو قوس کہتے ہیں تیر تو وہ جو اندر چلتا ہے اور کمان اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تیر چلایا جاتا ہے نہیں سمجھا آپ چلایا جاتا ہے اب دیکھیں کس پردے میں اور کتنے پردے اور جامعے میں اس حقیقت کو بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ کھل کر تم سمجھ نہیں سکتے تھے تو پردوں میں خوشبو والی مثال سامنے رکھیں اور خوشبو والی مثال اس مثال کے سامنے کترہ بھی نہیں ہے یہ سمجھئے فرما ہمارا محبوب ہم سے کتنا قریب ہوا کہ قابقہ حسین جیسے دو کمانے قریب ہو جاتی ہیں جیسے دو کمانے کہ مولا ایسا ہوتا کہ نہیں او ادنا اس سے بھی قریب اس سے بھی قریب کیونکہ مضمون قابقہ حسین سے مکمل نہیں ہو رہا تھا مضمون حقیقت قابقہ حسین سے مکمل نہیں ہو رہی تھی تو رب نے ہمارے اشتراق اور مقام مصطفیٰ کی بزرگی کے لئے جملہ اور اشاہ فرما آؤ ادنا اور اس سے بھی زیادہ قریب کتنا قریب کہ ادنا کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ اور قریب بتائیں تمہیں ہم ادنا تو خود اس سے تفزیر بن جاتا ہے تو فرما جب یہی ہے اس سے اور قریب کیا بتائیں فرما بس یہ سمجھو کہ وہ رب کے قریب ہوئے ایسے قریب ہوئے جیسے دو کمان قریب ہوتے ہیں کہ دو کمان قریب ہوتے ہیں فرما آؤ ادنا اس سے بھی قریب ہوئے کہ کتنا ہوئے کا لفظ ہی ختم ہو گیا ہے اب کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے سب سے بڑی مبالغہ بیان کر دیا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا اب کوئی لفظ میں گنجائش نہیں ہے ہم تو بیان کرنا چاہتے ہیں لفظ ایسا بنا ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کی محراز کو بیان کر سکے فرما اس لئے بس یوں ہی سمجھ لو دنا فتہ دلہ فکانا قابا قوسائے میں آو ادنا تو یہ ہے مقام مصطفیٰ کی بزرگی بولی سبحان اللہ اب بھی میں کچھ نہیں کہہ سکا جو ہمارے بزرگوں نے کہا وہ بہت بڑی بات وہ اپنے سے بڑوں سے کہتے جو انہوں نے کہا وہ بڑی بات وہ اپنے سے بڑوں سے کہتے جو انہوں نے کہا بڑی بات ہے اور سب آکے قرآن پر رکھتے انہوں نے کہا ادنا جو کہا وہ ہی سب سے بڑی بات بولی سبحان اللہ تو میرے مصطفیٰ کے سفر کو تم نہیں سمجھ سکتے وہ کہتا حضور ہماری طرح ہے شرم نہیں آتی تمہیں حضور کے سفر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اس عظمت کو جو موجزہ ہے میرے آقا کا اس کو نہیں سمجھ سکتے جو کمال کو نہیں سمجھ سکتے تو ذات کو کہاں سمجھو گے تم اسی کو حجرت علیہ السلام نے کہا کہ خدا کہتے نہیں بنتی حضور کو خدا کہیں یہ جائز نہیں ہے کہ خدا کہتے نہیں بنتی کہ جدا کہتے نہیں بنتی وہ کہا کیا کہیں کہ خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کے کیا تمہیں خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو کلمہ آپ کا پڑھیں گے آپ کو لقد جاکم رسول من انفسکم سے بھی مانیں گے لیکن ساتھ میں انفسکم بھی کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو جہاں نفس انسانیت میں رکھا ہے وہیں اتنا منزہ اور اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ بشر کے اندر اتنی پاکیزگی کہاں سکتی ہے تو میرے استاد نے کہا چھپ کر یہ بشریت کو پاکیزگی ملی سے بھی یہ ہے کہ مصطفیٰ بشر ہوئے ہیں اب آپ دیکھئے اٹھارہ آیت سورہ نجم کی اٹھارہ آیت نے بولی یہ عاشقوں اپنی زندگی اپنے ایمان کا سربر یاد کرو نساب یاد کرو اٹھارہ آیت سورہ نجم کی اور ایک آیت سورہ بن اسرائیل کی اس میں حضور علیہ السلام کا ذکر کرا اور یہ باب بیان کی گئی سب سے پہلی بات یہاں پر ایک جملہ جڑتے ہوئے ذرا سمجھئے تاکہ ایک تسلسل ہمارے پاس آ جائے اور میں جو اہل علم ہے یقیناً وہ تو اہل علم ہے لیکن میں ان دوستوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر ہم چلیں گے علمی نقاط بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے جو ہمارے نوجوان یہ میرے پیارے پیارے بچے یہاں پر جو بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں اس چراغ کی چنگاری ہے بزرہ رگڑنے کی ضرورت ہے تعرف کی ضرورت ہے عرفان کی ضرورت ہے رابطے کی ضرورت ہے تو رابطہ بحال کرنے کے لئے میں یہ بات آپ کی خدمت ذکر کر رہا ہوں کہ حضور کو اتنی بڑی سیر کرائی کیوں گئی اتنی بڑی سیر بولیے کیوں کرائے گے ایک بہت اچھی بات اس کو کریئر کریں گے تو پھر جناب چراغ میں ٹمٹمہت کی رو ہو جائے گی بس اب وہ جلنے کے قریب ہوگا پھر اس کو ہم روشن کرتے کے لیں گے اس میں حرارت اور نبض میں وہ گرمی تو پیدا ہو جائے وہ حرارت تو پیدا ہو جائے اور وہ کیسے پیدا ہوگی میرے دوستوں پر توجہ رکھئے گا مسجد سے اٹھ کر آپ پہنچے سیدھا مکہ مکرمہ ہاں توجہ لے جائے آپ کو حضور کے علاوہ کوئی یاد نہیں ہونا چاہیے میرا دماغ اس وقت تیزی سے چل رہا ہے کہ بڑھ بڑھ کر عظمتیں دماغ میں آئیں اور آپ نے سننا ہے کہ بڑھ بڑھ کے عظمتیں میرے آقا کی کیا کیا ہیں وہ ہم سنیں اور اپنے دل کو حضور کا غلام بنائیں اور دل کو کہیں اے دل دیکھ ان سے زیادہ کوئی حسین تُو نے دیکھا ان سے زیادہ صحیح کسی کو دیکھا تو کہتا ہے میں اس سے پیار کروں گا جو بڑا حسین ہوگا ان سے زیادہ حسین تُو نے کسی کو دیکھا اے دل تو کہتا ہے کہ میں اس سے پیار کروں گا جو میرے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں تو ان سے زیادہ ان سے بڑا تم نے کوئی داتا دیکھا ان سے بڑا کوئی تم نے ہمارا حمدر دیکھا تو یہ کہتا ہے کہ جو فیاض شخی علم دانائی و حلم و بردباری اور عصار و قربانی میں آلہ ہوں گے تو بتا مصطفیٰ جیسا دیکھا تو دل کہے گا نہیں تو کہا جھکنا پھر جھک؟ کیوں نے جھکتا؟ میرے امام کہتا تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے؟ تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے؟ تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے؟ ان کے سیوہ رضا کوئی ہامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو ماں چھوڑ کے بھاگ جائے گی قیامت کے دن ماں کبھی بچ سے کوئی چھوڑ سکتی ہے لیکن میدانِ محشر میں چھوڑ کے بھاگے گی اس کو اپنی لگی ہوگی لیکن جو گرتوں کو سمال رہے ہوں گے وہ مصطفیٰ قریب ہوں گے باپ بچے سے جانتھوڑا رہا ہوگا فرشتے پوچھیں گے تیرا بیٹا ہوگا؟ میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں فرشتے پوچھیں گے ماں سے یہ تیرا بچہ ہے؟ ماں کہے گی نہیں نہیں میں تو جانتی بھی نہیں اس کو کیونکہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کیا حساب ہے؟ جس کو کوئی نہ پوچھے اسے آمینہ کا لال پوچھے گا میرے امام کی قبر پر خدا کرو رحمت اتارے کیا بات کر دی ہے کہ ان کے سبا رضا کوئی حامی کوئی حامی کوئی حامی نہیں جہاں ارے گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو اب ان سے پیار نہ کریں تو پیار ہوگا کس سے بھائی؟ ماں سے آپ پیار کرتے ہیں کہتے ہیں جی خیال رکھتی ہے میں نے کہا وہ بھی چھوڑ کر بھاگی گی میدانِ محشر میں اس سے بڑا تو کوئی پیار ہے نہیں میں نے کہا ماں کے سینے میں جو ممتہ اتلی وہ مصطفیٰ کی جوتوں کا صدقہ ہے وہ مصطفیٰ ماں کو بھی سمالیں گے بچے کو بھی سمالیں گے باپ کو بھی سمالیں گے بیٹے کو بھی سمالیں گے اس لیے میرے امام نے کہا کہ بھائی سب بند کرو دکان ختم کرو کہ کیا کا جان و دل ہو شخیرت ارے سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا میرے امام نے باپ پتے کی کہ فرما بند کرو یہ دنیا داری کیا چیز ہے فرما جان و دل ہو شخیرت سب تو مدینے پہنچے کسی نے پوچھا حضور آپ تھکتے نہیں فرما دیکھو دل بڑا کمزور ہے فرما کیسے فرما زوف مانا مگر یہ ظالم دل فرما زوف مانا کیونکہ دل جب مطریف ہو گیا تو فرما دل بڑا کمزور ہے گرمی بڑی لگ جاتی ہے تھک جاتا ہوں تھک جاتا ہوں بڑا پا آ گیا ہے گبراہٹ ہو جاتی ہے تھکن بدن پر ہو جاتی ہے نیند نہیں آتی دل کمزور ہوتا جا رہا ہے کہا دل کمزور ہو گیا ہے آپ کا کہاں پھر سر رھوٹا کے فرمایا کہا نا نا یہ نہ سمجھنا کہ دل ایسے ہی کمزور ہو گیا فرما کمزور ہوا دنیا کے لیے مصطفیٰ کے لیے نہیں بڑا ہپے میں کہتے ہیں زوف مانا جملہ سنیے زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے لے رضا سب تو چلے مدینہ کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے تو آئیے اس کی چنگاری کو بھڑکانے کے لیے توجہ سے سنیے میرے دوستو توجہ سے سنیے مراج ہوئی کیوں کیوں اتنی بے نظیر و بے مثال جس کو الفاظ ہی نہیں بیان کرنے کے لیے قرآن ہی پڑھ کے سنایا جا سکتا ہے بھائی الفاظ اردو زبان میں یہ وسط و فسط ہی نہیں ہے کہ جناب اس کو بیان کیا جائے کیوں ہوئی یہ بات تو قرآن نے تیع کر دی ہے اور اس بات تو قرآن نے واضح کر دیا ہے میرے دوستو کہ مراج کا سفر سیر تھا کیا تھا مل کر کہے کیا تھا سیر تھا اس میں کوئی کام مابوہ بیٹھے ہیں بس کرسی پر بیٹھے ہیں خدام آگے پیچھیں حضور یہ کیا چاہیے حضور شربت حضور پانی حضور کھانا حضور حاضر سب حضور یہ دیکھئیے فرما بس بیٹھے ہیں سیر سیر کریں اور سیر میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بندے کو بس تفریع تباہ کے لئے ہوتا ہے تفریع تباہ کے لئے ہوتا ہے راحت قلبی کے لئے ہوتا ہے اور اس میں بھاگم بھاگی بھی نہیں ہوتی ہے نہ لیمیٹ کی چیزیں ہوتی ہیں نہ بلکہ سیر میں تو بندہ نایاب چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے آ کر کہے کہ جناب میں تم بھی اس علاقے میں گئے تھے میں بھی آیا اور جس نے باگ بنایا وہ خود لے جائے تو جس نے باگ بنایا ہے وہ خود لے جائے تو وہ سیر کیسی ہوگی فرما مصطفیٰ خود نہیں گئے ہم لے کر گئے ہیں کہ خود جو گھومتا ہے وہ کئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے ہم لے کر گئے ہیں اور ہم اس لیے لے کر گئے ہیں کہ محبوب جس رب کا تو کلمہ پڑھتا ہے جسے تو سجدہ کرتا ہے آج وہ اپنی خدرت بھی تجھے دکھائے اور تیرے محبوبیت کے صدقے کے لیے جو رونائیہ ہے تیری کرامت اور عزت بھی دکھائے تو فرما اس وراب عابدی ہی ہم نے سیر کرائی ہے محبوب نے خود سیر نہیں کی ہے اب دیکھیں یہ احتمام میرے دوستو یہ ہوا کیوں ہے اس پر دو جملے سنیے پھر ہم حدیث شریف کے طرف آتے ہیں اور اس کے علمی نقاط تو آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں سرکاری دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر شریف میں حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے بولی سبحان اللہ جب حضرت آدم پیدا نہیں ہو جب کائنات بنی نہیں ہے مصطفیٰ کو نبوت مل گئی ہے ہاں بشری جلوگری انسانوں میں سیدہ آمینہ کے گھر جو آپ آئے ہیں وہ نبیوں میں سب سے آخر آئے ہیں اور اپنی حقیقت میں سب سے پہلے ہیں بولو سبحان اللہ چالیس سال کی عمر شریف جو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی میری ماں سیدہ خطیعت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا کا نکاح ہوا پچیس سال کی عمر گئی اور اس وقت میری ماں سیدہ خطیعت کی عمر تھی چالیس سال چالیس سال کی عمر شریف جو سرکار کی قریب ہونے لگی تو سرکار نے غار حرا کا رخ کیا تو میری ماں اس غار پر صبح شام کھانا لے کر جاتی تھی جس پر ایک دفعہ اگر کوئی چڑھے تو دوبارہ وہ چڑھتا نہیں اس کی ٹانگیں تھنگ جاتی ہیں سیدہ کیسی وفادار ہے حضور بھی کچھ نہیں کہتے وہ بھی چپ ہیں حضور بھی چپ تو وہ بھی چپ حضور خاموش تو وہ بھی خاموش سرکار جب چالیس سال کی عمر شریف میں جب فرشتہ آیا تو حضور نے گھر میں آ کر کہا ختیجہ فرشتہ آیا تھا کہ میں تو خود بھی انتظار کر رہی تھا کہ تم کیا کہتی ہو کہ ایمان لاتی ہوں کہ کیسے لے آئے کہ آپ نے خود کو نبی نہیں کہا تو میں نے بھی کچھ نہیں کہا آپ خاموش تھے تو میں بھی خاموش تھی جس طرح آپ مرحلہ تیہ کر رہے تھے تو میں بھی مرحلہ تیہ کر رہی تھی یا رسول اللہ میں نے اپنی لانڈی کو آپ کے پیشے یوں نہیں بھیجا تھا میں سمجھ چکی تھی کہ نبوت کا تاج آپ ہی کے سر پر ہے اعلان کا صرف اظہار ہے جس وقت رب کہے گا تو آپ اعلان کریں گے حجتنے کی سرکار کو تسلی دے کر کلمہ پڑھا اس لئے کہ پندرہ سال نکاح میں لے کر دیکھ لیا تھا جس کی راتیں اتنی پاکی جو ہو وہ خدا کا نبی ہی ہو سکتا ہے دوسرا کوئی اور نہیں ہوا سکتا ہے چالیس سال کی عمر شریف میں میرے آقان اعلان نے وہ فرمایا لوٹ کر جب سرکار چالیس سال کی عمر شریف میں آئے تو پھر حضور نے اپنے آنے کے ساتھ سرکار نے اعلان تبلیغ کیا مرحلہ شروع ہوا ایک دو سال کے اندر اب مرحلہ یہاں پر آ گیا کہ حضور علیہ السلام سے کہہ دیا گیا توجہ سنیے گا محبوب وانذر عشیرتک الاقربین اب محبوب قریبی رشتداروں کو ڈناو جو قریبی رشتدار ہیں ان کو اعلان کرو ان کو اعلان کرو سکار دوالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتداروں کو جمع کیا کہاں پر مکہ شریف گئے ہو مکہ شریف گئے ہو جو گیا اللہ اس کو بھی بار بار لے جائے اور جو نہیں گیا اس کے صدق خدا اس کو بھی لے جائے سنیے مکہ شریف میں جب آپ جاتے ہو تو سامنے پہاڑ جبلیٰ و قبیش جس پر ایک کوئی بنا ہوا ہے کچھ تو جب آپ اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو بس اسی پہاڑ کے قریب علماء نے لکھا سرکان دوالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے قریب میرا آقا کھڑے ہوئے اور ساری قوم کو حضور نے جمع کیا اب حکم ہو گیا محبوب اب تبلیغ اعلانیہ کیجئے اور اپنے رشداروں کو درائیے درائیے اپنے رشداروں سرکان نے سارے اپنے رشداروں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے ایک بات پوچھی بتاؤ مجھے یہ بات کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے قافلہ آ رہا ہے اور وہ آ کر تمہیں زیر و زبر کر دے گا تمہیں مار ڈالے گا تمہیں ختم کر دے گا تو تم میری بات کو مان لوگے انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے بلکل تسجیم کریں گے سرکان نے فرما تم نے دیکھا تو نہیں پھر کیسے مانو گے کہا اس لیے مانیں گے کہ آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے ہیں آپ صادق الواد ہیں آپ صادق الامین ہیں آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے نبی پاک نے فرما جب بندے کے اس پہاڑ کی پیچھے میرے کہنے پر تم نے لشکر کو مان لیا ہے تو اب میرے کہنے پر اے خدا کو بھی مان لو اور یہ بتوں کی جو تم عبادت کرتے ہو یہ سارے خرافات یہ بخاری کے اندر موجود سارے یہ خرافات ہیں اب کیا ہوا اس میں سب سے پہلے ابو لہب جو چچا ہے اس نے کھڑے ہو کر کہا یہ 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 اس بات کے لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا یہاں پر اس بات کے لیے بلایا تھا اب وہ شور کرنے لگا اب وہ شور کرنے لگا اور حضور کے طرف انگلیاں اٹھا کر اشارہ کرنے لگا رب نے آیا تو تاری یہ کون آگیا میرے حبیب پر انگلیاں دکھا رہا ہے لوگ کہتے ہیں اندرمی ہو نیچے اندرمی میں نے کہا دین غیرت سکاتا بغیرتی نہیں سکاتا اگلے حضور کے طرف انگلی اٹھا رہے ہیں خدرت خاموش رہے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جو محبوب کو چاہے اس کو چاہو جو محبوب سے نفرت کرے اس کو چیر کے رکھ دو اب آپ دیکھئے قرآن کہتا ہے جس وقت ابو لہب نے انگلی اٹھا کر کہا اے محمد تم نے ہمیشہ یہ بلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بغض آیا کیا قرآن اترا محبوب یہ کون بدبخت ہے تیری جانب انگلی اٹھاتا ہے تو کچھ نہ کہنا ہم کہیں گے فرما اے ابو لہب تو نے مصطفیٰ ہمارے محبوب کی طرف انگلی اٹھائی اٹھائی تو نے انگلی ہے لیکن ہم کہتے تیرا پورا ہاتھ ٹوڑ جائے تو پرباد ہو جائے اٹھئے انگلی جی اور محبت کا تقاضی دیکھیں یہ نہیں کہ ہم اس انگلی کو توڑ دیں گے فرما ہم اس ہاتھ کو توڑ دیں گے بولے سبحان اللہ فرما یہ امیل اٹھائی ہے ہم اس ہاتھ کو توڑ دیں گے ہاتھ ہی کو نہیں توڑیں گے اس کی زندگی کو عجیرن بنا دیں گے سور اللہب میں نماز میں کسر سے پڑتا ہوں اس لیے کہ اس سے عشق زندہ ہوتا ہے عشق زندہ ہوتا ہے سور اللہب پڑھئے آپ کا یہ سینہ ایمان سے بھر جائے گا اور اس نیت سے پڑھئے کہ رب کریم نے رب کریم کی خدرت نے کب رب کریم کی خدرت نے زبردست خبر لی ہے گستاخان مصطفیٰ کی اور سور طبت یدہ گستاخانوں کے رد کے ساتھ ساتھ حضور کی عظمت و کرامت کا اظہار بھی ہے اب سنیئے مکہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے تقریباً نو سال گزار گیا دسوںہ سال گزار گیا گیارمہ سال گزار گیا لیکن مکہ کے لوگ بڑے ڈھیٹ سمجھ رہے ہیں تاریخ سمجھ رہے ہو چالیس سال کی عمر سے اب گیارہ سال ہوگے مزید آگے آپ چلئے میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف ابھی ایک کاون سال ہوگئی ففٹی ون تقاضی بشری کی حبالی سے اب ہجرت میں ایک سال رہ گیا ہے سرکار نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا یہ تو مکہ والے بڑے سخت دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں ذرا علمین لکھتے میں نے اقلی طور پر بھی ان کو سمجھایا مثالوں بھی اس سے سمجھایا خود یہ اس بات کا اطراف کرتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے کیوں ایسا نہ کرے کہ مکہ کے ساتھ ایک جگہ ہے طائف وہاں میں چلا جاؤں وہاں کے لوگ پڑے دکھے ہیں تو ان کے پاس جا کر اگر دین بیان کروں تو امید ہے امید ہے کہ وہ قبول کرے حریصن علیکم بالمؤمنین روح الرحیم میرا قلی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے غلام زید بن حریصہ کو لیا اور سرکار روانہ ہوئے طائف کہا طائف میں مظاہری علم کا بڑا غلغلہ تھا اب سنیے اس بات کو تاکہ ہم تسلسل جوڑیں پھر اور واقعات کی ہم یہاں سے گوئے کہ ابتدا کو شروع کریں سرکار طائف گئے تسلسل سمجھ رہے ہیں آپ چالیس سال کے عمر گیارہ سال مزید گزار دیئے بارہ سال گزار دیئے ایک سال ابھی مزید مدینے کی طرف حجرت کا باقی ہے سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی سختیوں سے سرکار علیہ السلام کا دل غمجین ہو چکا ہے سرکار نے تبدیل کے لیے مکہ چھوڑ کا طائف گئے ہیں طائف والوں کو حضور علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا نبی ہوں یہ بتوں کی جو تم عبادت کرتے ہیں یہ خرافات ہیں یہ شرک ہے شرک جلی ہے اور جو مرو گے تو دائمی جہنم کے در جلو گے میں اللہ کا نبی ہوں مجھ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں تو انہوں نے بھی اللہ رب العالمین جل مجدہو کی توحید کی طرف بلایا میں بھی خدا کی توحید کی طرف بلاتا ہوں لوگوں نے کچھ اسے جان کھڑانا کوشش کی کچھ نے بحث کی سرکار نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے جتنے سمجھدار لوگ ہیں ان کو تم جمع کر لو جو تمہارے پڑے لکھے لوگ ہیں جو تمہارے بڑے مقتدع ہیں تمہارے امام ہیں تمہارے محتبر عالم ہیں ان کو جمع کرو میں ان کے سامنے جا کر تقریر کرتا ہوں اور جب میں تقریر کرتا ہوں میں اپنا مدعہ پیش کرتا ہوں سرکار دو عالم اس ایسملی ہال میں گئے جہاں پر ان کی جو عالی علمی سطح کے لوگ تھے جو پوری قوم کو چلاتے تھے وہ سامنے موجود ہیں حضور علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مدعہ کو بیان کریں اللہ اکبر توحید خدا کی ہوں اور بیان مصطفیٰ کریں تو مجھے بتائیے وہ دلائل جب حضور علیہ السلام اللہ کے ہونے پر دیں اور اللہ کے ایک ہونے پر دیں جسے نبی کو دیکھ کر لوگوں نے خدا کو مانا ہے وہ نبی جب خود خدا کے دعویٰ توحید کو بیان کرے گا اس پر دلائل تو اس دلائل کی بختگی کتنی ہوگی وہ فضاء آج بھی گبا ہے حضرت اگرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود میں موجود ہیں حضور نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے ہونے پر اور ایک ہونے پر جب حضور نے گفتگو فرمائی تو پورے ایوان میں سنناٹہ تاری تھا خاموش جب حضور گفتگو کر کے خاموش ہوئے میرا آقا نے فرما ٹھیک ہے اب جو میں نے باتیں کی ہے اس پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو بات کریں میں نے جو دعویٰ پیش کیا اپنے رسالت کا اور اس سے پہلے اپنے رب کی توحید کا اور اس دعویٰ پر جو میں نے دلیلیں دی ہیں اگر کسی کو اس دلیل پر اعتراض ہے تو بات کریں سنناٹہ تاری تھا کسی مجورت نہیں ہوئی بڑا چھا شہر مجھے یاد دلائے اس تناظر کو سنیے میرے آقا جب بولتے تھے تو بڑے بڑے فسی اور بلیغ شورا خاموش ہو جاتے تھے میرے آقا نے کسی استاذ سے عربی نہیں سیکھی غزنیں نہیں سیکھی نظمیں نہیں سیکھی لیکن جب میرے آقا قرآن کی آیات پڑھتے اور گفتگو کرتے تو سامنے اہل عرب جن کا توتی زبان پر بولتا تھا جو لغات اور زبان کے آمیر تھے وہ حضور علیہ السلام کی گفتگو کے اس پہرائے میں اور الفاظوں کے انتخاب میں اور مضامین کو جو سرکار علیہ السلام جن کلمات کے اندر پنہا کر کے بیان کرتے ہیں وہ بالکل خاموش سناتہ تاری ہو جاتا تھا میرے امام امام احمد رضا نے اس کی منظر کسی کی ہے کہ جب سرکار گفتگو کرتے تھے تو ان کے پڑے لکھے لوگوں پر حال کیا ہوتا تھا فرمایا تیرے آگے یوں ہیں تیرے آگے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے آپ تائف کا اہوان ہے میرے آقا کے سامنے کسی کو جرت نہیں ہوئی سامنے بات کرنے انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہمارے پاس جواب کوئی نہیں جواب اور بات بھی صحیح ہے کہ ہم مانیں گے بھی نہیں انہوں نے کہا بات ہمارے نظی صحیح ہے کہ ہم مانیں گے بھی نہیں ہم اپنے باپ دادہ کا دن نہیں چھوڑیں گے اور آپ کی باتوں کا جواب بھی کوئی نہیں آپ تشریف لے جائیں سرکار نے زہد بن حالیسہ سکا کہ چلو ٹھیک ہے انہوں نے حجرت نہیں کی ہم نے بات پہنچا دی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جب حضور حجرت سے باہر نکلے تو اس میں جو شریر لوگ تھے انہوں نے چند لانڈوں کو کہا کہ جاؤ اور ان کو مارو کیونکہ دلائل سے تو جواب نہیں بن پکا سنیے اس بات کو اب انہوں نے کیا کہا کہ تارگٹ کرو نکلو بھار کیونکہ ایوان میں جواب نہیں بن پکا میرے آقا کے دلائل کے جواب بولیں سبحان اللہ نہیں بن سکا تناظر سمجھنے میراج کا اس سفر سے چلو گے تو مرتے دم تک میراج تمہارے سینے کے اندر بسی رہے گی اب جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو تنگ کیا جائے ماذا اللہ اب انہوں نے بدماش قسم کے لانڈوں کو پیچھے لگایا ماذا اللہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو کھلے میدان پتھر مارنا شروع کی جب پہلا پتھر آیا تو آقا نے فرمایا علیہ السلام کے زید یہ کیسے لوگ ہیں ان کو اگر کوئی بات کرنی تھی تو اپنے ایوان میں کرتے انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانیں گے نہیں مانا انہوں نے اب ہم جا رہے ہیں دوبارہ تو جانے میں یہ حرکت کیا ہے اب جو وہ پتھر مارتے تھے تو آقا نے فرمایا کہ دیکھو اپنے لوگوں کو بلاؤ اگر کوئی مسئلہ ہے وہ سنتے کچھ نہیں تھے زید بن حارس اپنے آنکھ دیکھا واقعے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں وہ ظالم جب پتھر آگے سے مارتے تو زید بن حارس آگے چلے جاتے کہ وہ سرکار علیہ السلام پر پتھر نہ آئے پتھر پیچھے سے مارتے میرے آقا علیہ السلام خاموش رہے اور پتھروں کی بارش پتھر کی سختی کو محسوس کریں اس وقت اور اپنے نازخ سر کو محسوس کریں اپنے جسم کو آپ محسوس کر کے میرے دوستو غار کریں سرکار کے معصوم جسم پر پتھر مارے جا رہے ہیں اور خون تیزی سے بہرہ آئے زید بن حارسہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کی نالیں لبالب خون سے بھری ہوئی ہیں زید کہتے ہیں میں کیا کرتا مجھے حضور نے پتھر مارنے بھی نہ دیا پتھر کا جواب پتھر سے دینے بھی نہ دیا اور حضور خاموش رہے وہ خالی میں موجود ہیں اتنے میں ایک فرشتہ حضور کے پاس آیا کہنے کے یا رسول اللہ مجھے رب نے بھیجا ہے رب نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ پہاڑ ملاو فرما نہیں میرے محبوب سے پیچھے یہ کہنے کے یہ کیا ہے میں نے کہا مجبوری نہیں یہ محبوبی ہے یہی تو مقام مصطفیٰ ہے فرما جاؤ فرشتہ آیا کہنے کے رب کریم میں مجھے بھیجا ہے میں ہواوں کا فرشتہ ہوں یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے رب نے کہا ہے بخاری میں موجود ہے رب نے کہا ہے کہ جہاں آپ راضی ہوں تو میں پوری بستی کو ہوا میں اڑا کے لے جاؤں حضور نے فرما نہیں نہیں میں زحمت بن کر نہیں آیا ہوں میں رحمت بن کر آیا ہوں اور میرے آقا کا علم غیب دیکھئے فرما نانا یہ نادان ہے ان کے پشتوں میں میرا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں ان کے پشتوں کے اندر بنو سقیف اور بنو حوازن جنہوں نے غزوہ خندق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا اور غزوہ خندق میں حضور سے لڑائی نہ رہی تھی بعد میں یہی قبیرہ میرے آقا کے دست و بازو بنا اور سرکار کے دین کو پھیلانے کا باعث بنا سرکار نے اس فرشتے سے کہا نا 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 میں دعا ذرہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ بسی برباد ہو جائے گی تو کام کیسے چلے گا ان کے پشتوں کے اندر اور ان کے ماہوں کے رحموں میں میں دیکھ رہا ہوں میرا کلمہ پڑھنے بالے موجود ہیں بخاری موجود ہے پہاڑ کا فرشتہ ہے کہنے کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے آپ تو آسمان پتھر برسائے حضور اجازت دیں کہ ہم یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور بیش میں ان بستی کو ختم کر دیں سرکار نے فرما نا 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 ایسا نہ کرنا یہ نادان ہے میرے مرتبے کو نہیں سمجھتی لیکن ان کی پشتوں کے اندر جو آلاد موجود ہیں وہ میرا کلمہ پڑھے گی دونوں فرشتوں کو حضور نے رخصت کیا وہ ظالم جو مار مار کے تھک گئے تو چلے گئے حضور علیہ السلام کے جبیر مقدس زخمی ہے جسم مبارک زخمی ہے پاؤ مبارک زخمی ہے خادم زید بن حارسہ زخمی ہے زید بن حارسہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا شکایت نہیں تھی ہم ایک باغ میں پہنچے سرکار وہاں پر بیٹھے سرکار جب بیٹھے تو سرکار نے صرف ایک بات کی شکایت زید سے کی زید ہم تو ان کی بھلائی کے لیے آئے تھے ان کو ہم نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا ہم تو ان کی بھلائی کے لیے آئے تھے دنیا بھی ان کے عذاب میں گزر رہی ہے آخرت بھی عذاب سے گزر رہی ہے ہم تو ان کے لیے اتنی بھلائی کے لیے آئے تھے جو ان کے ماباب بھی نہیں چاہتے لیکن ہائے دیکھو انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ اب حضور کا دل مکمل غمگین ہے کہ مکہ والے بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور تائف والوں بھی ظلم کیا ہے تو رب کریم کے قدرت کہہ اٹھی محبوب ابھی تو مرحلے آگے اور سخت آنے ہیں ابھی تو بدر بھی ہونی ہیں ابھی تو آپ کے چہیتے چچانے بھی شہید ہونا ہے ابھی تو اہد بھی ہونی ہیں محبوب تیرے نوازے کربلا میں شہید ہوں گے ابھی تو خندق بھی ہونی ہیں ابھی تو اور مرحلے آئیں گے محبوب تیرے قرید کے ایک ایک چن چن کے لوگ شہید کر دیے جائیں گے ان پتھروں کی وجہ سے اگر تیرا دل غمگین ہو گیا ہے تو محبوبہ غم کو دور کرنے کے لئے ہم تجھے سیر کریں غم کو دور کرنے کے لئے سیر کرائیں مریض جب بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اسے کہیں باہر کی تھنڈی ہواوں میں لے جاؤ ایسے ماحول میں لے جاؤ جہاں روز مرہ کے چہرے نظر نہ آئیں طبیعت فرد بخش ہو جائیں اس لئے کہ دوائی اتنا اثر نہیں کرے گی جو وہ انوارمنٹ اور ماحول کرے گا تو اب حضور کا دل جب مکمل غمگین ہو گیا ہے تو رب یہ کہنا چاہتا محبوب ابھی تو قربانی کے مرحلے اور بھی ہیں اگر اس بات پر ہی غمگین ہو گئے تو آگے کا مرحلہ کیسے چلے گا تو کا مولا پھر صبر کیسے آئے اس مرتبے پر فرمایا آ جس کے لئے کرتا تھا نا اسی کو دیکھیں آ محبوب تجھے لے جائے اور ایسی سیر کرائیں ایسی سیر کرائیں کہ لوگ تو محنت کر کے نتیجے پر پہنچتے ہیں ہم اس سیر میں سارے نتیجے پہلے تجھے دکھا دیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا محبوب دیکھ تھوڑی در کے لئے یہ ہوگا لیکن پھر یہ ہو جائے گا تھوڑی در کے لئے یہ ہوگا پھر یہ ہو جائے گا محبوب آ تیری امت کے لئے جو ہم نے تقدیر رکھی ہے میرا علم علم ازلی جو تیری امت کے بارے میں تیری رسالت کے بارے میں تیرے کلمے اور دین کے بارے میں جو ہم نے فیصلے کر رکھے ہیں سب تجھے بتا دیتے ہیں تاکہ تم مطمئن ہو جائے جتنے بھی مرحلے طائف سے بڑے بڑے بھی آ جائے تم غمجین نہ ہو تو بس یہی وجہ تھی کہ مصطفیٰ کو لے جا کر اس غم کو دور کرنے کے لئے سیر کرا دیا گیا جس کی تبلیغ کر رہے تھے اس کا دیدار بھی ہو گیا امت کے ساتھ کیا کیا ہونے والا تھا ساری باتیں پہلے بتا دی گئی تو میراج حضور کی تسلی کے لئے تھا میراج حضور کی بولیئے کس کے لئے تھا اور حضور نے خود فرمایا مجھے رب نے سب بتایا مجھے رب نے بولیئے مجھے رب کریم نے حضور علیہ السلام خود رشاہ فرماتے ہیں مجھے رب کریم نے سب کچھ بتایا کیا مطلب اس میں خود موجود بخاری کے اندر جو میں اکثر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سرکار فرماتے ہیں جب میں اوپر ہوتا رہا کہ سرکار جب صدرت المنتحہ کے اوپر گئے تو ایک مقام وہ آیا جس کو مقام مستویٰ کہتے ہیں دھرنے کا مقام کیا کہتے ہیں بولیئے مخاری موجود حضور فرماتے ہیں سمہ اور جبی پھر مجھے بلم کیا گیا مجھے اٹھایا گیا سات آسمان نیچے رہ گئے بولو سبحان اللہ سات آسمان نیچے رہ گئے میرے آقا کہتے ہیں مجھے اٹھایا گیا میں نے مقام مستویٰ کو دیکھا اب یہ مقام مستویٰ کیا ہے بخاری شریف بخاری شریف دیکھئے زبان مصطفیٰ سے فرمائے مقام مستویٰ یہ ہے وہ لوہ محفوظ کا تختہ سامنے تھا لوہ محفوظ یعنی وہ لوہ محفوظ جس میں تغدیریں لکھی جاتی ہیں وہ سامنے تھا میرے آقا کہتے ہیں میری نظر اس پر پڑی میں اس کو دیکھ بھی رہا تھا قلم کی آواز کو سن بھی رہا تھا اب یہ مقام کیا ہے مقام مستویٰ اور شریف الاقلام میں نے قلم کے چلنے کی آواز سنی یہ مقام کیا ہے اب آپ سنیئے اس کو میں نہیں بیان کرتا جو علماء جن کے کاندوں پر اسلام کی بنیادیں وہ بیان کرتے ہیں اسی حدیث کی تشریح کرتے والا معنی لکھتے ہیں ایک جملہ جس کو کسرت کے ساتھ ہر درس میں ہم نے پڑھا ہے یہ اتنا قیمتی بات ہے کہ ہر درس میں پڑھنے والی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا اور میں نے کہا بھانت کی بولی بولنے والے گھٹیا شخص تو دیکھ حضور کو محراج کرائی سے لیے گئی کہ کوئی بدبخت حضور کو اپنی طرح نہ سمجھے کوئی بدبخت تو بدبخت سعادت مند کی جماعت میں انبیاء بھی حضور کو اپنی طرح نہ سمجھے بلکہ ان سے بھی اوپر حضور علیہ السلام کو لے جائے سرکار فرماتا اللہ محفوظ اللہ محفوظ کیا چیز ہے قیامت تک جو بچہ پیدا ہوگا قیامت تک جو کائنات کے اندر ہوگا جو خدا کرے گا خدا نے سب اس پر لکھ دیا تقدیریں لکھ دی گئے جو ہوگا بارش کب ہوگی ماں کے پیٹ میں کیا ہے قیامت کب آئے گئے سب چیزیں اس پر لکھ دی گئی اس کے باہر کوئی چیز نہیں ہے قرآن نے اس کو فی کتاب مبین کہہ کر کہا ہے یہ کتاب مبین کتاب مبین کی ایک تفسیر علماء نے لہ محفوظ بھی کی ہے لہ محفوظ پر اللہ نے اللہ فرماتا دنیا کو ہم نے توجہ سنیے گا دنیا کو ہم نے دو حصوں پر باٹا ہے آدھی دنیا خشکی پر ہے آدھی تری پر ہے دیکھو آدھی زمین آدھا سمندر ہے ایسا ہے کہ نہیں قرآن کہتا نہ کسی خشکی کو چھوڑا ہم نے قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا نہ کسی خشکی کو چھوڑا اور نہ کسی طریق کو چھوڑا مگر یہ کہ اس کے ذرے ذرے کا علم کیا کیا فرمایا کہ فی کتاب مبین ہم نے لا کر اسے کتاب مبین میں رکھ دیا ہے تو اب خلاصہ اس بات کا کیا نکلا خلاصہ یہ نکلا کہ سمندر کی طے تک جو چیزیں ہیں سب لوہ محفوظ پر ہیں اور خشکی کے اندر آسمان سے عالم علوی ہوں یا سفلی ہوں ان تمام کو لا کر رکھ دیا گیا پہلی تفسیر جو جامعہ سب سے ہے وہ تو یہی ہے کہ جناب وہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہو نے ان تمام چیزوں کو گویا کہ نقل کر دیا ہے جمع کر دیا ہے ایک بات اور دوسری تفسیر اس کی کیا ہے دوسری تفسیر علماء نے یہ لکھی کہ یہ لوہ محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے کس پر لکھ دیا گیا ہے دور دے پاتھ پڑی اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ لوہ محفوظ اب اس حوالے کو ذرا قیمتی اور بہت اہم حوالہ اس کو رتب ہو جو سنیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تائف والوں نے جب عذیت دی تو رب نے یہ کہنا رب کا کلام یہ کہنا چاہتا ہے محفوظ اگر اس عذیت پر اور یہ عذیت ایسی ہے کہ پہاڑ پر بھی ہوتی تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتا تو نے اپنی استقامت سے اس کو سمال لیا ہے لیکن اس سے بڑی قربانیہ بھی آنے والی ہے بدر میں آئی گی اہد میں آئی گی خندق میں آئی گی ہنین میں آئے گی یہ قربانیہ محبوب ابھی آنے والی ہے اور یہ تمام معاملات محبوب ابھی ہونے والے ہیں اے میرے محبوب تو پریشان نہ ہونا غمگین نہ ہونا اور اس معاملے میں تجھ پر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے محبوب پریشانی تو اس کو ہو جس کو انجام پتا نہ ہو آہ ہم تجھے انجام بتا دیتے ہیں کہ کامیابی تیری ہوگی سکہ تیرا ہی چلے گا فضل تیرا ہی ہوگا اور اس کی مثال بخاری شریف کے اندر آئی کہ سمہ علی جابی اللہ نے مجھے ایسی جگہ پر اٹھا کر لاکر رکھا کہ جہاں پر جو کائنات کے بارے میں فیصلے تھے سب میرے سامنے بازے ہوئے بدر میں کیا ہونا تھا ہنین میں کیا ہونا تھا اہد میں کیا ہونا تھا کربلا میں کیا ہونا تھا سو سال میں کیا ہونا تھا ہزار سال میں کیا ہونا تھا قیامت تک جو ہونے والا تھا رب کریم نے اپنے محبوب کو محراز کی رات بلا کر تسلی کرا دی کہ محبوب یہ پیچ و خم اتار چراو آتے رہیں گے لیکن سکہ تیرے ہی نام کا چلتا رہیں گے اب ادھر دیکھئے اللہ معینی نے بڑی پیاری بات دیتا ہے فرمایا اب ذرا توجہ سنی آپ فرمایا جب حضور علیہ السلام مقام مستویٰ پر پہنچے ہیں نا تو وہاں پر حضور نے لوح محفوظ کو جب دیکھا تو اس میں تھا کیا تو اللہ معینی سید المحدثین امیر المحدثین امدت القاری شرع بخاری پانچ سو سال سے علماء اس کتاب کو محتمت سمجھتے ہیں اور بخاری کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لئے اس کتاب کو محتمت رکھتے ہیں امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا کہ بخاری کے دو شروع بڑی مشہور ہیں ایک اللہ معینی کے امدت القاری دونوں میں آپ نے مضبوط کس کو پایا فرمایا امدت القاری کو پایا اب امدت القاری کے اندر اس حدیث کے تحت اللہ معینی جن کو پانچ سو سال سے پڑھا پڑھایا جا رہا ہے ہر مکتبہ سکر میں جہاں بخاری پڑھی جاتی ہے اول معخص بخاری کی تفریم کے لئے امدت القاری کو رکھا جاتا ہے سنیے اللہ معینی لکھتے ہیں یہ کون سا مقام تھا جو حضور نے فرمایا میں نے تغبیر کے کلم کی آواز سنی بولی سبحان اللہ اور اس سے مزدار ایک بات کرو آپ کے سامنے امام سوطی نے خصاص القبرہ کے اندر خبر واحد صحیح کے ساتھ یہ قول نقل کیا ہے سرکار نے اپنے چچا حضرت عباد سے کہا تھا کہ چچا جان آپ اس بات سے حیران ہیں کہ میں جدر اشارہ کرتا تھا چاند ادھر جھگ جاتا تھا حضور علیہ السلام جھولے میں ہیں تو سرکار جس طرف اشارہ کرتے ہیں چاند اس طرف جاتا ہے حضرت عباد جو حضور کے چچا ہیں انہیں خود اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھا کہ حضور میں تو اب کلمہ پڑھ چکا ہوں مجھے یہ امام سوٹی نے خصائص میں لکھا ہے اور الہاوی کے اندر بھی ہے اور اس کی سند بھی معتبر ہے سرفراز نے بھی اس سرد کو جو وابیوں کا سب سے بڑا مولوی اس نے بھی اس کو معتبر قرار دیا ہے اب سنیے اس بات کو حضرت عباس نے پوچھا حضور سے حضور کے چچا نے کہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ذرا یہ راز مجھے بتائیے کہ جب آپ جھولے میں تھے اور آپ جب جھولے میں تھے تو جہاں آپ کا ہاتھ اٹھا تھا ہاتھ جہاں ہوتا تھا میں نے دیکھا چاند ادھر ہی آ جاتا تھا چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں میرے امام نے کہا چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا میرے آقا کی عظمت اور بزرگی دیکھو سنیو کہ سرکار اپنے جھولے میں ہیں اور وہ جھولے کی زندگی جس کو بچپنوں میں بھی بچپن کی زندگی کہتے ہیں اس وقت میرے آقا کے امتیازی مقام یہ ہے کہ چاند جدر ہاتھ جدر جاتا ہے چاند ادھر آتا ہے تو حضرت عباس نے کہا حضور یہ بتائیے یہ کیا ماجرہ تھا تو سرکار نے فرمایا چچا جان اس کو چھوڑی ہے اس سے بڑی بات بتاتا ہوں یعنی حضور چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو کیوں؟ کیونکہ آپ کی تعریفی دین کی تعریف ہے آپ کی تعریفی رب کی تعریف ہے آپ ہی کی تعریف سے دین باقی ہے یہ حضور نے ماذا اللہ تکبر نہیں کیا وہ تحدیس نعمت اور ان تمام چیزوں کے لئے کیونکہ آپ کی تعریف ہوگی آپ کی عظمت ظاہر ہوگی تو آپ سے پیار ہوگا اور جو آپ سے پیار کرے گا خدا کی رحمت اسی پر اترے گی اب سنیے میرے دوستو سرکار نے فرمایا چچا جان اس سے بڑی بات میں بتاؤں آپ کو سرکار نے فرمایا حضرت عباس نے کہا حضور کیا؟ فرمایا یہ تو آپ نے جھولے والی شان دیکھی ہے فرمایا جب میں اپنی ماں آمینہ کے پیٹ میں تھا نا بطن میں کہا اس وقت خدا نے مجھے یہ شان دی تھی کہ صدرہ سے اوپر جب تقدیر کا قلم چلتا تھا تو اس کی آواز کو میں نیچے سنتا تھا تو جو مصطفیٰ سیدہ آمینہ کے بطن اقدس میں صدف مبارکہ مقدسہ مہنہ میں عرش کے قریب کی آواز ماں کے پیٹ میں سنتے ہوں گے وہ کراچی سے گمبرد خزرہ کے اندر بیٹھ کر اپنے غلاموں کا سلام نہیں سنتے ہوں گے اب آپ دیکھئے سرکار دو عالم کا مرتبہ اور مقام اب یہ دیکھئے ابھی تو فیزیکل طور پر باقیدہ لے جایا جا رہا ہے پہلے تو دور سے سنا ہے پہلے دور سے سنا ہے اور نبوت سے کوئی چیز دور نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہ الفاظ ظاہر دور سے سنا ہے اب لے جا کر سامنے کھڑا کر دیا محمود دیکھ کر خود پڑھ لے دیکھ لے سو سال میں کیا ہوگا دو سو سال میں کیا ہوگا تین سو سال میں کیا ہوگا قیامت تک کیا ہوگا قیامت تک کیا ہوگا محبوب یہ تو دور کی بات ہے کتنی ہوا چلے گی کتنی بارش ہوگی کیا ہوگا کتنے اناج ہوں گے کتنے موسم آئیں گے سورج کتنی دفعہ نکلے گا چاند کتنی دفعہ سب چیز بہت سبحانہ کہتا ہے کہ جمیم آکانوں میں یقون کہنا شرک ہے میں کہتا ہوں اللہ معنی کی یہ بارت تمہاری گردروں کے اوپر ہے تم صدیوں تک پیدا ہو سکوگے اسے ایک حوالے کا جواب تم سے بن نہیں سکے گا اور سنیے حوالہ عمدت القاری شرح بخاری میں اللہ معنی لکھتے ہیں کہ سرکار جب مقام مصطبع پر پہنچے اور مقام مصطبع کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑا بھی مولوی مولای سرار احمد اس کی ایک تقریر کا ترجمہ اس کے شاگر نے کیا میراج النبی کے نام سے یہ حوالہ کالج اور ریسٹریکل کے خاص طور پر یاد کریں اور ان کا گربان پکڑ کے پوچھیں کہ تمہیں کیا بغض ہے حضور سے تم نے نبی پاک کو اگینس کیوں سمجھا ہے کلمہ ان کا پکڑ پڑتے ہو پھر اگینس سمجھتے ہو اپنا مخالب سمجھتے ہو کیوں سمجھتے ہو حضور کی عظمتیں تو یہودیوں سے حضم نہیں ہوتی تھی تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو وہ کہنے نہیں یہ کیا ہے تو اب آئیے اردو بازار سے کتاب اٹھائیے میراج النبی جو اسرار احمد کی تقریر کا گوئے کہ ایک ایک اس کی تقریر کی تحریر ہے اس میں اس نے ایک جملہ کہا ہے سنیے اور یہ مودودی نے بھی بکواس لکھی ہے میں نے خواجہ صاحب کے عرص میں بھی ذکر کی آپ کے سامنے اس میں اس نے لکھا صدرہ تک ہے صدرہ سے اوپر حضور کا جانا ثابت نہیں ہاں جو اوپر کی بات کرتے ہیں اور اوپر کا جو ذکر کرتا ہوں وہ صرف شہر شائری ہے کیا کہوں سنے صرف اور آپ کو میں پہلی بات بتاؤں کہ اگر یہ بات تحقیق سے کرتا تو ہم کبھی اختلاف نہ کرتے لیکن جو آخری جملہ سے نے کہنا یہ صرف محش شہر شائری ہے تو شہر شائری آپ اردو بولنے والے لوگ ہیں شہر شائری محورے میں جھوٹ کے معنے میں آتا ہے یہ کیا ہے شہر شائری سنا رہے ہو یا یہ سب شہر شائری بندل بازی ہیں تو یہ شہر شائری یہ محورہ جو ہے کسے میں شہر شائری ہیں تو یہ شہر شائری جھوٹ سے محورہ ہے یہ سب پکواس اور یہ جاہلوں کی باتیں ہیں بات وہی کریں گے جو قرآن و سنت کے اندر ہے اب آپ سنیئے یہ کہنا کہ حضور کو محراج صدرہ سے اوپر نہیں ہوئی چلو قلم لڑ کھڑا گیا ہوگا آپ کہیں گے شاہ صاحب اتنے جذبات میں کیوں آئے میں نے کہا جذبات نہ ہو تو بندہ منافق ہوتا ہے جذبات تو مومن کے پاس ہوتے ہیں جذبات ہی تو ایمان ہے سنیئے بات غصے کی یہ نہیں ہے بات غصے کی ایمانی غصے کی اسلامی غصے کی وہ یہ ہے اسلامی صدت کی یہ بات ہے کہ اس میں اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ سکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج صدرہ سے اوپر نہیں ہوئی تو میں اس پر اتنا زور نہ دیتا لیکن آخر میں جو یہ لکھا نا جو اوپر کی بات کرتے ہیں وہ شہر شاعری ہے ہمیں اختلاف اس بات سے اور اس کے بعد اس بات سے بھی ہے کیونکہ یہ توہین ہے یہ کیا ہے سنیے میرے دوستو بخاری شریف کی کتاب السلاح کی پہلی حدیث میں چلنج کرتا ہوں یہ اگر کوئی دور کی بات ہوتا ہے لیکن نظر سے نہیں گزری نہیں پڑی عام مولدی بخاری کم سے کم پڑھتا ہے اور کتاب السلاح نماز درست کرنے کے لئے پڑھتا ہے اور کتاب السلاح کی کوئی صحوی حدیث نہیں بلکہ پہلی حدیث ہے اور پہلی حدیث میں یہ جملہ ہے کہ میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا ہوں اور مقام مصطفیٰ کے بارے میں مولوی عدریس کا اندھیل بھی دیوبندی جو سب سے بڑا شکل حدیث تھا اس نے صیرت مصطفیٰ کتاب میں لکھا ہے کہ صدرت المنتحہ سے مقام مصطفیٰ آگے ہے آگے ہے میں نے کہا اب چوری بھی تیرے گھر کی سہوکار بھی تیرے گھر کا میں حوالہ کسی اور کا دیکھا ٹائم نہیں آگے لے جانا ساتھا اگریس کا اندھیل بھی دیوبندی جو ان کے شکل حدیث ہے اس نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ اٹھا کر دیکھئے پوری دنیا سن رہی ہے اس میں اس نے نکھا کہ صدرت المنتحہ سے اوپر مقام مصطفیٰ ہے اس حقا فرماتے ہیں میں مقام مصطفیٰ پر گیا میں مقام مصطفیٰ پر گیا تو تو یہ کہتا ہے کہ حضور کو صدرہ سے اوپر محراج نہیں ہوئی تو کم سے کم بخاری کی حدیث پڑھ لیتا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں صدرہ سے اوپر محراج کا مرحلات و مقام مصطفیٰ پہلی حدیث میں موجود ہے بولیے سبحان اللہ اور حضور جو وہاں پر پہنچے تو سرکار نے لوہ محفوظ کو دیکھا توجہ رکھنا لوہ محفوظ کو دیکھا اس پر کیا تھا حضور نے فرمائے میں نے تقدیر کے قلم کی آباس سنی جو تقدیر کا قلم تھا جو تقدیریں لکھتا تھا اللہ کے علم کو جاننے بارے وہ فرشتہ جو لکھتا تھا سرکار فرماتے ہیں میں محب پہنچا تو اللہ معینی جن کا میں حوالہ دے رہا تھا وہ اس کی شرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین انی اقمت مقاما کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ حضور نے کہا میں ایسی جگہ پر پہنچا مَا بَلَغْتُ فِيهِ مِنْ رِفْعَةِ الْمَحَلِّ الَا حَيْسُ اَطْلَعَتُ عَلَى الْقَبَائِلِ فرمائے اس مقام بلند پر خدا نے مجھے پہنچایا کہ کائنات کی ساری چیزوں پر مجھے اطلاع دی 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 یہ اللہ معینی کے الفاظ ہیں کہا کہا دے دی گئی فرمائے وَزْزَهَرَا لِي توجہ سننا بڑے قیم کی الفاظ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اللہ معینی لکھتے وَزْزَهَرَا لِي میرے سامنے روشن ہو گیا کیا روشن ہو گیا مَا يُرَادُ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اللہ جو اپنے بندوں کے بارے میں چاہتا ہے اللہ جو اپنے بندوں کے بارے میں قیامت تک چاہتا ہے وہ میرے سامنے آیا ہو گیا وَتَدْبِيرِ ہی اس کے کام مجھ پر آیا ہوئے فِي خَلْقِهِ جو اپنے بندوں کے لئے چاہتا ہے اب اللہ معینی کا کلم کام پر آیا ہوگا کہ اس سے بڑا مقام کس کا ہوگا کہ ربِ کریم جو اپنے بندوں کے لئے چاہتا ہے سب مصطفیٰ کو بتا دی فرما محبوب طائف سے نہیں گھبرانا سب بتا دیتا ہوں سمجھ رہے ہیں میراج کا مقصد سمجھے آپ میراج کا مقصد سمجھے آپ یہ شبِ میراج منانا عبدت ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ دی اسرہ بھی عبدی آیت کب پڑھیں ہم اس کی تفسیر کب سمجھے ہم اور مجھے یہ بتائیے بڑے عدب کے ساتھ یہ سورہ نجم کے جو اٹھارہ آیت ہیں اس کی تشریح کب کریں گے ہم اچھا مجھے یہ بتائیے بخاری کتاب السلات مسلم کتاب السلات جامع ترمیزی ابن ماجہ اور مجھے یہ بتائیے یہ جو نسائی شریف ہے اور آگے کے درجن و ہزاروں کتاب ہے اس میں حضور کی مراج ذکر کی گئی ہے یہ کب پڑھیں گے کہنے گا یہ زلحجہ کو پڑھیں گے میں نے کہا زلحجہ کو پڑھیں گے جو تم میں سے جو لوگوں سے کھینچتے ہو وہ بات کب پڑھیں گے وہ بات کب پڑھیں گے میں نے کہا بے وقوفوں وہ بات جب پڑھی جائے گی جب اس کا محل ہوگا اور میں کہنا چاہتا ہوں ایک نئی متباطر تاریخ کے اخوان ہے کہ حضور کو مراج رجب میں ہوئی ہے اور امت کا تسلسل آیا ہے کہ ستائیس رجبیہ اس سے مل تو جلتے ہیں مجھے کہنے دیجئے چھوڑیں اگر کسی بے اختلاف ہے کہ حضور کو مراج ستائیس کو نہیں ہوئی کسی بے اختلاف ہے کہ حضور کو مراج رجب میں نہیں ہوئی اس سے پوچھئے کہ ڈیڑھ شاہ نے تو بتا کب ہوئی ہے تو بتا کب ہوئی ہے وہ کہے گا شابان میں ہوئی ہے تو ہم نے کہا شابان میں کر لے شابان میں کر لے لیکن تو شابان میں بھی نہیں کرے گا اس لیے تو الجھا رہا ہے کیونکہ تجھے بوز ہے مصطفیٰ سے اور خدا نے مصطفیٰ کے در کے کتوں کو قیامت تک رکھا ہے وہ تجھے چیریں گے پھاریں گے خدا ان کے سینوں میں زور دے گا اس لیے کہ قبر میں بھی ہوں گے تو آمینہ کے لال کے طرح پڑھتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جنبے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے میں خدا رہا پوری دنیا کے مسلمان بیٹھے ہیں میں خدا رہا آپ کو منصف بنا کر کہتا ہوں اگر میں نے آپ کہیں گے بہت آپ لاؤڈلی بولتے ہیں شاہ صاحب میں نے کہا چلو جو آپ کا مزاج ہے اتنا لے لو باقی مجھے ماف کرو ٹھیک ہے میں معافی چاہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں نے بہت لاؤڈلی بول دیا اور بڑے آپ ہائپر ہو گئے میں نے کہا چلو وہ ہائپر ہو پہنپر یہ اپنی طرف رکھیں آپ اور میری بات سنیں جو میں نے بات کی وہ کتابوں میں ہے کہ نہیں اتنی آپ لیں اور مجھے صرف اسرار احمد کے بارے میں فتوہ دیں میرا ایمان تھا میں تو صرف چیخ سکا تھا شریعت اگر اجازت دیتی مجھے اور حالات اگر اجازت دیتی تو میرے جذبات تو یہاں تک ہیں لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے کہ آپ کا جو بھی نازک مزاج کہ پاؤں کے نیچے مالٹے کا چھلکا آ جائے تو آپ کو نزلہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کے نازک مزاج کی بھی قدر کرتا ہوں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جو حضور علیہ السلام کے لیے جملے کہے گئے اور اتنی بڑی شان کو چھپایا گیا آپ بھی تو نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کا ایمان کیا کہتا ہے جو کہتا ہے میرا کام تھا آپ کے ضمیر کے دروازے کو دستک دے کر جھنجوڑنا آپ تک میں نے آواز لگا دی اب گالی دینا ہے تو مجھے بھلے دے دیں لیکن جو قرآن میں لکھا ہے وہ آپ پر بھی سننا فرض ہے جو حدیثوں میں لکھا ہے وہ آپ پر بھی سننا فرض ہے یہ معاملہ ہم فرقہ باریت کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ معاملہ ہم عشق مصطفیٰ کی شمعہ کو زندہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں بولیے سبحان اللہ اب آئیے میرے دوستو حدیث شریف کے طرف چلتے ہیں لوگ کہتا ہے یہ حدیث شریف آپ پڑھ کے سنائیے تو آئیے حدیث شریف کی طرف چلیں اور اس کا ایک نقشہ آپ دیکھیں اب آپ نے سمجھ لیا بنیادی طور پر باب نمبر ایک کہ حضور کو میراج کیوں کرائی گئی میں سمجھتا ہوں میری ماں میری بہنوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ حضور کو میراج کرائی گئی دل کا غم صاف کرنے کے لیے راحت کے لیے کس کے لیے اور قرآن کہتا ہے کس انداز میں اب آئی آیت دیکھئی پاک ہے وہ ذات کس سے پاک فرما ہر عیب سے پاک مولانا اتنا بڑا دعویٰ کیوں فرما بار بھی تو بہت بڑی آ رہی ہے کہ مولانا اتنی بڑی بات تو نے کہا دی پاک ہے وہ ذات تجھ پر کوئی عیب لگا سکتا تھا فرما جب مصطفیٰ کی محراج پر عیب لگائے تو مجھے عیب لگائے گا اور میں تو عیب سے پاک ہوں وہ آسمان کی طرف تھوکے گا تھوک اس کے مو پر گرے گا فرمایا مصطفیٰ کی محراج اتنی عالی ہے کہ ہم نے اپنی قدرت کو اس کو آگے رکھا کہ مصطفیٰ تک بڑھنے کے لیے پہلے ہم سے مقابلہ کرنا ہوگا فرمایا سبحان اللہ ذی اسرہ میرا محبوب خود تھوڑی گیا ہم لے گئے اور ہم کون ہیں جو ہر کمزوری سے پاک ہیں فرمایا سبحان اللہ ذی اسرہ کیا جملے ہیں قرآن کے دیکھئے قرآن نے اللہ نے اپنا مرتبہ شروع میں ذکر سے بھی کیا کہ بہت سے بدبخت اور عقل کے کتے اس کا انکار کریں گے لیکن جن کو عرفان دین ملا ہوگا وہ رسول اللہ کی محراج کو بعد میں دیکھیں گے خدا کی سبحان والی شان کو پہلے دیکھیں گے اس لئے فرمایا سبحان اللہ ذی اسرہ پاک ہے وہ ذات کمزوری سے پاک ہے وہ ذات کمی سے پاک ہے وہ ذات کمزوری سے پاک ہے وہ ذات عیب سے پاک ہے وہ ذات بیماری سے پاک ہے وہ ذات ممکنات کو تکمیل تک نہ پہنچانی والی چیزوں میں فرما پاک ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے کون پاک ہے کون پاک ہے فرما اللہ ذی اللہ ذی وہ پاک ہے کون ہے سبحان فرما اللہ ذی وہ ہے سبحان کون ہے سبحان فرما اسرہ بیابدی ہی جس نے مصطفیٰ کو سہر کرائی ہے مصطفیٰ کو سہر کرائی ہے کا کب کرائی کا لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں اور علماء نے لکھا ہے کہ لیلہ اگر دو تا کے ساتھ آتا تو اس سے مراد پورا ڈیوریشن رات کا پوری رات لیلہ یعنی تا پورا اگر آ جاتا اگر لیلہ لام کے ساتھ تا بن جاتی تو اس سے مراد پوری رات ہوتی لیکن یہاں پر تا پوری نہیں بنی ہے بلکہ لام کے پیٹ میں حمزہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا اور دو زبر ہیں لیلن یہ نقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ رات کے تھوڑا سے حصے کو ذکر کیا جاتا فرمایٰ پاک ہے ذات پوری رات بھی نہیں فرمایٰ تھوڑی سی رات کہ کتنی رات کہ آنکھ بند ہو کر کھلی اور میراج ہو گئی کہ کتنے تھوڑے حصے میں فرمایٰ مسجد اخصہ لے گئے دو مہینے کا سفر ہے وہ وہاں سے آسمان لے گئے وہ پانچ سو سال کا سفر ہے ایک آسمان سے دوسرا آسمان پانچ سو سال کا سفر ہے دوسرے سے تیسرا آسمان پانچ سو سال کا سفر ہے تسرے سے چوتہ آسمان پانچ سو سال کا سفر ہے پانچوے سے چھٹا آسمان پانچ سو سال کا سفر ہے چھٹے سے ساتوے آسمان پانچ سو سال کا سفر ہے چھٹے ساتوے آسمان پانچ سو سال کا سفر ہے وہاں سے صدرہ پانچ سو سال کا فرما پھر اس سے بھی اوپر لے گئے کہ یہ تو کروڑوں سال کا سفر بن گیا کتنے میں لے گئے کہ لائی لن تھوڑی سے دیر میں کہ کتنی دیر میں کہ محبوب بستر سے اٹھا تھا بستر کی گرمی موجود تھی آ بھی گیا کہ دروازے کی کونڈی ہل کر اپنی جگہ پر نہیں آئی محبوب آ گیا وضو کا پانی گر کر اپنی جگہ سے ہلانی محبوب آ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس لئے تو بول رہے تھے سبحان اللہ دی اصرا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی جو سب کچھ کر سکتی ہے اب دیکھو نا آپ تو حضور کی عظمت کشادہ قلبی سے قبول کرنی چاہیے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو سیر کر آتے ہوئے رات کے تھوڑے سے حصے بولی سبحان اللہ اتنے تھوڑے سے حصے کہ سرکار لوٹ کر آئے حضرت علی کی بہن سے کہا امیہانی اٹھو کہ جی حضور فرما مہراج ہو گئی کہا کہا آسمانوں سے ہو کر آگیا مسجد اقسام میں گیا تو وہاں سارے نبی بھی آئے تھے میرے لئے سارے نبی پیشے کھڑے ہوئے میں ان کا امام بن گیا تو کیا کہتی ہے کہا حضور آمن نہ صدق نا سرکار نے فرمایا بہار جا رہا ہوں کہا کیوں یا رسول اللہ کہا سب کو بتاؤں گا کہا حضور یہ کون مانے گا فرمایا جسے اللہ نے صدیق بنانا ہوگا وہ مان لے گا اور آج بھی الحمدللہ صدیق اکبر کے فرزاندان مانوی فرزاندان آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر محراج بنے سعودی قدر محراج کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا ابو جہل کی پارٹی میں تم کیوں جاتے ہو صدیق اکبر کی پارٹی میں آؤ آج بھی سفر محراج کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کس کی زمان تک اسلام ہے اور کس کے دل میں اتر چکا ہے اسلام اب توجہ کیجئے میرے دوستو تو قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام من المسجد الحرام ہے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک مسجد حرام مختصر کرتا ہوں اس کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے گئے آگے فرمایا کہ وہاں پر مسجد اقصا کے پاس کیا کیا سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر کیا تھا تو قرآن کریم ذکر کرتا ہے من المسجد الحرام من المسجد الاقصا الذی بارکنا حولہ ہم مسجد اقصا اس لئے لے گئے کہ وہاں پر ہم نے برکتیں رکھی ہیں الذی بارکنا حولہ ہم نے اس کے اردگرد اللہ رب العالمین جلہ مجدہ ذکر فرماتا ہے ہم نے اس کے اردگرد ہم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لئے اس کے اردگرد اللہ فرماتا ہے ہم نے واضح طور پر برکتیں رکھی ہیں اب برکت کیا ہے کیا برکت اللہ نے رکھی ہے مسجد اقصا کے قریب توجہ سننا سنیو سنو سنو تمہارے دائمی فائدہ کی بات آ رہی ہے اور بھولنا نہیں یہ کہتا ہے محراج نہیں میں نے کہا محراج اس لئے کہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں ساری چیزیں بولیے اب مسجد اقصا کے قریب قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ اس کے اردگرد ہم نے برکتیں رکھی کیا رکھی اب وہ برکت کیا ہے میرے ہاتھ میں سو تفسیر قرطبی ہے احکام القرآن امام قرطبی رحمت اللہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں فرمایا الذی بارکنا حولہ اس کے اردگرد برکتیں ہیں فرمایا قیلہ بس سمارے وبل مجرار الانحار فرمایا برکت یہ ہے کہ اس کے اردگرد بڑے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں اور نہرے بہتی ہیں ایک یہ معنی ہے فرماتے ہیں یہ معنی کیسا ہے پھر آگے ذکر کرتے ہیں فرمایا ایک معنی یہ بھی ہے بمن دفن حولہ اگر وہاں خجور ہے تو خجور تو اور جگہ بھی لگی ہوتی وہاں زیتون ہے تو زیتون تو اور جگہ پر بھی لگی بھی ہے وہاں دریاں بے رہی ہے تو دریاں اور بھی بے رہی ہے تو وہ تخصص کیا ہے اختصاص کیا ہے مزید اقصاء کے گرد کو برکت ہونے کا تو امام قرطبی فرماتے بیما دفن حولہ من انبیاء والسالحین فرمایا کہ اس کے اردگرد انبیاء اور سالحین کی قبریں ہیں سبحان اللہ فرمایا کہ بمن دفن حولہ من الانبیاء والسالحین اس کے گرد اللہ ابو العالمین انبیاء اور سالحین کی قبریں رکھی ہیں وبہذا جعلہ مقدسا فرما اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس سرزمین کو مقدس قرار دیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو لے کر اس لئے گئے تاکہ اپنے محبوب کو وہ مقدس مقامات بتائیں اور مقدس مقامات کیا تھے وہ انبیاء کے مزارات تھے بولی سبحان اللہ انبیاء کے اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں 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 یہ مقدس انبیاء کے مزارات نہیں ہو سکتے تو اس پر حوالہ بخاری سنے بخاری کتاب الجنائز بخاری کتاب الجنائز میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے بابو بابو من دفن فی ارد المقدسہ یہ باپ باندھا ہے باب اس بات میں کہ کوئی آدمی عارضو کرے مقدر سرزمین پر دفن ہونے کی یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے باب کہ مقدس سرزمین پر دفن ہونے کی عارضو کرنا اس کے تحت حدیث کون سے لے کر آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فراؤن سے نکلے علاقے سے نکلے اور حضرت ازرائیل ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا تھپڑ مارا ان کی آنکھ پھڑ گئی دیوبندیوں کا مولوی انورشاہ کاشمیری لکھتا ہے یہ تو قیامت تک حضرت ازرائیل کو خدا نے زندہ رکھنا تھا ورنہ ضرب کلیم میں طاقت یہ تھی کہ ازرائیل تو ازرائیل زمین آسمان پھٹ کے رہ جاتے ہیں یہ فیض الباری کے اندر اس نے لکھا تو میں نے کہا جب ضرب کلیم کو مان لیا ہے تو ضرب حبیب کو بھی تو مانو نا حضور کی طاقت کو بھی تو تسریم کرو اب آپ دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ازرائیل گئے اور کہنا گئے یا اللہ جس بندے کے پاس تُو نے بھیجا اس نے میرا حال یہ کیا رب کریم نے آنکھ لوٹا دی آنکھ بولیے اور اس میں جملہ یہ بھی سنیں کہ حضرت ازرائیل جو ہیں وہ تو نور ہیں نور کو تھپڑ گیسے لگ سکتا ہے دھوئے کو اگر بلا تمثیل آپ سمجھے یہ لائٹ کی روشنی ہے اس کا جسم ہی سپر آرہا ہے آپ لائٹ کو پکڑ سکتے ہیں اس کا جسم ہے دھوئے کو آپ پکڑ سکتے ہیں آپ کو پکڑ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں لطیف ہیں پانی کو پکڑ سکتے ہیں آپ نہیں پکڑ سکتے ہیں یہ جسم لطیف ہے تو نور بھی جسم لطیف ہیں پانی کو تھپڑ لگ سکتا ہے بولیے دھوئے کو تھپڑ لگ سکتا ہے لائٹ کو تھپڑ لگ سکتا ہے نہیں کیونکہ آپ کا صیفہ وہ لطیف ہے لطیف اور تھپڑ کیسے لگ سکتا ہے تو اب آپ دیکھیں حضرت ازرائیل آئے تھے بشر بن کر لیکن جب بشر بن کر آئے تو نورانیت کی جلبہ گریہ نہیں بشریت کی جلبہ گریہ تھی اس لئے تھپڑ لگا اب آپ دیکھئے کہ نور اگر بشر بن کر آئے تو اس پر بشری عوارش تاری ہو سکتے ہیں اگر حضور نور ہو اور بشر بن کر آئے تو یہ کہتے ہیں پھر شادی کیسے ہوئی اولاد کیسے ہوئی میں نے کہا جب بشر بن کر آئے تو بشری عوارش جاری ہوئے جس طرح اسرائیل جو ہے وہ نور ہے بشر بن کر آئیں تو ان کو تھپڑ لگا بھی سمجھ گئے آپ اس جیس کو تو جب بشر بن کر آئیں گے تو بشر ہی جلوہ گری ہوگی اور آپ خود دیکھئے اسی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو جبریل نے شک کیا بخاری میں موجود مسلم موجود اور خون کا ایک قطرہ نہیں تھا خون کا بولیے اور یہی تائف کا بھی واقعہ آپ نے سنا جب حضور کو پتھر لگے تو خون نکل رہا تھا وہاں پتھر لگا تو خون نکلا یہاں سینہ چیر دیا خون نہیں تو علماء نے کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں تائیس میں بشریت کا ظہور ہے میراج میں نورانیت کا ظہور ہے کیونکہ نور کے لیے کیا چیز بہنا اور کیا چیز نہ بہنا اور حدیث میں موجود ہے خلقوم سے لے کر نافذ تک سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل آئے فنزل جبریل وخرج صدری سمہ غصر ابی مائن زمزم میرے دل کو نکالا اور دل کو نکالا اس پانی سے دھو رہے تھے وہ ٹیپ واتر نہیں تھا کہ جس کو پہشان نہ سکوں فرمایا میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ زمزم تھا میں اس پانی کو بھی پہشانتا ہوں اس پانی کو بھی پہشانتا تو حضور کا ادراع کتنا ہے کہ دو گلاس میں گرہ پانی رکھیں ایک میں ٹیپ واتر نلکے کا پانی رکھیں اور ایک میں آپ زمزم رکھیں بڑے سے بڑا چیمپئن نہیں سمجھ سکتا کہ ایک گلاس میں کیون سا پانی ہے لیکن حضور کا ادراع ایسا ہے کہ سینے سے دل نکال لیا گیا ہے لیکن علم اتنا مستحضر ہے فرماتے یہ پانی عام پانی نہیں ہے تو زمزم کا پانی ہے یہ میرے آقا کے علم کی جلبہ گری ہے تو کیوں نہ میراج بیان کریں بولیے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ازرائیل لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے کہا کہ آپ اس بیل کے جسم پر ہاتھ رکھیں اور اس بیل کے جسم پر آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی حضرت موسیٰ نے کہا ازرائیل یہ بتاؤ کہ اس کے بات پھر موت ہے کہاں موت ہے تو کہاں پھر ابھی صحیح یہاں پر علماء نے لکھا کہ حضرت ازرائیل کو تھپڑ کیوں مارا علماء نے لکھا اس لیے کہ نبی کے پاس فرشتہ ڈیریک نہیں جا سکتا پہلے وہ اجازت مانگے گا ولی سبحان اللہ وہ کچھ سمجھ بھی رہے ہو پہلے وہ اجازت مانگے گا نبی ہاں کہے گا تو وہ آگے بڑھے گا بلکہ نبی خود عطا کرے گا اور یہ نبی تو نبی یہ تو حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کی شان بخاری موجود ہے آپ نے وحضرت سنی ہے نا کہ اللہ جب کسی سے دوستی کرتا ہے محبت کرتا ہے اللہ جس مومن بندے کو پسند کر لیتا ہے تو پھر اس کو کتنا نوازتا ہے اللہ فرماتا میری قدرت ہر کام کر گزرتی ہے لیکن ایک کام میں توقف کرتی ہے کس میں فرما مومن کی موت میں عاشق کی موت میں محبوب کی موت میں کہ مولا نکالتا کیوں نہیں ہے فرما محبوب ہے کہ کھینچ لے کہ کھینچوں گا تو تیری محبوب کی نہیں کہ کھینچی تو تیری جائے گی اور یہ جب جائیں گے تو پھولوں جیسے جائیں گے یہ غم میں نہیں جائیں گے خوشی میں جائیں گے فرما وہ کیسے فرما ہوا جب تک میرا وہ مومن غلام بندہ محبوب جب تک وہ راضی نہیں ہوگا ہم رو نہیں نکالتے یہ بخاری کندر اولیاء کے لیے ہے محبوب مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کے ناز اللہ کی بارنامہ اتنے ہیں جب تک وہ راضی نہ ہو تو رب رو نہیں نکالتا تو انبیاء کی شانیں کیسی ہوں گی انبیاء کی شانیں ان کی اجازت کے بغیر روح نہیں نکالی جا سکتی سمجھ رہے آپ ان کی اجازت کے بغیر روح بولو نہیں نکالی جا سکتی توجہ کیجئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے وہ روح نکالی ہے لیکن یہاں نہیں نکالنا میں نے تفسیر پڑھی ہے اور نے کہا جی بارک نہ سے مراد عرض مقدس نہیں ہو سکتی اور کوئی زمین مقدس نہیں ہوتی ہے اور جہاں انبیاء دفن ہوا جگہ کیسے مقدس ہو سکتی اس کے تحت یہ حریص نکل کی ہے حضرت موسیٰ نے کہا اسرائیل سے اسرائیل میری روح یہاں نہ نکالنا کہا کہا وہ جو انبیاء کے مزارات ہیں بخاری پڑھو نا بخاری کتاب الجنائز فرما وہ جو انبیاء کے مزارات ہیں ان کے قریب میں جاؤں تو میری روح نکالنا آپ اسی بیت المقدس کے قریب انبیاء کی قبروں کے قریب آئے اور آپ اپنی روح حضرت اسرائیل کے حوالے کی ہے تو اب آپ دیکھیں اس واقعے کو انوان کیا دیا ہے حضرت امام بخاری نے ارض مقدس جہاں پر انبیاء ہوتے ہیں وہ زمین عام زمین نہیں بلکہ ارض مقدس ہوتی ہے تو اللہ نے فرما ہم لے گئے اپنے محبوب کو زمین اور آسمان کے سیر کراتے ہوئے بیت المقدس لے گئے اور وہاں پر ہم نے اپنے محبوب کو یہ تمام چیزیں دکھائی درد پاک پڑھئیے گا اب اس میں ایک اہم موضوع کے طرف ہم آئیے تو وہ باتیں ہیں جو تقریباً آپ متواتر پچھلی گفتگو میں سنتے رہے ہیں اب اپنے علمی ذوق کو بالخ کرنے کے لئے چند بنیادی باتوں کو سمجھنے کے لئے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر عشق مصطفیٰ میں سنجیدہ بنانے کے لئے اس بات کو سمات فرمائیے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سامنے اس وقت جو کتاب موجود ہے یہ نصائی شریف ہے میں نصائی مسلم بھی پڑھتا لیکن آج میں نصائی شریف کتاب السلاح سے آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں حضرت انس بن مالک نے حضور کے میراج کا واقعہ ذکر کیا ہے ایک سیڑ صاحب تو مجھ سے کہنے لگے آپ ادھر ادھر کر رہے تھے آپ نے حدیث کیوں نہیں پڑھی میں نے کہا حدیث تجھے میں گھر پر آ کر پڑھا دوں گا یا لوگوں کے عقیدے بچانے ہوتے ہیں مجھ سے کہنے لگے بلکہ مجھ سے نہیں کہا کسی دوسرے سے کہا کہ لگا یار ہم تو آئے تھے شب محراج میں شاہ صاحب تو کہہ رہے تھے یہ 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 حدیث تجھے انہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے تو میں نے کہا حدیث تو میں تجھے گھر میں آ کر سیڑ صاحب سنا دوں گا لیکن یہاں پر لوگوں کو عشق مصطفیٰ بچانی ہوتی ہے آپ اتنے ما شاء اللہ سمجھدار ہیں کہ آپ کا عشق بچا ہوا ہے اس لئے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈرتے ہیں چوروں سے اس لئے چور کی بات کا سر سے کرتے ہیں کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے آئیے میں حدیث پاک پڑھتا ہوں آپ کے سامنے لیکن پڑھیں گے ہم حدیث ضرور لیکن بات وہی عشقی کریں گے اور وہی عشقی بات کریں گے جو بے لقام اور بے سند اور فضول نہیں ہوگی دلیلوں کے ساتھ ہوگی بولیے سبحان اللہ اور زور سے بولیے سبحان اللہ اب بخاری شریف کتاب الصلاة مسلم شریف کتاب الصلاة نسائی کتاب الصلاة اب میں نسائی کتاب الصلاة سے بہت بنیادی عزیز پڑھ رہا ہوں کیونکہ امام نسائی نے اس کو مختصر ذکر کیا ہے اور جو بنیادی باتیں جو ہمارے عقیدے کی بولاکر یہاں پر رکھی ہیں سنیے حضرت ایانس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوٹی تو بی دابتن فوق الحمارے ودون البغلے سکاہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس براغ لائیا گیا کیا لائیا گیا جلدی جلدی بولو کیا لائیا گیا اور براغ کیسا تھا تو حضور خود فرماتے ہیں فوق الحمارے ودون البغل وہ قدم گدے سے اونچا تھا گدے جیسا نہیں تھا اور گویا کہ وہ ہچر جو ہے اس سے تھوڑا سا کم تھا فرما خطوہا اندہ منتحا ترفیہا اس کی رفتاری پی تھی جہاں اس کی نظر پڑتی تھی پہلا قدم وہا رکھتا تھا وہ کیا تھا براغ کیا تھا بولو سنیں سبحان اللہ براغ کیا تھا اب براغ کیا ہے اس کی قد کی حیت حضور نے بتائی کہ خچر کے سائز کا اعنی اس زور میں سواری وہ ہوتی تھی اور جس طرح وہ سمجھ سکتے ہیں اس طرح سمجھائی جا رہی ہے جیسا وہ ہے ویسا سمجھائیں گے تو وہ سمجھ نہیں سکتے اس لئے کہ کبھی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے تو یہ بھی میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتبے سے تنظل کرتے بات سمجھائی ورنہ براغ کو تو حضور ہی جانتے ہیں وہ کیسا تھا ٹھیک ہے اس لئے کہ صحابہ نے تو اوٹ اور ہمار اور بغل خچر اس کے علاوہ تو کوئی جانور دیکھا ہی نہیں تھا تو ان کو سمجھانا تھا تو حضور نے مثال دے کر اس لئے فرمایا کہ ہاں وہ گدر سے تھوڑا سے انچا تھا اور خچر سے تھوڑا سے چھوٹا یہ جو مثالیں حضور نے دو دو لفظوں میں یعنی دو دو انداز میں میرے آقا نے تخصیم کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو تھا وہ تم نہیں سمجھ سکتے اس کو مثال میں سمجھا رہا ہوں تو جو حضور کی سواری آئی اس کو نہیں سمجھا جا سکتا تو اس سفر کو کیسے سمجھا جائے گا بولیو سبحان اللہ اب براق آپ دیکھئیے براق وہ برغ سے مبالغہ ہے کسے زیادہ تیز تھا اس کو کہتے ہیں براق اب جب براق چلا ہوگا تو وہ خرامہ خرامہ تو ہی چلا حضور نے خود فرمایا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی پہلا قدم وہاں آتا تھا اب ایروپلین جب رنوے پہ بھاگتا ہے تو اس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ بیق وقت وہ بھاگنے میں آج سو آج سو کلومیٹر فی گھنٹا اگر آپ دیکھیں جہاز جب بالکل فوق پر ہوتا ہے اور پینتیس ہزار سے چالیس پینتیس ہزار کی فوٹ پہ جب جاتا ہے لمبا اس کے سفر ہو تو اس کی رفتار آپ دیکھئے تو وہ آٹھ سو کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے کیونکہ جتنی تعداد جتنی اس کی کیپیسٹی اتنا وہ بھاگتا ہے ٹھیک ہے اب وہ رنوے پر اگر بھاگتا ہے تو یوں سمجھ دیئے کہ اگر رنوے پر بھاگتا ہوگا تو چھ سو یا چار سو کلومیٹر جناب جو ہے فی گھنٹا ہوگا اس پر اگر کسی مولی صاحب کو بٹھا دیا جائے جہاز کے پر اسی پر باند کر اور صرف کہا جائے حضرت کریں گے کچھ نہیں یہ رنوے پر یہاں سے بھاگے گا جیسے اس کے بھاگنے کا طریقہ ہے اور آگے جاگے رک جائے گا آپ کو ہم اتار دیں گے مجھے بتائیے اگر کسی کو بٹھا دیا جائے اس کا جسم سلامت رہ سکتا ہے کیونکہ ہوا کا پریشر اتنا پڑے گا کہ جسم پھڑ جائے گا جسم اس کا اس لئے آپ اکثر دیکھتے ہیں ائرپورٹ پر جب جہاز لینڈنگ کرتا ہے تو قریب میں نہ کوئی مکان ہوتا ہے نہ کوئی جگہ ہوتی ہے کھلی فضاء ہوتی ہے اور دور سے سگنلز دینے والے لوگ دور کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایسی ڈیکومنٹریوں بھی دیکھی ہے نیٹ کے اوپر کہ جہاز جو اس کو کھڑے ہونی کے جگہ ہے وہ اس سے تھوڑا قریب وہ ماسٹر کھڑا تھا جہاز کا پریشر اتنا تھا کہ اس بندے کو اڑا کے لے جا کر دیوار سے مارا اور وہ بندہ مر گیا یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جب جہاز لینڈ کرتا ہے یا ٹیک آف کرتا ہے تو اس کے ہوا کا پریشر سمت مخالف سے جب ہوایاں آپ اس میں ٹکراتی ہیں تو پریشر اتنا بڑھتا ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہاز کی ہزاروں کی تعداد میں اس کی رفتار کو ملا لی جائے تو بردار کی رفتار پر نہیں پہنچ سکتا اور حضور جہاز پر نہیں بیٹھے حضور بردار پر بیٹھے ہیں اب اگر جہاز یہ جو ہے جو انسان کا بنایا ہوا ہے اس کی رفتار پر اگر انسان بیٹھ جائے تو اس کے پرخچے اڑ جائیں تو جو بردار ہو اس پر مصطفیٰ بیٹھے ہیں لیکن حضور کا شملہ بھی نہیں ہلتا تھا سبحان اللہ ایسا نے نعرے رسالت ہاتھ بھا کے مجھے بتایا اب جا کریں نعرے رسالت یہ عشقی بات اب مین بات آئے گی چنداری کو روشن کرنے والی اس لئے اپنے آپ کو بیدار کریں نعرے رسالت اب سنیے میرے آقا اس برراق پر بیٹھے ہیں اور برراق جب اڑتا ہے نا وہ یہ نہیں کہ ایسی بھاگ رہا ہے حضور خود فرماتے ہیں جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی قدم وہاں جاتا ہے بولو سبحان اللہ جہاں پہلی نظر پڑتی قدم اب آپ دیکھئے آپ اگر جہاز کے اوپر بیٹھیں یا آپ کار میں بیٹھیں کار اگر آپ چلا رہے ہوں کھلے موٹر وے کے اوپر بڑا واضح راستہ ہو بیس کی سپیڈ میں جائیں گے تو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی چالیس پر جائیں گے تو چیزیں نظر آئیں گی اسی پر جائیں گے تو چیزیں تھوڑی مندمیل مندمیل ہو جائیں گی بادل بادل ساکھ کے سامنے ساہے ایک سو بیس ایک سو چالیس ایک سو ساٹھ دو سو بیس جیسی آپ کی رفتار بڑھتی چلے جائے گی تو قریب میں کون کھڑا ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا دو سو چالیس دو سو ساٹھ دو سو اسی تین سو تین سو بیس اگر یہ بڑھتی چلے جائے گی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلے جا رہے ہیں چلے صداری پر نہیں براغ پر ہیں مشاہدہ اتنا ہے کہ دیکھتے ہیں موسیٰ کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں موسیٰ کبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں مسلم شریف فرماتے ہیں مررتو علیہ موسیٰ وَوَا يُسَلِّ فِي قَبْرِهِ اور پھر ربایت مررتو علیہ موسیٰ لیلتا اُسِيَّ بِي اِنْدَا كَسِیفِ الْأَحْمَرِ وَوَا قَائِمُنْ يُسَلِّ فِي قَبْرِي رَوَا مُسْلِمُ عَحْمَد حضور جا رہے ہیں اتنے اوپر سے ہیں اور اوپر سے جائیں تو بیٹھا اٹھا نہیں پتا چلتا اور پھر رفتار تیز ہو تو سرے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی رفتار بھی بجلی سے تیز ہے اور اونچی جگہ سے وہ جا رہا ہے رات کا اندھیرہ ہے لیکن نہ شملہ ہلتا ہے نہ مشاہدہ بگرتا ہے سکار فرماتے ہیں ارے یہ تو موسیٰ ہے اوہ دیکھو بیٹھے ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں دیکھ بھی اوپر سے رہے ہیں قیام واضح ہے اور ظالموں جو فضاء میں اڑتے ہوئے برک کی رفتاری میں موسیٰ کے قیام کو نہیں بھور سکتے وہ مسجد حبیبیہ میں سلام پڑھنے والوں کے درود اور ان کے چہروں کو کیسے غافل ہو سکتے ہیں اب سرکار جا رہے ہیں براق پر توجہ ہے آپ کی اس کو فرقہ واریت میں نہ سنیں محبوب کی محبت میں سنیں اس کو کسی مسلک کی علامت میں نہ سنیں محبوب کی محبت میں سنیں پھر آپ کو سنیوں کا روشن چیرہ خود واضح ہو جائے گا اس کو تخصیم شیطان اس وقت آپ کو کہتا ہے یہ تو جناب اپنے آپ کو امام احمد رضا والا کہتا ہے ہم نہیں مانیں گے میں نے کہا تم رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھتے ہو نا میں تعریف امام احمد رضا کی نہیں کر رہا محمد رسول اللہ کی کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر تیرے دل میں ایمان ہے تو تو حضور کی عظمت کو قبول کرے گا یہ ہے میرے آقا کی شان براق پر جا رہے ہیں شملہ ہلتا بھی نہیں ہے اب یہ کیوں نہیں ہلتا میں اس پر سوچتا رہا ہے یہ کیوں نہیں ہلتا شملہ اگر ہم جہاز میں بیٹھیں گاڑی میں بیٹھیں زیادہ بھگائیں تو گاڑی اپنی سطح سے اڑنا شروع ہو جاتی ہے ہم گر جائیں ہمیں چیز نظر نہیں آتی کیا مطلب سواری اور ماحول ہم پر اثر انداز ہوتا ہے سواری انوارمنٹ ماحول ہم پر اثر انداز ہو جاتا ہے ہمیں دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ یہ ہے لیکن خارجی چیز اتنی اثر انداز ہو جاتی کہ ہمارا مشاہدہ خراب ہوتا ہے اور مصطفیٰ وہ ہیں جو کسی کے اثر کو قبول نہیں کرتے براق آپ کے نیچے رہا زیر ہی رہا آپ کا اثر براق پر تھا براق کی رفتار کا اثر آپ پر نہ ہوا یہ ہے مصطفیٰ کی بزرگی یعنی اس کا پریشر آپ پر نہ سکا براق پر آپ کا تھا کہ براق ادھر دھر نہیں جاتا تھا اس کو جبریل نے پہلے کہا تھا چپ کر تیرے باپ دادا پر نبی بیٹھے ہیں اور تُو بڑا خوش نصیب ہے تُجھ پر امام الانبیاء بیٹھے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب آیا تو وہ نخلے کر رہا تھا حدرہ اکڑ رہا تھا مست ہو رہا تھا خوشی سے اترا رہا تھا جبریل نے اس کے کان پکڑ کے کہا کیوں اترا رہا ہے تو اس نے کہا میری شان بھی تو دیکھو قرامت تک کے لئے میری شان بھی تو دیکھو تو جبریل اس کے کان میں کہتے ہیں چپ ہو جاؤ کہا تیرے باپ دادا موسیٰ علیہ السلام تیرے باپ دادا میں سے کسی پر بیٹھے حضرت ابراہیم بیٹھے حضرت عزیر بیٹھے خوش نصیب ہے تُو تو دیکھو ہے برہ لیکن اللہ نے عقل کتنی دی ہے اور یہ داڑی گھٹنے تک رکھتا ہے لیکن مصطفیٰ کے مقام کو نہیں سمجھتا تو اللہ تفہیم مزاج اتا فرمائے وفاداری اتا فرمائے تو ماحول نے میرے آقا کے جسم مبارک پر اثر بولو اثر نہیں کیا اور سرطان عزیر صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرطان فرماتا ہے جہاں اس کی نظر پڑتی تھی نصیب شریف جہاں اس کی نظر پڑتی پہلا قدم وہاں ہوں تبولی سبحان اللہ آگے میرے آقا کہتے ہیں فرقب تو ومائی جبرائیل میں سوار ہو گیا جبریل میرے ساتھ ہے فسر تو پھر میں نے سیر کی میں نے اب یہاں پر آگے دوسرا جملہ آ رہا ہے لیکن یہ حدیث پاک میں نے پڑھی مسلم میں یہ کہ جب میں اس کے ساتھ سیر پر لیکنانا تو میں نے موسیٰ کو دیکھ لی اور دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں ایک بہت بدبودار قسم کا بدمذہب تھا وہ کہنے لگا انبیاء اپنی قبروں میں کروٹ نہیں سیدھی کر سکتا تم ان سے مدد مانگتے ہو میں نے کہا تو نے اپنے ملاؤں پر کب سے قیاس کر دیا ان نبیوں کے جوتوں کی تعریف کرنے والا قبر میں زندہ ہوتا ہے ان نبیوں کی جوتوں کی تعریف کرنے والا بھی اللہ اس کو قبر میں حیات اتا فرماتا ہے اور انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں اور خود حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ حضرت توجہ سے سنیے اس بات کو سکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاہ فرماتے ہیں اور یہ حدیث مسلم یعلا کے اندر ہے اَنَنَسِمِ مَعْلِكِن قَالَ الْاَنْبِيَا اَحْيَا فِي قُبُورِ اِمْسَلُونَ رَبَاهُوا اَبُوْ يَعْلَا فِي مُسْلِ باقی رہے تھکے تو نہیں تھکے تو نہیں جسم تھک جاتا عشق کبھی نہیں تھکتا لیکن انشاءاللہ آپ کو بہترین سہری بھی انشاءاللہ سرکار کا صدقہ ملے گا اور یہ حدیث پاک آپ سنیے اور اس سے اپنے دل کو روشن کریں سرکار فرماتے ہیں اَنَبِيَا قَبْر میں زندہ ہیں اَنَبِيَا قَبْر میں اَحْيَاونَ فِي قُبُورِ مُسَلُونَ اور وہ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں حضور نے یہ نہیں کہا ان کی روح زندہ ہے روح تو کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے تشبیح نہیں دے رہا اَنْبِيَا کی روحیں تو بہت عالی ہے لیکن نفس روح کی اگر بات کی جائے کرامت و فضیلت اَنْبِيَا کی عالی ہے روح کی اگر بات کریں کہ جناب روحیں زندہ ہوتی ہیں تو کافر کی بھی روح بھی اتنی کسافت اور زلت اور ظلمت کے باوجود زندہ ہوتی ہے انبیاء کی روح ہیں تو بدرجہ اولا زندہ ہے انبیاء اور شہدیہ کی کرامت شہدہ کی کرامت یہ ہے کہ ان کے جسم بھی زندہ ہوتے ہیں اچھا ایک حدیث سے باغ آپ سنیے سکار کے پاس صحابی آئے حضرت ابو دردہ آپ دروت پڑھنے میں آپ کو بڑا مزا آئے گا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعظم الدروت میں سے ہیں سنیے اس بات کو آپ اور اس میں وہ کلمات اس دروت کے اندر حضرت خضر کے پوشیدہ ہیں سلسلہ رضویہ میں اس کو قصر سے پڑھایا جاتا ہے یہ مقبول ترین آعظم الصلاة میں سے ہیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عباد بمان خادم کے ہیں اب سنیے اس بات کو آپ اور توجہ کے ساتھ سکار کے پاس حضرت ابو دردہ آئے حیات کیسی ہے نبیوں کے بارگاہ میں سلام کیسا پڑھا جاتا حضرت ابو دردہ آئے اور حضرت ابو دردہ نے حضرت کے خدمت نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر سلام کب پڑھوں حضرت نے فرما جمعہ کے دن مجھ پر کسر سے صلاة پہ کیونکہ جمعہ کے دن سلام جو ہے وہ مجھ پر پہنچایا جاتا ہے مجھ پر مجھ پر پہنچایا جاتا ہے تو صحابی نے آگے سے سوال کیا قد ارمتا حضرت جب آپ قبر شریف میں چلے جائیں گے تو قبر میں جانے سے تو انسان کا جسم پھڑ جاتا ہے بکھر جاتا ہے تو صحابی نے پوچھا قد ارمتا حضرت جب آپ قبر میں جائیں گے قد ارمتا ابھی تالیبین میں نا شاگرد ہیں حضرت کے تو سمجھ رہے ہیں قد ارمتا حضرت جب آپ قبر میں جائیں گے یہ کان تو نہیں رہے گا اپنے انداز میں سمجھ رہے گے یہ کان تو نہیں رہے گا تو کہا پھر بھی آپ سن رہے ہوں گے اب قد ارمتا سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی روح بکھر جائے گی وہ یہ کہہ رہے ہیں حضور ابھی آپ جو سنتے ہیں کان سے سن رہے ہیں حضور نے کہا ہاں کہا مجھ پر دروت پڑھا کرو جمعے کے دن جمعے کے دن دروت مجھ پر پہنچائے جاتا ہے تو صحابی سوال کرتا ہے قد عرمتا حضور آپ قبر میں چلے گئے ابھی طالب علم ہے سرکار سے مقام سمجھ رہے اور اپنے انداز میں سمجھ رہے کہ پھر یہ کان تو قبر میں نہیں رہنگے تو مٹی ہو جاتے ہیں تو یا رسول اللہ پھر آپ کیسے سنیں گے تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری روح سنے گی بلکہ سرکار نے اس کو جسم کا جواب دیا فرما ان اللہ حرم آلالردہ انتاقلا اشاد نمبیہ فنبی اللہ حی یرزق فرما سن اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبی کے جسم کو کھائے کیونکہ نبی زندہ ہوتا اسے رزق دیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں اس سوال کے جواب میں کیا ہوا صحابی نے اس کان کے بارے میں پوچھا تھا کہ حضور جب یہ کان قبر میں بکھر جائے گا تو کیا ہوگا تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میری روح سلامت رہے گی سرکار نے اسی کان کی سلامتی کے بارے میں فرمایا کہ نہیں نہیں یہ کان قبر میں سلامت رہے گا تو کیا مطلب کہ حضور کی روح بھی سنتی ہے اور جسم والا کان بھی سنتا ہے کاش اس نختے کو آپ سمجھے ہو اور اس بات کو اب میں سمجھا سکت سکا شاید آپ کو اور آپ نے تو یہ جو کہتا ہے نہیں حضور کی روح سنتی ہے جسم نہیں سنتا میں نے کہا جی حضور کا جسم ہی سنتا ہے حضور کا اور بیدار ہو یہاں پر ایک پیاری پیاری میٹھی میٹھی بات سننے کے لئے غزالی زمہ کی قبر پر اللہ کروڑا احمد اتارے بڑی پیاری بات امام اہل سنت غزالی زمہ راضی دوران رضی اللہ عنہ وردہ انہ نے یہاں پر کی ہے دیکھو یہ کہا جائے کہ حضور کا جسم نہیں سنتا روح سنتی ہے تو سوال یہ ہے کہ حضور کی روح کہاں ہیں سوال یہ ہے کہ حضور کی روح کہاں ہیں بڑا پیارا نکتہ سنیے دیکھیں مومین کی جب روح نکلتی ہے تو وہ اللیین میں جاتی ہے اللیین ایک برطن ہے جس میں مومین کی روح چلی جاتی ہے اور اس کا کنیکشن اس کے جسم کے ساتھ ایسا رہتا ہے جیسے سورج کا کنیکشن اس کی شواؤں کے ساتھ ہوتا ہے اگر اس کے رشدار آئیں گے تو قبر میں روح نہیں ہوتی روح اللیین میں ہوتی ہے مسلمان کی قبر پر کر رشدار آتا ہے تو فوراں روح اس طرح متوجہ ہو جاتی ہے اور جسم اس کی بات سنتا ہے جسم اس کی بات بولی ہے جیسے شوائیں زمین پر ہے سورج وہاں پر ہے شوائیں سورج سے جدا نہیں اسی طرح جسم روح سے جدا نہیں ہوتا اب مومین کی بڑی توجہ سنیے مومین کی جب روح نکلتی ہے تو وہ اللیین کے برطن میں رکھ دی جاتی ہے کافر کی نکلتی ہے تو سجیین کے برطن میں رکھ دی جاتی ہے سمجھ گئے آپ اچھا اب اللیین کا ردبہ آلہ ہے یا قبر کا اللیین کا آلہ ہے اللیین تقدس میں آلہ جگہ ہے جنت والی جگہ ہے علماء کہتے ہیں کہ بھائی روح کو تو جنت میں ڈال دیا گیا جسم کو کیوں ڈال دیا فرمایا اس لئے کہ روح کا مرتبہ جسم سے بڑا ہوتا ہے روح کا مرتبہ جسم سے بڑا ہوتا ہے اس لئے مومن کی روح پہلے جنت میں چلے جاتی ہے جسم بعد میں جاتا ہے ٹھیک ہے اب سوال ہوا کہ جب حضور کی روح نکلی تو حضور علیہ السلام نے اپنی روح جو اللہ رب العالمین کے سپرت کی رفیق آلہ کے سفر میں تو آپ کی روح کو کہاں رکھا دیا اس لئے کہ اگر اللیین میں رکھا دیا تو اللیین سے زیادہ ردبہ تو آپ کے جسم کا ہے اللیین سے زیادہ ردبہ تو آپ کے جسم کا ہے کیوں قاضیات نکل کرتے ہیں کہ سرکار کا جسم جب آپ کی قبر میں رکھا گیا تو قبر کا وہ حصہ مٹی جو حضور کے جسم سے لگ گئی وہ اللیین تو الگ بات ہے کعبہ بیت المقدس آرش کرسی سب سے آلہ ہے تو مجھے پتائیے روح جسم سے آلہ ہوتی ہے روح جسم سے آلہ ہوتی ہے یہاں جسم اتنا آلہ ہے کہ کوئی اس کے مقابلے کا ہی نہیں ہے تو روح رکھی کہاں پر امام اہل سنت فرماتی ہے کہ روح نکلی اور پھر دوبارہ جسم میں چلی گئی اس لیے کہ جسم سے روح آلہ ہوتی ہے جسم سے روح آلہ ہوتی ہے تو یہاں تو جسم ہی تمہیں آلہ ہے کہ وہ اللیین سے آلہ ہے وہ بیت المقدس سے آلہ ہے وہ عرش الہی سے آلہ ہے تو جہاں جسم کا یہ مرتبہ ہے تو روح کو پھر کہا رکھیں روح جہاں رکھی جاتی تھی وہ تعالی اللیین میں تھی اور یہ جسم کا رضبہ جب روح سے آلہ ہو گیا تو یہ روح کا رضبہ کتنا ہوگا تو فرماتی اللیین تو خود جسم کے نیچے ہے تو روح کو کہاں رکھیں فرماتی دوبارہ جسم میں اتار دیا گیا کہ محبوب اگر کوئی برتن تیری روح کے لیے ہے تو وہ تیرا جسم ہی ہے ولی سبحان اللہ اب پڑیے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت العالمین سمجھ گئے؟ اب میں بس بشکلہ ہم انتہا پر آگئے ہیں اور چند ضروری باتیں دیدار الہی کے حوالے سے میں آپ پر ذکر کروں گا اور وہی مختصر سی دیدار الہی پر میری مکمل تقریزیں موجود ہیں یوں کے سارے اترازات کے جوابات مجھے کن بچوں نے کہا کہ یہ حضرت عائشہ کا قول چلاتے ہیں بخاری شریف کے حوالے سے کہ دیدار نہیں ہوا اور یہ کذب ہے یہ ہے وہ ہے تو میں نے کہا ان سے پوچھو حضرت عباس اس کے قائل تھے کہاں تو میں نے کہا حضرت عائشہ نے کہا حضرت عباس کو جھوٹا کہا ہے حضرت حسن بسری قائل تھے کہ نہیں تھے کہا تھے تو کیا حضرت عائشہ نے حضرت حسن بسری کو جھوٹا کہا ہے کہ نہیں کہا میں نے کہا جب وہ دیدار مان کے جھوٹے نہیں ہوئے تو ہم بھی مان کے جھوٹے نہیں ہوئے ہیں اور یہ اشتہابی مسئلہ تھا یہ آپ کی وہ انفرادی راہی تھی جبکہ اجمع اور جمہور یہ تھا کہ سرطار دو عالم نے دیکھا اب اس پر بڑا لطیف رکھتا جو عام تقریروں میں ذکر نہیں کیا جاتا میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے مسلم یہ سنیے یہ حوالہ سرطار فرماتے ہیں جب میرا براغ اڑا تو ایک جگہ پر میں پہنچا ہوں اب سنیے غارِ حرام میں آپ کو نماز پڑھنے سے روکھا جاتا ہے تو یہاں نماز نہیں پڑھ سکتی آپ وہ ہمارا ایک دوست تھے شوقعت وہ جو تھا وہ غار کے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا تو اس نے کہا یہ نماز پڑھنا پیدت ہے اس نے کہا بھائی تو بھی تو پہنچا ہٹ تیرہ بھی تو جسم لگ رہا ہے تو وہ کپنا گیا وہ بھی ہٹ گیا تو کہنے کا مقصد یہ یہ تو بینس جیسی عقل رکھتے ہیں بینس جیسی عقل اب سنیے اس باب کو آپ توجہ کے ساتھ کہتو جی نماز نہیں پڑھ سکتے میں نے کہا ہاں حدیث پاک سنو سرکار جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا سفر جب ہوا نا تو سب سے پہلے اسٹیشن کونسا آیا بلونا سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ ایسا گماد ان کی بلا میں خدا ہمیں دھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبرنا جو حضور سے محبت کرتا اللہ اس کے مال میں برکت دے در کر نہیں کہہ رہا یہ عقیدے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ عقیدے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جو حضور سے راضی ہے اس سے ہر نعمت راضی ہو جائے جو حضور سے ناراض ہے اور پھر کہ جو بڑے مالدار ہیں میں نے کہا ابراہیم کے سامنے علیہ السلام کے سامنے نمرود پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا فیرون اتنا بڑا سیٹ تھا لیکن حق پر کون تھے حضرت موسا حق پر کون تھے حضرت ابراہیم سنیے پہلا سٹاپ پہلا اسٹیشن میراج میں کب ہو رہا ہے سرکا فرماتے ہیں میری سواری چلی فصرت و فقال جبریل نے کہا اتریئے حضور سٹاپ آ گیا سرکا نے کہا میں اترا فرما فصلے نماز پڑھئی ہے یہاں پر یہ ہم سے پکڑتے ہیں یہ تم کیا یہاں دو رکعت یہاں دو رکعت یہاں دو رکعت میں نے کہا تم تو فرض میں بھی جنڈی مارتے ہو کہتا تھا یہ وضو شک نہیں بس نہیں تمہارے وہاں تو ابھی میں مائی پر نہیں کہہ سکتا کئی مسائل بھی تمہارے وضو کے واللہ باف کرے وہ صرف نفس کو خوش کرنے کے ہم شکتی یہ اتنے 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 عدب سے کیوں وضو کرتے ہو میں نے کہا صالحین کہ یہ طریقہ نہیں رہا کہ یہ خوف خدا نہیں ہے کہا ہاں ہے تو میں نے کہا کرنے دو پھر کہہ کہ تم آتے ہیں ادھر دو رکعت ادھر دو رکعت ادھر دو رکعت میں نے کہا یہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ شرک نہیں ہوتا اب نماز بھی پڑھے پھر بھی تم مانا کرتا ہے ابھی تو ہم نے ختم قادریہ تو نہیں پڑھا ابھی تو نماز ہی پڑھی ہے نماز ہی پڑھی ہے اب دو رکعت پڑھ رہے ہیں اے ہاں ابھی دیکھ میں نے کہا دو رکعت ہی دیکھ کون سی دین عبادت ہے سنیے یہ حضور علیہ السلام کے سنت ہے جو مقدس جگہ ہوتی ہے وہاں پر سجدہ کر کے رب کو راضی کیا جاتا ہے بولو سبحان اللہ سنیے میں پھر عرض کروں گا میرے سخت الفاظ مجھے لٹا دیں جو دلیل ہے اس پر توجہ رکھیں میں مرید بنانے کے لئے بات نہیں کر رہا میں وفادار بنانے کی بات کر رہا ہوں توجہ رکھیں سکار فرماتے پہلا سٹیشن آیا تو جبریل نے کہا اے نظر اتریے حضور سکار کہتے ہیں میں اترا فرما فصل لے نماز پڑھئے ففعل تو میں نے نماز پڑھی جبریل نے کہا اتدری آئے نا سلیت آئے حضور آپ کو بتایا آپ نے کہا نماز پڑھی آپ کو میں نے دو رکعت کہاں پڑھائی اور جبریل اللہ اللہ کے کہے بھی غیر تو نہیں پڑھا سکتے اللہ نے کہا محبوب اے جبریل میرے محبوب کو ہر جگہ دکھاتے ہوئے لانا ساری جگہ سے لے کر آنا اس لئے کہ میرے محبوب کی محراج تو اور ہے لیکن اس جگہ کی محراج ہو جائے گی فرمایا کہ آپ کو پتا ہے یا رسول اللہ آپ نے نماز کہاں پڑھی سکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل تُو بتا کہاں پڑھی فرمایا کہ آپ نے سلیت بطیبتہ وعلیہ محاجر آپ نے مدینے میں نماز پڑھی ہے اور جس مٹی پر آپ نے نماز پڑھی یہ شہر آپ کی ہجرت کی جگہ بنی ٹھیک ہے اب فرمایا پھر آگے چلے دوسری بات آگے کا پہلا سٹاپ ہوا کہاں پر مدینہ بولے سبحان اللہ مدینہ شریف مدینہ طعبہ طعبہ حضور کا سنی کی پہلی منزل بھی مدینہ ہوتی ہے میرے آقا کے مہراج کی پہلی منزل بھی مدینہ ہی ہے سرکار وہاں رکھے نماز پڑھی حضر جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے دوسرا سٹاپ سنیے سمہ قول میں آگے گیا پھر مجھے کہا حضور اتریے میں اتر گیا فصلے جبریل نے کہا حضور آپ کو پتا ہے آپ نے کہا نماز پڑھی سنیے غور سے میں نے کہا کہا پڑھی فرما آپ نے کوہ تور پر نماز پڑھی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی ہے میں نے کہا مولی صاحب یہ حدیث ہے کے نہیں کہا ہے میں نے کہا جس جگہ پر موسیٰ پر وحی آئے اس تور کے پہاڑ پر نماز رسول اللہ پڑھیں اور جس غارے شرام رسول اللہ پر وحی آئے ادھر سنی جا کر اگر نماز پڑھے تو وہ بدت کیسے ہو سکتا ہے سمجھ رہے کہتے ہیں جناب یہ وحی تو ایک دفعہ آئی تھی نا تو میں نے کہا یہ تو چار ہزار سال پہلے کوہ تور پر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے لیکن حضور کو لے جایا گیا اس لیے کہ یادیں منانے کے لیے ہوتی ہیں مٹانے کے لیے مٹانے کے لیے اور اس کو یادگار بنانا تھا اس لیے حضور کو لے جایا گیا تاکہ قیامت تک کوہ تور کو یاد رکھا جائے میراج میں دوسرا اسٹاپ اس پہاڑ پر تھا جہاں موسیٰ پر وحی آئی تھی علیہ السلام میں پوچھتا ہوں جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئے وہاں دو رکعات مصطفیٰ پڑھے اور جس پہاڑ پر مصطفیٰ پر وحی آئے وہاں دو رکعات پڑھنے کاجر کتنا ہوگا سنی میری سواری چلی پھر مجھے اتارا گیا کہا نماز پڑھئے میں نے نماز پڑھی فرمایا جبریل نے ارس کی اتدری آئینہ سلیتا یا رسول اللہ حضور آپ کو پتا ہے آپ نے کہا نماز پڑھی حضور نے کہا کہا نماز پڑھی فرمایا سلیتا بی بیت لحم حیس و ولد عیسیٰ علیہ السلام واہ واہ فرمایا آپ نے اس گھر میں نماز پڑھی جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں رسول کریم فرماتے میں گیا میں نے دو رکعات پڑھی اور جبریل نے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لئے نے کہا بس دو رکعات پڑھی چلو ساری زمین پاک ہے بس سلسل چلو میں جبریل موقع پوچھا حضور آپ جانتے ہیں کون سی جگہ ہے جانتے بتانے کے لئے جانتے حضور نے فرمایا کون سی جگہ ہے فرمایے وہ جگہ ہے کہ یہ وہ گھر ہے یہ وہ علاقہ ہے اور یہ وہ گھر ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سنیوں سینے پر ہاتھ رکھو اور دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو کہ جس گھر میں عیسیٰ روح اللہ پیدا ہو وہ گھر بیابان نہ بنے عمارت نہ بنے اس میں محمد رسول اللہ جائیں اور نمازیں ادا کریں تو جس میں اللہ کا محبوب جناب رسول اللہ پیدا ہوا ہو اس گھر کی زارت کیسے بدت ہو سکتی ہے اس میں نماز پڑھنا کیسے حرام ہو سکتا ہے تو یہ مسئلہ آپ دیکھیں سرکار عیسیٰ علیہ السلام نہیں سنئے جبریل نے کیوں کہا کہ آپ جانتے ہیں حضور نے کہا تو بتا اب لوگ کے لئے کہ حضور نہیں جانتے تو میں نے کہا جو باقی کا مسئلہ وہ تو مان لے جو باقی کا مسئلہ ہے وہ تو تسلیم کرے آپ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں حضور نےی جانتے ہیں تو میں نے کہا یہ جو حضور نے جواب نہیں دیا جبریل نے ہر جگہ بتائی اس میں بھی حضور کا فضل ہے ملاعکاری لکھتے ہیں کہ سرکار کو بار بار جبریل کہتے تھے یہ پہلا آسمان ہے یہ آدم ہے ان سے سلام کریں یہ دوسرا آسمان ہے یہ یہ یوسف ہے ان سے سلام کریں یہ چھٹا آسمان ہے یہ موسیٰ ہے ان سے سلام کریں یہ ابراہیم ہے ساتھویں آسمان پر ان پر سلام کریں کہا حضور کو پتا نہیں تھا میں نے کہا ابھی تو نیچے مل کر آئے تھے ابھی تو نیچے مل کر آئے تھے پھر کیسے پتا نہیں میں نے کہا میں مسئلہ بتاتا ہوں کہ حضور نے جواب کیوں نہیں دیا اور جبریل بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ اس لیے کہ جبریل تو خادم تھے اور درباری بھی تو پروٹوکول دے گا نا کوئی چیز پتا ہو تب بھی وہ کہہ گا یہ 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 اور ملہ علی قانی نے بڑی پیاری بات لکھی نہ سنیے کہانا نبیان علیہ السلام کہانا فی الستغراق تام میں حضور علیہ السلام رب کی طرف آپ کا استغراق تام تھا دل پورا اسی طرف تھا دماغ اسی طرف آنکھیں اسی طرف فرمایا وہ مشاہدت المرام محصود ہے آپ کا جہاں جانا ہے اس کے شیاق میں آپ لگے ہوئے تھے اس لیے لوگوں کی طرف حضور کی توجہ نہیں تھی اس لیے کہ توجہ رب کی طرف ہے جہاں جا رہے ہیں اس لیے جبریل کی ضرورت پڑے کہ حضور آپ کی توجہ وہاں تو ہیں چھوڑا ان کو بھی خیرات عطا فرمایئے تو جبریل آپ کی توجہ اس طرف کرتے تھے یہ حضور کے عدم علم نہیں تھا بلکہ سرکار کا ذہن دل فکر اپنے رب کی طرح تھا کچھ نظر نہیں آرہا تھا شوق دیدار الہی کا اتنا بڑا ہوا تھا آپ بھی جب اپنی مراد کے لئے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اتنی گاڑی بھگارے لوگ نظر نہیں آرہے ہیں وہ کہیں نہیں جہاں پہنچنا وہی بات یاد ہے بس کیا ہو رہا ہے یہ نہیں بتا چل رہا تو بلا کسی تمثیل کے سنیے تو جبریل علیہ السلام نے جو بار بار حضور کو روکر کہا اس کی وجہ بولی یہ یہی تھی اب آگے سنیے میرے دوستوں اور سریز کو مکمل کرتے ہیں سرکار فرماتے ہیں بڑی قیمتی بات سرکار فرماتے ہیں سمہ دخل تو بیت المقدسے پھر مجھے بیت المقدس میں لائے آگیا بیت المقدس میں لائے گیا مسجد اقصاء کہ دیوار کے ساتھ جبریل نے انگلی لگا کر سراخ کیا اور میرے براق کو وہاں پر باندھا بولو سبحان اللہ کہتے ہیں سرکار جب میں اندر گیا فجمع علی انبیاء علیہ السلام سارے انبیاء جلسہ کر کے میرا استقبال کر رہے کہتے ہیں مسجد میں ملاد نہیں ہو سکتا میں نے کہا مسجد اقصاء میں ذکر مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ کی محفل لگی ہوئی تھی اور انبیاء انتظار کرتے تھے کہتے ہیں ابھی آئے نہیں ہے ابھی آئے نہیں ہے اب دروازہ جیسی کھلا سرکار آئے تو سارے انبیاء استقبال کیلئے کھڑے ہو گئے نصائی شریف فجمع علی انبیاء علیہ السلام سارے انبیاء جمع ہو گئے فقدم علی جبریل صفیں لگ گئی جبریل نے مجھ سے کہا آپ آگے جائیے سرکار فرماتے ہیں میں مسلے پر آیا سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں سرکار میں بولیے مسلے پر آیا آقا کہتے ہیں میں مسلے پر آیا حتی حتی امنتہم یہاں تک کہ میں امام بنا اور وہ سب میرے مختدی بنے اور انہوں نے میرے پیچھے نماز ادا کی بولیے سبحان اللہ سب نے میرے پیچھے بولیے نماز ادا کی سارے انبیاء نے میرے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں سارے انبیاء نے میرے پیچھے نماز ادا کی علماء نے یہاں پر لکھا ہے سارے انبیاء نے نماز ادا کی سبحان اللہ نماز ابھی ملنی ہے آسمان پر اور ابھی نماز پڑھا کے جا رہے ہیں جبریل نے حضور کو نماز سکھائی میں نے کہا جبریل پیچھا تھا حضور نے خود پڑھائی نماز لینے جا رہے ہیں نماز پڑھا کر اور ان کی نماز پڑھا کر جا رہے ہیں جن پر بشریت کا کمال ہوتا ہے ان کی نماز پڑھا رہے ہیں جس کے سر پر وَعَلَّمَ آدَمَا نَسْمَحَكُ اللَّهَا قَتَاجِ ان کے پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کے بارے میں خدا کہتا ہے آدم یہ ہے جس کو زمین کی ہر چیز کا نام ہم نے سکھا دیا علماء نے لکھا یہاں تک کہ بچے گڑھیوں سے کھیلیں گے نا تو حضرت آدم کو وہ گڑھیوں کا نام اور گڑھیا بھی دکھائی گئی تھی حضور کے پیچھے نماز کس نے پڑھی ابراہیم نے جن کی شان یہ تھی وَقَدَالِكَ نُرِي بْرَاهِينَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ بَلَمْ قرآن کہتا ہے ابراہیم کی شان یہ ہے کہ پتھر پر کھڑا کر کے ہم نے زمین و آسمان ان کو دکھائے جس کا علم اتنا اور تم کہتے ہیں حضور کچھ نہیں جانتے حضور کے مقتدی وہ بنے ہیں جو علم کے آفتاب و محتاب ہیں حضور کے پیچھے آدم کھڑے ہیں جن کو وَعَلَّمَ آدَمَا نَسْمَحَا كُلْ لَحَا کہتے ہیں قرآن نے کہا کہ ہم نے ہر اسم و مسمار ہر چیز کا علم آدم کو سکھایا کُل لَحا ہر چیز کا علم سکھایا نبی پاک کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں جن کی شان یہ ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھتے ہیں قرآن کہتا وَقَدَا لِكَ النُّرِي اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم ملکوت السماواتِ بنرد ابراہیم کو زمین اور آسمان کی سلطنت دکھائی ابراہیم زمین پر کھڑے ہوئے اور جنت میں اپنے مقام کو دیکھا مجھے بتائیے امام کا علم مختبی سے زیادہ ہوتا ہے جس کے مختبی کی یہ شان ہو کہ زمین پر بیٹھ کر جنت کو دیکھتا ہو جس کی مختبی کی یہ شان ہو کہ زمین کا ذرہ ذرہ کئلم اس کے پاس ہے تو اس امام کی شان کی حضور کے پیچھے جس نے نماز پڑھی اس میں حضرت عیسیٰ جسے لوگ تھے جن کی شان قرآن نے سورہ علی امران میں ذکر کی انی اخلوک لکم منتید لوگوں سے کہا کہ تم دکٹر اور طبیبوں کو مانتے ہو حضرت عیسیٰ نے کہا لاؤ آپ نے سوکی مٹی لی اس میں پانی ڈالا پانی ڈال کر حضرت عیسیٰ نے اس کو گوندہ میں مٹی سے بناتا ہوں کہہی اتی تیرے پرندے کی مورت فانفخ فیہی حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی شان دیکھئے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں پھر میں اس میں پھوک مارتا ہوں یہ کہتے ہیں آپ کے بزرگ پھوک بہت مارتے ہیں میں نے کہا پھوکوں میں دم ہے ہمیں پھوکوں میں دم ہے تو ہمارے باہ کوئی پھوک نہیں مارتا میں نے کہا جب دم ہی نہیں ہے تو پھوک کیا مار ہوگی تم پورا آ کر کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو تمہاری بھونکوں میں کیا طاقت ہوگی ہمیں چلنے کی بزرگ تو نہیں ہوتی ہے یہاں سے کرتے ہیں تو سرکار غوث انعظم کے نام سے دیو زمین پر گر جاتا ہے تو اب آپ دیکھئے حضرت عیسیٰ کی شان فرما سنیے توجہ کے ساتھ نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہیں جن میں حضرت عیسیٰ جیسے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ وہ مٹی کی مورد بناتے ہیں اور اس میں پھوک مارتے ہیں میں پھوک مارتا ہوں اوہ توجہ ہے مٹی کی مورد مٹی کی پتلہ مٹی کا پتلہ بنایا اور اس کو ہاتھ پر رکھا اور پھوک ماری فیقون تیرم بیزن اللہ فرما پھوک میں نے ماری پرند اللہ کے حکم سے اڑن لگ ایک کیا نے کہا اللہ کیا حکم سے اڑا نا میں نے کہا پھوک بھی عیسیٰ نے ماری تو بھی مار نا تو بھی مار بیزن اللہ تو ہر جگہ ہمیں بیزن اللہ تو ہر جگہ ہمیں تو بھی مار تو اپنے بچے کے مو پر مارے تو تھپڑ مارے کے ابا اور ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ مٹی کے پرندے میں پھوک مارے زندہ تو خدا ہی کر رہا ہے لیکن تیری پھوک سے کیوں نہیں کرتا تیری پھوک سے کیوں نہیں کرتا عیسیٰ کی پھوک سے کیوں کیا اس لیے کہ کرواتا ان سے ہیں جن کو محبوبیت کا تاج عطا فرماتا ہے اور سنیے آگے حضرت عیسیٰ نبی پاپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون فرمایا وَأُبرِهُ الْأَكْمَحَا وَلَا بَرَسَا وَأُحِي الْمَوْتَ بِذْنِ اللَّهِ فرمایا لوگوں جو ماں کے پیڑ سے کوڑی پیدا ہونا کوڑ کے مرض میں لے آؤ اس کو کیونکہ اس دور میں بنی اسرائیل کے پاس اس کا علاج کچھ نہیں تھا کوڑ کے مرض میں فرمایا جو ماں کے پیڑ سے اندھا پیدا ہو اس کو لے آؤ اب اعلان کیا تو لوگ پہنچ گئے اپنے مولیوں کو چھوڑتے کہ فارد ہے چلو انہیں کے پاس سلیں اگر علاج ہو جاتا ہے امام سیوتی لکھتے پچاس ہزار پچاس ہزار لنگڑے ہاتھ خراب آنکھ خراب کوڑ لگا ہوا وہ پہنچے اور ماں کے پیڑ سے اندھے پہنچے کتنے کتنے کہتے مکی کا پر نہیں بنا سکتے میں نے کہا پچاس ہزار آگئے ہیں دیکھو پچاس ہزار آگئے حضرت عیسیٰ نے دیکھا آرے تو پچاس ہزار آگئے ابھی تو صبح سے لگے شام ہو جائے گی تو آپ کے مریدین نے کہا حضور کیا کریں فرما جو بھی میں جببہ اتا رہا ہے نا جو کل میں نے پینا تھا کہا وہ لے آؤ آپ کو وہ جببہ جس پر آپ کا پسینہ لگا تھا لے آیا گیا دو جببے لے آگئے فرما تم وہاں سے شروع ہوں میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں یہاں حضرت عیسیٰ اس کے چہرے پر ہاتھ پھرتے وہاں آپ کے مریدین اور آپ کے امتی اس کے جسم پر جببہ پھرتے جہاں ہاتھ پھرتا وہاں بھی کور چلا جاتا آنکھیں آ جاتی جہاں جببہ پھرتا خدا اس کو بھی آنکھیں اور شفاہتا فرما دیتا یہ مصطفیٰ کے مختدی ہیں بولے سبحان اللہ مقاہ مصطفیٰ دیکھ رہا ایسا تجھے خالق میں ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر ہائے 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 کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکو مختار بنایا یہ حضرت عیسیٰ اور حضور کے پیچھے پتا ہے کون نماز پڑھ رہا ہے یوسف علیہ السلام بھی پڑھ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے بھائیوں نے غائب کر دیا والی صاحب یعقوب روتے رہے آنکھیں بلکل کمزور پڑ گئی بھائی جب ملے لمبا واقعہ سورہ یوسف میں قرآن پڑھنا مولی صاحب قرآن کہتا ہے وسیلہ کین سے ثابت نہیں میں نے کہا پڑھنا قرآن پھر اب دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی سے کہا میرے باپ کا کیا حال ہے کہا آپ کے فراق میں رو رو کر آنکھیں چلی گئیں بہت کمزور ہو گئیں کہا اچھا یہ نہیں کہا کہ میں یہ مصر میں یہ بڑا زبردست آئی سپیشلسٹ ہے اس کے پاس بھیلیں انہیں پرچی لکھ دیتا ہوں اس لئے کہ میں مصر کا باکشاہ ہوں پرچی لکھ دیتا ہوں وہ اچھا ایکسرے میں ایکسرے سب کچھ کر دے گا وہ دمانہ تو وہ تھا نہیں اگر ہوتا بھی تو اس کی ضرورت نہیں تھی کیا کی حضرت یوسف نے کار رکھوں میں آتا ہوں گھر گئے اپنا جو پینہ وہ کرتا تھا وہ اتار کر لائے اور دوسرا کرتا زبطن کیا فرما اِذْ حَبُوبِ قَمِيْسِ حَاظَ قاری صاحب قرآن ہے کے نہیں سورہ یوسف ہے کے نہیں بولی یہ سورہ یوسف ہے کے نہیں یہ قرآن ہے کے نہیں آئے 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 قرآن کہتا اِذْ حَبُوبِ قَمِيْسِ حَاظَ یہ اپنا قمیس کرتا غار سے سنے سنیو نبیوں سے محبت کرتے ہر نماز کے بعد ان آیتوں کو انگلیوں پر یاد کیا کرتی تذبیع فاطمہ پڑھو پھر یہ یاد کرو تذبیع فاطمہ مقبول ہوگی تمہاری نمازی مقبول ہوگی حضرت یوسف نے کہا میرے باپ کا کیا حال ہے بھائیوں نے کہا وہ تو بالکل آنکھوں کی بسارت چلی گئی ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کسی ڈاٹر کو نہیں دکھایا تھا نبی پاک کے مختبی کون ہے گھر میں گئے اپنا یہ جببہ اتارا لائے اور دوسرا جببہ نیا پہنا اور وہ بھی نیا ہی ہے وہاں پرانے کہاں ہوتے ہیں وہاں تو پرانے سے لگ جائے تو اس کو نیا کر دیتے ہیں سبحان اللہ بولیں سبحان اللہ دن نبیوں کی تعریف سے خوش ہوتا نا تو کھل کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ کی تعریف ہے بولیں سبحان اللہ اپنا کرتہ دیا تو بھائی بھی دیکھ رہا تھا یہ کرتہ کیوں دیا سوال پوچھنے کے بعد مجھ سے پوچھا باپ کی آنکھیں کیسی میں نے کہا کمزور ہو گئی ہیں بلکل دیکھ نہیں سکتے تو کرتہ دے دیا تو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیوں دیا کہا کوئی دوسرا کپڑا دیتا ہے یہ سلاوہ دیا تو مجھے آئے گا بھی نہیں کہا تجھے پہنے نہیں دیا کہا کیا کروں کہا اذھبو بھی قمیسی حازہ لے جا میرے اس قمیس کو فعلقوہ علا وجہ ابی اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا بولے نا سبحان اللہ بولے بولے میں نے کہا مولی صاحب کتنے بڑے تم منافق ہو ان آیتوں کا کیا ترجمہ کرتے ہیں کیسے جان چڑھاتے ہیں سنی مرتا اس کا چہرہ بھی دیکھا جاتا ہے سبحان اللہ اس لئے کہ ہمیں اپنے عمل پر فقر نہیں ہوتا اللہ والوں کی شان بیان کرنے پر فقر ہوتا ہے فرمائے اذھبو بھی قمیسی حازہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بھائی کو لے جاؤ میرے اس قمیس کو اور میرے باپ یاکوب کے چہرے پہ ڈالو فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرہ کپڑا ہٹے گا نہیں کہ آنکھیں دیکھنے والی ہو جائیں قرآن آگے ذکر کرتا ہے وہ بشارت دینے والا جب آیا اور کپڑا لاکر کرتا لاکر وہ کپڑوں سے کبھی شفا ملتی ہے کہتے ہیں ماں فوق الاسباب شفا شرک ہے میں نے کہا کپڑا بھی تو ماں فوق الاسبابی ہے کیونکہ بھائی ڈراب سے آپریشن سے عادی طور پر آنکھیں آتی ہیں لیکن ایک بندہ نابی نہ ہو جائے کپڑا ملنے سے آنکھیں آ جائے یہ تو اسباب نہیں ہے یہ تو طریق نہیں یہ تو عادتا نہیں ہے یہی تو موجزہ اور خارق عادت ہے یہ فوق الاسباب ہیں لیکن ان کی صفت اسباب کے تحت ہے اور وہ کیا ہے چہرے پر کپڑا ملا گیا اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی تو یہ یوسف بھی حضور کے مقتدی ہیں بولنا سبحان اللہ اور حضور کے پیچھے سلمان بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور سور سعاد میں کہتے ہیں جی نبیوں کو کچھ نہیں دیا گیا میں نے کہا سور سعاد دیکھئی حدود نے آ کر کہا حضور وہ بلقیز بڑی طاقتور ہے اس کے پاس تخت ہے اللہ نے فرما سلمان تو کیوں گھبراتا ہے تخت اڑ کر پہنچے گا تیرے پاس فرما ہے بتا سبزہ کیسے اگتا ہے کہ بارش سے کہ بارش کیسے ہوتی ہے کہ بادل سے کہ بادل کیسے آتے ہیں کہ ہوا سے کہ ہوا کیسے آتی ہے کہ خدا آتی ہے تو کہا سلمان سارے نظام ہوا پر ہے کہ ہاں کہ وہی تجھے دیتے ہیں وہی تجھے دیتے ہیں فرما ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ رِحِ تَجْرِي بِعَمْ رِحِ فرما ہے ہم نے سلمان کو بادشائی دے دی ہوا کی اور ہم نے اس کو کہا بِعَمْ رِحِ جہاں تُو کہے گا وہاں یہ چلے گی اور آگے قرآن کہتا فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسَاب جہاں تیرا دل چاہے نا کہ یہ مشرق میں میرے ماننے والے زیادہ ہیں زیادہ ہوا یہاں چلے یہاں بلکل نہ چلے ان کو بلکل ہوا نہ ملے یہ مغرب میں زیادہ چلے فرما ہے فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ چاہے دے یا نہ دے پوچھیں گے نہیں تُسھے باب شاہ بنا دیا یہ مالک مختار نہیں تور ہے کیا یہ مختدی ہیں حضور کے میرے آقا کے اختیار پتا جل رہے ہیں آپ جو پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں وہ سارے کون ہیں بولیے حضور علیہ السلام کے کون ہیں مختدی ہے مجھے بتائیں ہوا جس کے تابع ہو ایسا انسان کسی نے دیکھا ہے نہیں ان کے علاوہ جو پھوک مارے تو مٹی کی مورت زندہ ہو جائے کسی نے ایسا انسان دیکھا ہے جس کے پسینے کے کرتے کے لگنے سے نابینہ کو آنکھیں آ جائے اور کوڑی کے مرض کو آنکھیں آ شفا مل جائے ایسا انسان کبھی دیکھا آپ نے جس کے کرتے سے نابینہ کو آنکھیں مل جائے ایسا بشر کبھی دیکھا آپ نے جس کے مٹھی میں ہوا ہو یہاں کرے تو ہوا یہاں یہاں ایک قطرہ بھی نہ آئے وہاں جائے بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے جہاں تجھے دیری جہاں تیرا دل چاہے وہ کہتا ہے وہ بدبخت اسماعیل قتیل کہتا ہے جس کا نام محمد و علی وہ کسی جس کا مختار نہیں میں نے کہا تو کہتا محمد مختار نہیں محمد کے صدقے جس سلیمان کو نبوت ملی ہے وہ ایسا مختار ہے قرآن کہتا فام نو نو امسک جس طرف چاہے تو ہوا لے جا کر تجھے مختار بنا دیا تجھے پوچھیں گے نہیں مجھے بتائیے ایسا بشر کسی نے دیکھا تو بشریت کا کمال ہی انبیاء ہیں یہ جس کے پیچھے جھگ جائیں وہ کتنا عالی ہوگا جس کے آگے جھگ جائیں میرا امام ادھر کہہ اٹھا وصف ہوئے لا جواب وصف ہوئے لا جواب ذات ہوئی انتخاب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑ کیا جملہ لکھا میرے امام نے فرما وصف ہوئے لا جواب یعنی جس کے پیچھے ایسے نماز پڑھنے والے ہوں تو اس کی عظمت کیسی ہوگی فرما وصف ہوئے لا جواب تو پھر ذات ہوئی انتخاب نام ہوا مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے چنے ہوئے کو چھانٹی کر کے ایک کو چننا چنے ہوئے کو تو حضور امام بنے جس کے پیچھے نماز پڑھنے والے یوسف ہوں جس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ابراہیم ہوں جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے آدم ہو جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے موسیٰ ہو تو وصف ہوئے لا جواب ذات ہوئی انتخاب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں اور یہاں پر علماء نے ایک بات اور لکھی ہے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے کہتے ہیں یہاں پر لکھی ہے اشاق نے کہ امامت کیے بغیر اگر حضور چلے جاتے تو کیا ہوتا تو علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ امامت کرے وہ چلے جاتے حضور کی تو محراج ہو رہی تھی رب کے دیدار سے ان کی محراج کب ہوتی کچھ نے یہ کہا کہ جناب حضور نے جب ان انبیاء کی امامت کینا تو لوگوں نے کہا ان سے بڑا عظیم فضیلت والا بشر کون ہوگا کہ جن کے پیچھے کمالات بشریت جن کے سامنے جھکتی وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو انبیاء کی امامت سے حضور کی بشریت کی محراج ہوئی اور جب حضور آسمانوں پر گئے صدرہ پر گئے تو جبریل پیچھے رہ گئے تو حضور کی نورانیت کی محراج ہوئی اور سرکار جب دنہ فتح دنلافر پہنچے تو حضور کی حقیقت کی محراج ہوئی تو اشاق نے کہا ایسا نہ کہو ایسا بولیے ایسا نہ کہو بلکہ جب حضور میں امامت کی تھی تو یہ انبیاء کی محراج حضور پہلے بھی افضل نہیں فرمایا جب حضور آسمانوں پر گئے تو جبریل کی محراج تھی اور جب حضور علیہ السلام مقام پر پہنچے تو یہ آپ کی حقیقی محراج تھی اور وہ دیدارِ الٰہی تھا وہ کیا تھا بولیے دیدارِ اللہ مرحول مانی کا ایک آخری حوالہ سنیئے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ خود فرمایا تھا میرے دور میں اگر موسیٰ ہوتے میرے دور میں اگر موسیٰ ہوتے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی بھی مسلمان ہے یہودی بھی مسلمان ہے تو میں نے کہا عیسائی حضور کا کلمہ پڑے بغیر مسلمان کیسے ہو گیا یہودی حضور کا کلمہ پڑے بغیر مسلمان کیا ہو ہم نے کوئی تعلی نہیں لگائیں لیکن خدا کا قانون ہے جس نے مسلمان ہونا ہے وہ نبی پاک کا کلمہ پڑے حضور فرماتے ہیں یہ یہودی تو یہودی فرمائیں جس نبی کا یہ کلمہ پڑتا ہے وہ بھی میرے دور میں آئیں تو ان کو بھی میری ماننی پڑیں ان کو بھی بولیے اور علماء صاحب الرومانی فرماتے ہیں کیوں کہ حضور نبی متلق ہے آپ اگر کسی نبی کے دور میں آ جاتے ہیں اس کو آپ کی سننی پڑتی ہیں اور آپ کے دور میں کوئی نبی آئے گا اس کو آپ کی سننی پڑتی ہیں آپ کسی سطابے نہیں ہیں اور علماء صاحب الرومانی نے رکھا کہ آپ رسول حقیقی ہیں آپ کے صدق انبیاء کو نبوت ملی ہے فرمائیں اس لئے آپ کو لاکر مسجد اقصام میں لایا گیا اور امامت کرائی گئی کیوں اس کو امام احمد اردان نے کہا نماز اقصام میں تھا یہی سر نماز اقصام میں تھا یہی سر راز تھا کہ آیا ہمانا اول و آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے دست بستہ پیچھے حاضر جو اور یہ مشاہدہ بلکل حق ہے یہ مشاہدہ بولیے بلکل حق ہے اور اللہ رب العالمین جلہ مجدہو کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا اور سکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اپنا مکمل فرمایا اور آسمانوں پر آپ تشریف لے گئے تم تھک گئے ہو اس لئے میں اپنے گفتگو کو یہی پر سمیٹھتا ہوں میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پوری رات بول سکتا ہوں کل بھی بول سکتا ہوں پرسو بھی بول سکتا ہوں لیکن ایسے ماحول میں نہیں بول سکتا اب میں صرف جو پیغام کے لئے جو آخری بات لائے ساری چیزیں چھوڑ کر میں جو اپنے پیغام کے لئے جو میں نے بات لائی ہے لائیا ہوں وہ صرف میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ہے اس پر دیدار الہی پر بڑی تفسیری بحث درجون و دگاہ پر گویا کہ ہو چکی ہے اور میں نے اس پر مستقل تقریریں کی ہیں لیکن یہ کچھ حوالے رہ گئے ہیں جس کو آج کی تقریر میں میں شامل کرنا چاہتا ہوں اور اس کو جو سننا چاہے وہ ضرور جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوں درد پاک پڑیے گا صلی اللہ علیہ السلام اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور دیکھئے دیدار الہی حضور علیہ السلام نے اللہ رب العالمین جلہ مجدہو کو دیکھا اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے کہ نہیں دیکھا اور اس کی نیت احانت اور توہین کی نہ ہو توہین اور بے عدبی کی نہ ہو تو اس پر کوئی شریفتوہ نہیں کیونکہ محراج کی تین صورتیں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک مسجد اقصہ سے آسمانوں تک اور وہاں سے پھر لا مقام تک تو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اگر کوئی محراج کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اس لیے کہ قرآن میں واضح طور پر آئے من المسجد الحرام من المسجد اقصہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر جو یہ احادیث مشہورہ میں آیا اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ گمراہ بددین ہوگا اس کے اوپر دیدار الہی وغیرہ کا اگر کوئی انکار کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کی اپنی ایک تحقیق ہے اور مراد اور مقصد اس کی نیت جو ہے وہ ستار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کے منطبے کی احانت بے عدبی یا جو لوگ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں ان کا مذاق اڑانا اور اپنے فرقے کو ترجیح دینا اور ان کو کہنا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جس طرح کہ آج کل میسیجز چلتے ہیں تو ایسے لوگ اپنی جگہ پر اپنی جگہ پر اگر احانت کی نیت آئے گی تو خود دار اسلام سے باہر ہو جائے گا حضور علیہ السلام کی تنقیص اور ماذا اللہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی نیت اگر کر گیا تو وہ شخص خود دار اسلام سے باہر ہو جائے گا اب اگر کوئی کہے نہیں نہیں ہم نے تو جناب ایک تحقیق سے کیا تھا میں نے کہا تحقیق سے کیا تھا تو اتنا شور مچایا کیوں تھا تحقیق جب تم نے کی تھی تو یہ اشتہادی مسئلہ تھا نا اگر یہاں پر اکثریت اس قول کو لے رہی تھی حضرت باس کے قول کو لے رہی تھی اور امام حمد بن حمبل کے قول کو لے رہی تھی حضرت حسن بصری کے قول کو لے رہی تھی یا حضرت انس بن مالک کے قول کو لے رہی تھی تو وہ قول بھی تو کتابوں اور حدیثوں میں ہے کے نہیں کہا ہے تو میں نے کہا پھر تم نے میسیج کیوں چلائے ہم دیکھو کشادہ قلبی سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی دلائل کی بیس پر اپنی تحقیق پر حضرت عائشہ کے قول کو لیتا ہے اس کی مراد اور مقصد حضور کی توہین نہیں نہ مرتبے کا انکار نہ حضور کی عظمت سے جان چھڑانا ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے یہ ہماری وسیع نظری ہے کہ نہیں دونوں قول ہم نے کیا آپ کے سامنے لیکن بھئی کہتا ہوں کہ کراچی کے اندر پاکستان کے اندر اکثریت 99 فیصد 99.9 لوگ ایسے ہیں جو اس قانون کو فالو کرتے ہیں ان دلائل کو فالو کرتے ہیں جو حدیثوں میں ہے کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا تو تم نے میسج چلا کر اتنا شور کیوں مچایا تمہارا مقصد تحقیق واضح نہیں کرنا تھا تمہارا مقصد حضور کے ذکر سے چڑنا تھا چڑنا تھا تو الحمدللہ تم جیسوں کو پھارنے کے لئے مدینے کے کتے حاضر ہیں پھر میں نے کہاں میدان کے اندر پھر لاو حضرت عائشہ کا قول پھر ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں اگر دلیل سے بات کرنی ہے تو ہم بات کرتے ہیں لیکن آپ توجہ سنیے میری دیدار الہی پر پوری تقییر موجود ہے اس کو آپ تفصیل کے ساتھ سن سکتے ہیں ہمارے علماء کے کتابیں موجود ہیں علماء کازمی شاہ صاحب کو دیکھئے فادل بریلوی کو دیکھئے یہ مستند تحقیقات موجود ہیں اور اس کا آپ مطالعہ کیجئے میں یہاں پر چند اقوال آپ کے سامنے پڑھ کر چند علمی بات یہاں پر آپ کی خدمت پر رکھنا چاہتا ہوں یہ جامر ترمیزی میرے سامنے موجود ہے کتاب تفسیر القرآن ہے حضرت علیہ السلام کے صحابی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت قابغ ہیں ان کی ملاقات عرفات کے میدان میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوئی سنیے ذرا غور سے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے فسالو انشین میں نے ان سے دیدار الہی کے بارے میں پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس سے تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور نے اللہ کو دیکھا ہے حضور نے اللہ کو دیکھا تو فرمایا انہوں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ پہاڑ گونج اٹھے فقال ابن عباس حضرت عباس دیکھو تم کہتے ہیں اتنے اتنے لاؤڈلی نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا عشق میں کبھی کبھی بندہ ہو جاتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا اس صحابی نے جب یہ قول سنانا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے تو سرکال کی شان پر اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ پہاڑ گونج اٹھے پہاڑ بولیے سبحان اللہ پہاڑ گونج اٹھے تو سرکال دو عالم حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فرماتے ہیں انہ بنو حاشم فرما ہمارے بنو حاشم اسی پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے قاب کہنے رہے ہیں ان اللہ بڑا پیارا جمعلاد لکھاؤں ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین محمد وموسیٰ حضرت قاب کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنا دیدار اور اپنا کلام نبی پاک اور حضرت موسیٰ میں تخصیم کیا اور فرمایا فَقَلَّمَ مُوسَ مَرَّتَيْن موسیٰ کو زیارت نہیں کرائی لیکن بات کری ان سے دو دفعہ اور مصطفیٰ کریم کون ہے فرما وَرَاہُ مُحَمَّدًا مَرَّتَيْن اور حضور وہ ہیں جن سے بات بھی کی کئی دفعہ اور دیدار بھی دو دفعہ کرائیا یہ جامع ترمیزی میں لکھا ہوا ہے ایک حضرت پاک حضرت عبداللہ اپنے بات سے کئی سندوں کے ساتھ ملتی ہے وہ فرماتے ہیں رَعَا مُحَمَّدًا رَبَّهُ مَرَّتَيْن حضور نے اللہ کو دو دفعہ دیکھا مَرَّتًا بِبَسْرِهِ وَمَرَّتًا بِفُوَادِهِ ایک دفعہ سر کی آنکھوں سے دیکھا ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا یہ روایتیں آپ سن سکیں اب آگے آئیے مسلم شریف بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے جو حضور کا واضح قول ہے سنیے حضرت عبداللہ غفاری سے روایت اور بڑی قیمتی روایت اس کو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا حضرت عبداللہ اب قول لے لنا چاہیے تھا شور کیوں مچایا میں تو دیدار کا قول پڑھ رہا تھا جنہوں نے دیدار کا انکار کیا میں نے اس پر تو کوئی بات نہیں کی تھی میں نے تو دیدار کی بات کی تھی لیکن آپ کو جو شیطان نے چھٹکی بھری اور آپ اس قول کی پیچھے لاتھی دے کے دوڑے تو یہ آپ کی تحقیق نہیں آپ کا بغض تھا بولو نا تمہارا بغض تھا اور عاشق بولیں گے الحمدللہ یہ ہمارا عشق تھا اور سنیے اس بات کو میں حضرت کرتا ہوں یہ جامع ترمیزی میرے سامنے مسلم شریف میں روایت موجود ہے اور اس روایت کو پڑھا جاتا ہے عبداللہ بن شفیق یہ کہتے ہیں عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں میری ملاقات حضرت عبو ذرقہ فاری سے ہوئی اور انہیں کہا انہیں کہا کاش میری ملاقات حضور سے ہو جاتی تو میں حضور سے سوال ضرور کرتا عبو ذرقہ فاری نے کہا چل تُو نے حضور سے نہیں پوچھا مجھ سے پوچھ لے کیا بات تھی جو تُو حضور سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں حضور سے یہ پوچھتا کہ یا رسول اللہ اپنے اللہ کو دیکھا ہے میں یہ پوچھتا تو حضرت مجرد غفاری نے فرمایا فقال قد سالتو فرما کوئی بات نہیں میں نے حضور سے پوچھا تھا تو نے نہیں پوچھا تو کیا ہوا میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے حضور سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا حضور نے کیا جواب دیا تھا اس پر کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے تو سکاہ نے فرمایا نورن اب اس کے تین عراب ہیں نورن انہ اراہو نورانی انہی اراہو نورن انہی اراہو اس کو تین طریقے سے پڑھا گیا کیونکہ اگر آپ عملہ لکھیں گے نا عملہ نون واؤ را نور علیف نون یا جیسا نورانی آپ لکھتے ہیں نورانی اب نورانی کو کہے ٹوڑ کے پڑھیں گے تو نورن انہی ہوگا سمجھنے آپ ذہن میں آیا آپ کے نورانی ان کو آپ پڑھیں گے نورن نورن مثلا اپنی ذہن میں لائیے نورانی نو بولو تھا گئے ہیں تو پشیف لے جائیں اتنی لمبی بات کرنے کا شوق بھی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے جس کو مہورے میں ہم کہتے ہیں کہ شوق نہیں ہے یہ یہ ضرورت ہے اس لئے بیان کی جارہی ہے اور حقیقت میں ہے کہ یہ شوق بھی ہے اور آج کی بولیے اب نورانی اردو میں آپ لکھتے ہیں کہہ لکھتے ہیں بولیے قادی علی سنت کا نام ذہن میں لہی ہے نورانی نورانی ذہن میں آ گیا نو اب نورانی آپ دیکھیں نون واؤ را علیف نون یا آ گیا اس کو ایک طرح پڑھیں گے نورانی یا نورانی اس کو اگر آپ ٹوڑیں تو ایک بنے گا نورن انی ذہن میں آ رہا ہے اور تسرا بنے گا نورن انہ اب یہ عربی زبرزیر کے ساتھ تو ہوتی نہیں تھی تو زبرزیر بعد میں لگے ہیں اس کو پڑھنے میں اب علماء سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بزرق فالی نے بولا کیا ہے تو جو الفاظ لکھے گئے اس پر زبرزیر تو تھا نہیں اب یہ نورانی یا کہا ہے نورن انی کہا ہے یہ نورن انہ کہا ہے تو یہ تینوں عرب سے اور میں تینوں پڑھتا ہوں کے سامنے اور تینوں کا اعتدال سے اگر دیکھا جائے تو مسئلہ واضح ہوتا ہے اگر یہ حملے ہیں کہ نورن پہلے ایک معنی لیں نورن انہ اراہو تو یہ انہ اس میں مکان ہے اور یہ استفامیہ کے معنی میں معنی یہ بنے گا وہ تو نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں ایک معنی یہ بنے گا کہ وہ تو نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں تھوڑا سمل کے معنی کریں نورن انہ آراہو انہ یہ اس میں مقان ہے اس کا معنی استفام سے ہٹ کر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نور ہے جس جگہ سے دیکھا سمجھے نہیں میری بات آپ نورن انہ آراہو وہ نور ہے جس جگہ سے دیکھا اور یہ جگہ سے دیکھا یہ بظاہر ہے سمجھے آپ یعنی میں نے رب کو جیسا دیکھا نور نور ہی دیکھا ہم نے کہا اس کو بھی تو آپ مانے اس میں مقان کا معنی کریں اس میں مقان کا معنی کریں کہ نورن انہ آراہو کیوں اسلامی بھائی یہی ہے نا استفامیہ کے معنی کو پیچھے رکھیں اس کے حقیقی معنی کے طرف آپ آئیں اور آپ اس میں مقان کے معنی کے طرف آئیں تو معنی بنے گا نورن انہ آراہو کہ یہ وہ نور ہے وہ نور ہے جس جگہ سے میں نے دیکھا وہ نور ہے دوسرا معنی ہوگا اس کا وہ نور ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے اور تیسرہ معنی کا نورانی جن حضور آپ نے دیکھا ہے اللہ کو فرما نورانی جن وہ نوری نور ہے تو میں نے کہا یہ گنجائش جب موجود ہے حضور کے قول میں تو حضرت عائشہ کے قول کو کس طرح لیا جا سکتا ہے اقوال تو کئی آتے ہیں نہیں سمجھے آپ اقوال تو بولیے بولیں نہ یار اور میں اس اختلاف کو ختم کروں جو میرے امام نے ختم کیا ہے حضرت قیم زمانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی انہو اردہ انہو دور دے پاک پڑی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ کم دوستوں کے پاس اپنی حوالے سنیں ہوں گے ذرا سنیں آج عشقی رات حضور نے اللہ کو دیکھا دیکھئے اجماع یہ ہے کہ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا جو قرآن کریم فرقان حمید و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتے لا تدرک الابسار وہوا یدرک الابسار فرما آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اس پر اجماعی قول جو انکار کرتے ہیں دیدار کا وہ بھی توجہ سنیے گا بہت قیمتی بات لارہا ہوں قاشف سنو کہ جو دیدار کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اور جو اقرار کرتے ہیں وہ بھی دونوں اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا اللہ کو دنیا میں بولیے اس دنیا اور دنیا کس کا نام ہے زمین آسمان کے درمیان کا نام ہے ٹھیک ہے اس کے اندر رب کو نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ یہ عالم امکان ہے اس میں دیکھنا ممکن ہی نہیں یہ ایک الگ بحث ہے ٹھیک ہے اچھا حضور نے کیسے دیکھا تو قیم زمانی موجد الفسانی سبحان اللہ آپ کے مبارک مکتوبات مکتوبات نمبر مکتوب نمبر 283 مکتوب نمبر بڑی پیاری بات کی سنو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کو کیسے دیکھا فرماتے ہیں پس وہ رؤیت وہ دیدار جو اس مقام پر واقع ہوئی وہ رؤیت آخرت ہے وہ دنیاوی رؤیت نہیں ہے وہ رؤیت آخرت ہے اور اس اجماع کے منافع نہیں جو رؤیت عدم وقوع کے قائل ہیں یعنی کیا مطلب مطلب یہ کہ جو بندہ آخرت میں جا کر دیکھے گا حضور کو پہلے دکھا دیا گیا اور حضور کو زمین اور آسمان سے اٹھایا گیا تو دنیا ختم ہو گئی اور آخرت شروع ہو گئی تو جہاں آخرت آئی تو آخرت میں تو رب کو دیکھنا ممکن ہے اور حضور کو دکھا دیا گیا یہ مجدد صاحب کا قول ہے اور اسی قولہ حضرت فادیل بریلوی نبور اللہ عمر قدہ ہوئے اس سے مبارک اور خشبودار بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی کیونکہ دنیا میں رب کو نہیں دیکھا جا سکتا آخرت میں دیکھا جائے گا بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے جنت میں جنتی دیکھیں گے تو فرمایا حضور علیہ السلام کو کیوں اتنا اوپر نے جایا گیا یہ سوال ہل ہو رہا ہے حضور کو ڈیریک دیدار کیوں نہیں کرائے گیا فرمایا دیدار کراتے کیسے حضور ہیں دنیا کے اندر دنیا سے نکالنا تھا دنیا سے نکالا اور صدرت المنتحہ منتحہ یعنی انف ختم دنیا ختم اب جب منتحہ دنیا ختم ہو گئی تو دنیا تو رہ گئی نیچے قائدہ نیچے رہ گئے اب جب حضور آگے بڑھے تو دنیا کا بارڈر ختم ہو گیا آخرت کا شروع ہو گیا آخرت کا شروع ہوا تو آخرت میں رب کو دیکھنا کوئی قائدہ نہیں تھا تو جیسے آخرت کا ماحول ہے ویسا دکھایا گیا کہ وہ تو لا مقام کی مقید ہوئے سرِ عرش تخت نشید ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام ہے اور اسی کو حضرت فاضل بریل بھی نے لکھا ملفوزاتِ علی حضرت حصہ نمبر چار ملفوزاتِ علی حضرت حصہ نمبر چار میں علی حضرت فرماتے ہیں کہ ساتو آسمان اور ساتو زمین دنیا بنے سنو بڑی قیمتی بات ہے میں اس کو بڑے مشکل تو نہیں لگ رہا میں اس کو بہت آسان کر رہا ہوں حالانکہ انتہائی علمی بحث ہے یہ میں آسان کر رہا ہوں سنیے اور یہ اللہ کی توفیق ہے اگر میں کر چکا تو حاضر من فضل ربی اس میں علم کا کوئی میار نہیں یہ اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہے اور نہ کر سکا تو اس میں میری کوہتائی ہیں کہ میرا سینہ کھل نہیں پایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے رب کو دیکھا ہے اور جن کے سینے کھلے ہوئے تھے انہوں نے لکھا آرادہ لکھتے ہیں دنیا کیا فرما ساتو آسمان اور ساتو زمین دنیا بنے اور ان سے وراث صدرہ عرش کرسی آخرت ہے اور حضور نے اللہ کو وہاں دیکھا ہے حضور نے اللہ کو بولیے بولیے محبت سے اللہ کو بولو بولو جلدی بولو اللہ کو آؤ سنیوں کا امام امام اہل سنہ شعبدالعزیز کو میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے میرے سامنے توفہ اسنہ شریع ہے توفہ اسنہ شریع میں شعبدالعزیز محبت سے دلوی رحمت اللہ لکھتے ہیں عقیدہ کا شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ہو سکتی ہے اور آخرت میں مومنین اس کے دیدار سے شرفیاب ہوں گے مگر کافر مناخفق اس نعمت سے محروم رہیں گے سنی کا عقیدہ اور مذہب ہے شیعہ اس کا انکار کرتا ہے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ آپ جو حضرت عائشہ کا قول بھیجنے اس کو کہنا ہے تو کب سے شیعہ ہو گیا کہا آپ نے شیعہ کیوں کہا میں نے کہا تو نے بغز میں حوالہ بھیجا ہم نے ٹھیک ٹھیک آنا لگایا اور یہ ہم نے نہیں کہا یہ شعبدالعزیز نے کہا اور سنی آپ شاہ صاحب اس مسئلے کو حل کرتے ہیں فرمایا کہ شیعہ جنت میں بھی رب کے دیکھنے کا قائل نہیں ہے جبکہ قرآن کہتا ہے وجوہ یوم ایذ ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ آج کے دن بہت سے چہرے حشاش بشاش ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور خوش شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ باب دوم میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ روئیت کے بارے میں انکار کی کوئی دلیل شیعہ کے پاس نہیں ہے فرمایا کہ رب کو دیکھنا نہیں دیکھا جا سکتا اور روئیت کا انکار فرمایا سنیوں کے پاس دلیل ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے اور شیعہ کے پاس کوئی دلیل نہیں شاہ صاحب لکھتے ہیں شاہ بلزی صاحب شاہ وللہ کے بیٹے امام اہل سنت عالی حضرت سے تقریبا تیس سال پہلے انتقال کر گئے آپ فرماتے ہیں ان پر کسی کے اختلاف نہیں دیوبندیوں غیر مقلدوں کوئی اختلاف نہیں کرتا آپ فرماتے ہیں کہ شیعہ کے پاس کوئی دلیل نہیں اور آپ فرماتے ہیں وہ از اقل اس کو بیٹ کہتا ہے اور اقل اس کا انکار کرتا ہے اور آپ آگے لکھتے ہیں جو آیت ہے وہ کہتے ہیں لا تدرک الابسار حضرت عائشہ نے کہا شاہ صاحب جواب دیتے ہیں فرمایا کہ لا تدرک الابسار آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی فرما ادراک کی نفی ادراک کے معنی دریافت کہیں رویت کی نفیس آیت میں نہیں فرماتے ادراک اور ہے رویت اور ہے ادراک ایسا ہے کہ جیسا خدا ہے اس طرح گھیر لیا اور رویت ہے کہ بس دیکھا ہم دیکھنے کے قائل ہیں گھیرنے کے قائل نہیں ہیں بولیں سبحان اللہ بولیں سبحان اللہ آپ کے سامنے ایک چیز بلا تشبیل آ کر خریر کر دی جائے آپ کو دیوار کے ساتھ بالکل لگا دیا جائے آپ کو قریب 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 لے جا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے اور بالکل آپ کا مو دیوار کے قریب ہو جائے اور آپ کو آپ کوئی کہے دیوار دیکھی تھی ہم نے کہاں دیکھی تھی کہ کتنی چوڑی تھی کہ یہ نہیں پتا کہ کتنی لمبی تھی کہ یہ نہیں پتا کہ کیوں کہ احاطہ نہیں کیا تو کہا پھر دیکھا کیا کہ بھائی احاطہ نہیں کیا دیکھا ہے تو بلا تشمی سمجھئے ایک رؤیت ایک ادراک ادراک ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی دیکھا ہم نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کہتے جیسا اللہ ہے ایسا ہی حضور نے دیکھا اور حضور کی آنکھوں میں اس کے سارے جلوے آگئے ہم نے کہا ادراک ہم نہیں مانتے کیا مانتے رویت مانتے دیکھا بولیں سبحان اللہ کیا ہے اور ایک قیمتی بات آپ کو میں بتاؤں یہ حوالہ شعبدالعزیز کا میں نے پڑھا آپ کے سامنے اور مسئلہ یہاں پر کاشک مکمل ہوتا ہے دیکھو میراج خارق عادت ہے میراج کیا ہے بولیے دیکھو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ توجہ سننا ہوں میں اپنی گفتگو ختم کرنا ہوں بولیے سبحان اللہ میراج کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں سنو مدسر کہ رب کریم نے محبو مصطفیٰ نے رب کو نہیں دیکھا یہ جو بات کی جاتی ہے کیوں نہیں دیکھا کہنے کہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا تو میں نے کہا یہ سود خور پر عذاب ہو رہا تھا وہ سود خور مرا ہی نہیں اس کو کیسے دیکھ لیا اس کو کلیر کرو مرسن یہ آج میرے ذہن میں بات آئی ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو حاضر من فضل اور میں نے دو تین دوستوں سے اس پر مشورہ کہا انہوں نے کہا بڑی پکی بات تیرے ذہن میں آگئے اب میں پوچھتا مجھے بتاؤ اگر رب کو دیکھنا ممکن نہیں تو ایک سود خور مرا نہیں اس کو عذاب میں حضور نے دیکھا کہ نہیں دیکھا ایک بے نمازی مرا نہیں اس کو عذاب میں دیکھا کہ نہیں دیکھا ایک زانی ابھی مرا نہیں اس کو جہنم میں دیکھا کہ نہیں دیکھا ابھی جہنم کھلی نہیں ابھی جہنم کے دروازے نہیں کھلے سرکار نے اس میں جا کر عذاب دیکھے کہ دیکھے کی نہیں دیکھے وہ کہنے کہ جو بعد میں ہونا تھا وہ دکھا دیا گیا میں نے کہا بعد یہی تو تھی جو بعد میں دیدار الہی سب کے لئے تھا مصطفیٰ کو پہلے دکھایا گیا میں کہتا ہوں اس کا جواب لے کر آؤ کہ سودخور پر عذاب حضور نے دیکھا جبکہ سودخور مرا ہی نہیں جس سودخور کو حضور نے دیکھا وہ ابھی تک مرا ہی نہیں جس زانی کو دیکھا ہے وہ مرا ہی نہیں جس بے عمل وائز کو دیکھا ہے وہ مرہ ہی نہیں جو غیبت والے کو دیکھا ہے مرہ ہی نہیں اگر مرہ بھی ہے تو قبر میں پہنچا ہے حضور تو جہنم میں دیکھ رہے ہیں جہنم میں تو ابھی تک کوئی داخل ہی نہیں ہوا ہے جہنم تو تیار ہے وہ تو حساب و کتاب کے بعد ہوگی قرآن بھی کہتا ہے تو دیکھ کیسے لیا کہنے کے مولی صاحب آپ سمجھتے نہیں میں نے کہا سب سمجھتا ہوں توتے تجھے سمجھا رہا ہوں سن اس بات کو تجھے سمجھا رہا ہوں میں نے کہا بتا وہ پہلے کیسے دیکھ لیا تو کہا اس لئے کہ میراج خارق عادت ہیں خلاف عادت کام ہوئے جو بعد بعد میں ہونی تھی رب نے وہ پہلے کر کے دکھا دی میں نے کہا امت کے بارے میں جس طرح پہلے کر کے دکھائی وہ خارق عادت ہے تو جس طرح حضور کا کلمہ پڑھنے والے جنت میں خدا کو جا کر دیکھیں گے وہی چیز آخرت میں لے جا کر حضور کو پہلے دکھا دی گئی بولیے سبحان مہدبانہ طور پر عرض کیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کو دیکھا اور یہی بات میرے امام نے کی بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا کیا آگے لمعے لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا کبھی اس کو پڑھیں کیا بات کر دی میرے امام نے بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا حضرت قادر کون فی مقدس اندہ ملیک مکتدر قادر مکتدر فرما بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جلو مجدہو نے یہ سارے مشاہدات بولیے یہ سارے مشاہدات کرا دیئے گئے سرکار تشریف لے آئے پچاس نمازیں لے کر آئے پچاس نمازیں لے آئے یہ مسلم میں موجود ہے تم تھگ گئے ورنہ نسائی کا مطلب میں پڑھتا لے آئے سرکار جب پچاس نمازیں لے کر آگئے تو راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا لے کر آئے آپ کہا پچاس نمازیں کہا نہیں پڑھے گی آپ کی امت کہا کیا کروں کہا جا رب سے کہیں گئے پینتالیس پھر آئے نو چکر لگے تو پانچ رہ گئی اس پر بھی وابی کو موڑوڑ آیا یہ دیکھئے آپ پانچ لے کر کیوں نہیں آئے تو میں نے کہا یہ دیکھئے آپ رب کو جب دینی پانچ تھی تو پھر پچاس رکھی کیوں تھی یہ سوال نہیں بنتا یہ سوال بھی بیعضبی پانچ رہے ہیں یہ سوال بنتا ہے کوئی ہم ایک مبالغہ نہیں کیا فرما دیکھا حضور نے دیکھا کہ جیسا ہے ویسا دیکھا ہم نے کہا نہیں کیونکہ وما قدر اللہ کا قدر ہی اللہ اب العالمین جل مجدہو کی توحید توحید ہے حضور اللہ کے بندے ہیں رسول ہیں رب کی توحید و قلائد ہیں جو الہیات کا نظریہ ہے وہ رسالت کے اوپر رہے گا الحمدللہ توحید و رسالت کے یہ ذوق اللہ نے امام محمد رضا کے غلاموں کو یہ عطا فرمایا ہم بباق نہیں ہوئے ہم حضور کی محبت ہمارے ایمان ہیں لیکن اس میں ہم بلدام نہیں ہوئے میں اگر یہ جملہ کہہ دیتا کہ جیسا رب ہے ویسے ہی دیکھا آنکھوں نے گھیر لیا آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو اسلامی نظریہ نہیں سمجھتے تھیں حضور کی محبت میں بھی ایک حد کے ہم قائل ہیں یہ کہتا ہم نے تو اللہ کے پیار میں کہا میں نے کہا اللہ کے پیار کی بھی حد ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تیرے پاؤں دباؤں پاؤں تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے دبا سکتا خدا کے نہیں دبا سکتا اس لئے خدا پاؤں سے پاک ہے اب جتنے لوگ اس نماز پر سبحان اللہ کہیں گے مجھے ان سے ہمدردی ہے وہ سارے کافر ہو جائیں گے چلے تھا نماز کے نام پر اور بن گئے کافر میں تمہاری ہمدردی میں بول رہا ہوں کہ صحیح العقیدہ جس کی عقیدے درست ہیں ان سے نماز سیکھو اسلامی بھائی سے سیکھو نہ ان کے ساتھ کافر میں جاؤ ان کی توہید بھی چھیک ہے ان کی رسالت بھی چھیک ہے ان کے عقیدے بھی چھیک ہیں ان کے ساتھ جاؤ نماز سیکھنے سے منع نہیں ہمدردی کرتے ہیں جان ہتیلی پر لے کر تمہیں حق بتاتے ہیں چپ نہیں رہتے اس لئے کہ قیامت کے اندر پوچھے گا کہ علم تھا تو بتایا کیوں نہیں اس جذبے سے اس جذبے فرقہ باریس سے نہیں سمجھ رہے آپ فرقہ باریس سے نہیں اور چلتے چلتے سنیے نبیوں کی شان بتانی تھی موسیٰ تم یہاں پر کیسے تم تو قبر میں کھڑے کے نماز پڑھ رہے تھے کہاں میں آگئے آپ کے ساتھ مزید میں بھی نماز پڑھنی نہیں ارے تم تو مزید میں تھے کہاں یہاں پر بھی آگئے جہاں آپ جائیں گے وہاں ہوں گا اور پلک جھفکنے میں تین جگہ پر پہنچئے کہ جب موسیٰ تین جگہ پر ہو سکتے ہیں تو حضور ار جگہ نہیں ہو سکتے آپ بتاو موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے آسمان پر تھے یا مسجد میں تھے اب وہ اتنا مختصر وقت تھا تینوں جگہ پر تھے اب تینوں جگہ پر تھے تو موسیٰ تھے کہاں پر اثر موسیٰ کہاں تھے تو دھانوی صاحب نے دبِ الفاظ میں کہا وہ جس میں مثالی لے کے تصرف کر رہے تھے تو میں نے کہاں وہی مان لو چلو جس میں مثالی والی باندھ مان لو کہ سکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دیوبن کا ریبن کاٹنے نہیں آتے ملاد کی محفل میں بھی اپنی مرضی تلسیل لاتے ہیں اب ذرا سنیے اس بات کو آپ تو حضرت موسیٰ کے اس نظریہ کو بتایا گیا کہ وسیلہ جو کہنا وسیلہ جائز نہیں مجھے کہنا کہ جی وہ نے کہاں جی بارہ آیتیں ایسی ہیں جس میں لکھا ہے وسیلہ منائیں میں نے کہا قرآن میں تو لکھا ہے وَبْتَغُوا إِلْهِ الْوَسِيلَةَ وَسِيلَةَ دھونڈو اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر پہنتیس ہے یَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ وَبْتَغُوا إِلْهِ الْوَسِيلَةَ اے ایمان والو تقوہ اختیار کرو اور اللہ کے قریب ہونے کے لئے ذریعہ ڈھونڈو وسیلہ ڈھونڈو میں نے کہا دیکھو گروہ نانک کے پتر جو تُو بارہ آیتیں کہہ رہا تھا نا تو یہ تیری بھی آیت بھی قرآن کی ہے اب ہم نے تو نہیں لکھی یہ اللہ کی آیت ہے اب اللہ کی آیتیں آپس میں جھگڑا تو کر نہیں سکتی کہ ایک میں آرام لکھاؤ دوسرے میں جائز لکھاؤ ایسا تو نہیں سکتا کہ نے کہا ہاں آئے تو پھر میں نے کہا اب تُو بتا دے مسئلہ کیا کرے اگر تُو کہتا بارہ میں منع کیا تو ایک میں اجازت دی ہے تو جو ایک میں اجازت دی بارہ میں اجازت دی تو یہ کسی امام احمد رضا نے تو نہیں دی اللہ نے دی ہے تو پتا چلا تُو آیت پر تو صحیح اور ہم بتائیں گے کہ وسیلہ بت کو بنانے کی اجازت نہیں ہے نبی اور ولیے تو اللہ کی طرف سے وسیلہ بن کر ہی آتے ہیں اور آپ دیکھئے میرے دوستو اور آپ دیکھئے حضرت موسیٰ کا وسیلہ پہنتالیس نمازی معافی ان کے وسال کے چار ہزار سال کے بعد کی بات تو کیسے دیکھیں چار ہزار کتنی بڑی مشکل کو شاید اگر پچاس نمازیں ہوتی اس کی تو ایک نماز میں چھتیز دفعہ تو رفیدین کرتا ہے پانچ دی کے نماز تو یہ پردہ بندرہ منٹ میں اب اگر پچاس ہوتی تو لوگ کہتے کہ یار اس کو باہر کرو امام کو اور کوئی اجتہادی مسئلہ لاؤ ہنفیوں سے اجتہاد کراؤ تو مسجد کا بل دے دے کے ہم مر گئے لائٹ کبھی بندی نہیں ہوتی بجلی ایسی ہوتی نہیں ہے تو یہ نماز ہی نہیں ختم ایک نہیں تو دوسری شروع دوسری انتیسری شروع اور یہ کاروبار وغیرہ ٹھپ اس لئے کہ کاروبار کرے گا کہ مسجد سے باہر نکلے گا تو کاروبار کرے گا اب ایک دن میں پچاس نمازیں پڑے گا تو گھر کب جائے گا آپ سمجھے تو کتنی بڑی مشکل کو شاید حضرت موسیٰ نے کر دی بولیں سبحان اللہ پینتالیس نمازیں بخاری ہے بخاری مسلم شریف میں موجود ہے اور قرآن یہ کہتا ہے محبوب تنہیں موسیٰ ہی کو دیکھا کسی اور کو نہ دیکھا اور اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا تو حضرت موسیٰ نے اپنے انتقال کے چار ہزار سال بعد آسمانوں پر نبی کو کہا حضور آپ جائیے اور رب سے کہیے کہ ماف کریں حضور جاتے تھے پانچ نماز ماف جاتے تھے پانچ دفعہ تو نو میں پینتالیس ماف ہو گئی کتنی بولیے اب حضرت موسیٰ یہ حضرت موسیٰ کے صدقے پانچ بنی ہیں جو کہیں وسیلے کے قائل نہیں پارہ ڈھونڈ رہے تھے تو پانچالیس نماز ڈھونڈ وہ آج تک کہنے کہ حضرت علی کی بکری دس پارے کھا گئی وہ کہنے کہ نہیں امام مہدی غار میں لے کر بیٹھے ہوئے میں نے کہا ان کو کہا ظلم نہیں کرو باہر نکلو یار ابھی دکھاؤ تو دس پارے میں ہے کیا کہنے کہ جی امام مہدی غار میں میں نے کہا گئے کیوں غار میں کہا دشمن بہت تھے میں نے کہا میں نے کتاب آپ کی پڑھی اس وقت پچاس دشمن تھے تو وہ چلے گئے ابھی تو بقل تمہارے سنی زیادہ ہو گئے ہیں ابھی تو وہ آئیں گے نہیں تو یہ وہ آئیں گے نہیں تو پھر یہ امام غائب ہوں گے کب تک کب تک باہر رہیں گے اس لئے کہ سنی تو ہمیشہ رہے گا تو پچاس بندوں کے چکر میں تمہیں چھوڑ کر باگ دیا وہ امام کیسے ہو سکتا ہے سنیوں کا امام تو حسین ہے جو کربلا کے اندر اگر غائب ہو نہ ہوتا تو حسین غائب ہوتے کیونکہ ان کے پاس تو فوج نہیں تھی بہتر لوگ تھے سامنے چالیس ہزار کے لشکر تھا اوہ شیو تم بڑے احمق ہو جس کو غائب کرنا تھا ان کو غائب مانتے نہیں ہو اور جن کو رکھنا تھا ان کو غائب مانتے ہو اگر غائب ہونا تھا حالات اگر بنیاد بنتے ہیں تو حضرت کے حسین کو غائب ہونا چاہیے کیونکہ بیوی بچوں کو لے کر آئیں گود میں چھوٹے علی حضر کو لے آئیں ان کو غائب ہونا چاہیے تھا لیکن وہ غائب ہوئے تو امام ہمیشہ حاضر رہتے ہیں امام ہمیں کیا حاضر رہتے ہیں اور حاضر سے مراد ان کی اگر وہ مزار میں چلے جائیں تب بھی وہ حاضر ہیں ان کی تعلیم موجود ہیں کل ہم نے اماموں کا ذکر کیا ہے نا عالی محمد کا تعلیم موجود ہے حضور تشریف لائے اور تشریف لائے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ امہ حانی سے سیدہ امہ حانی سے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ امہ حانی سے کہا کہ امہ حانی میں آگیا یہی سے بات چلی تھی نا بولو سبحان اللہ امہ حانی میں آگیا عرض کی یا رسول اللہ میں تو ایمان لاری ہوں بھی آپ کہاں تشریف لے جارے ہیں سرکار نے شاہ فرمایا میں جا رہا ہوں بہار اور لوگوں کو بتاؤں گا سرکار ادو علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ابو جہل وغیرہ سب ملے تو حضور نے ان کو ساری باتیں ذکر فرمائی کہ میں بیت المقدس گیا تو آسمان کو ابو جہل نے نہیں دیکھا تھا بیت المقدس دیکھا تھا تو اس نے اپنے پانٹ کہا آپ اجازت دیں گے تو ہم اپنے جماعت کے امیر سے مشورہ کر لیں انہوں نے فرما کر لو اب وہ آئے انہوں نے جماعت کے امیر سے مشورہ کیے کہ یار یہ بات تو سچ کرتا ہے بھی کوئی پھسانی کی کوشش کرو انہوں نے کہا کوئی ایسا سوال کرو ان سے یہ ایسی جو ہے وہ صرف جمعہ پڑھانے آئے ہیں تو کوئی سوال کرو شاید انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا تو پھر وہ سکار کی بارگاہ میں ایک لگے اچھا ٹھیک ہے آپ نے مزید اقصہ دیکھی ہے کہاں یہ بتائیے اس میں کھڑکیوں کتنی اور آپ جہاں گئے تھے تو محرابوں میں کلر کتنا تھا یہ سوال باقی رکھتے ہیں اور یہ کوئی سوال بنتا تھا وہ الجہانا چاہتے جس طرح یہ الجہانا چاہتے تھے سکار علیہ السلام نے پہلے تو جواب عطا فرمائے پھر انہوں نے پیچیدہ سوال کرنا شروع کی کہ جو محراب میں جو ڈیزائن بنی ہوئی ہیں بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں اس میں کلر کتنے ہیں کیونکہ یہ یہی دیکھنے جاتے تھے وہاں پر کیونکہ عبادت تو انہوں نے کرنی نہیں تھی تو انہوں نے اپنے حفظ کیے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنے بیل بوٹے ہیں یہ ہیں تو حضور علیہ السلام تقاضہ بشری کے اعتبار سے توجہ ہتی تو بخاری میں آتا ہے کہ رب نے جبریل کو کہا جبریل جا بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ فرما جبریل جا کہا مولا کیا کروں کہ پڑ میں اٹھا بیت المقدس کو اور لے جا میرے مصطفیٰ کی حضرے کے سامنے سکا فرماتے بیت المقدس میرے سامنے رشن ہوا اور میں نے کہا پوچھ ابو جہل جاہلوں کے باپ کیا پوچھتا تھا اس نے کہا مہراب میں ٹکا کے جو دو چار سفر میں اس نے یاد کی تو اس نے پوچھا کتنے تو سرکار نے دیکھا فرما یہ ہے اتنے کلر میں ہے یہ رنگ ہے یہ ہے ساری چیزیں حضور نے ذکر فرما دی کیسی عظمت اللہ نے اس رات میں ظاہر فرمای بیت المقدس کو فلسطین سے اٹھایا گیا اور یہاں پر ایک عاشق نے ایک بڑی پیاری بات کیے انہوں نے کہا جب حضور مسجد اقصہ گئے تو کیوں گئے فرما جب تک مزید اقصہ میں سلیمان نماز پڑھاتے تھے جب تک مزید اقصہ میں دعوت علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے تو ایک جماعت کا سواب ایک جماعت تھا جب حضور نے جا کر پڑھایا تو پچاس ہزار ہو گئے ایسا سبحان اللہ حضور کی عظمت میں بولیں سبحان نانے رسالت جب تک سلیمان نماز پڑھاتے تھے تو ایک جماعت کا ایک سواب دعوت علیہ السلام پڑھاتے تھے تو وہی سواب دگر انبیاء جو پڑھاتے تھے وہی سباب لیکن جس دن سے مصطفیٰ نے وہاں نماز پڑھائی تو اب قیامت تک جو مزید اقصہ میں جا کے نماز پڑھے گا تو پچاس ہزار کا سباب یہ محمد کا اختیار نہیں تو اور گیا ہے یہ ان کی کرامت نہیں ہے بزن اللہ تو کیا ہے اب آپ دیکھئے سرکار ادوال صلی اللہ علیہ وسلم اب جب ابو جہل ناجواب ہوا جماعت کو لے کر بھاگا وہاں سے تو راستے میں حضرت ابو بکر سے ملاقات ہیں اور ہم اپنی تقریر یہاں ختم کریں گے کیونکہ ہم اشکر بندے ہیں کیونکہ بات بڑھائی ہے میرے سامنے اس وقت جامر مستدرک ہے اور جامر مستدرک کا مطلب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اس وقت ابو جہل چلا اور اس نے راستے میں حضرت ابو بکر کو رکھا راستے میں بولو اور کہا فقالو حلکا الہ صاحبک یزعمو انہو اسریابی لیلتا فی لیلتا الہ بیت المقدس اس نے کہا یہ آپ کے دوست نے ایک بات کی ہے کہا کیا کی ہے کہا انہوں نے کہا راب کے مختصر سے اس سے میں میں ویت المقدس گیا ہوں اور میں ویت المقدس یہاں گیا ہوں حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کافر اس کی بات پر کیا ہے حضرت سے پوچھ لوں لیکن حضرت ابو بکر نے اس کافر کا مو نہیں دیکھا حضرت کی عظمت کو دیکھا ایک بہت سے کہا انگوٹا چومنے پر روایت کیا میں نے کہا حضرت کا نام ہے کہا سنت پڑھیں میں نے کہا سنت تو پڑھ ہم حضرت کی عظمت کو دیکھتے ہیں ہم رابی کو دیکھ کر تھوڑی کلمہ پڑھتے ہیں ہم تو حضرت کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں اس لئے کہ تم صدی کی رنگ تم پر نہیں صدی کی رنگ یہ ہے کہ وہ رابی کو نہیں دیکھتا مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھتا بولیے سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ اب یہاں پر ایک رابی تو ضعیف ہو سکتا یہ تو سب سے بڑا کافر ہے ابو جہل تو سب سے بڑا کافر اور روایت کیا حضور کی مہراج کی حضور کی حضرت ابو بکر نے یہ کہا یہ تنی بڑی بات کر رہا ہے جاکہ میں حضور سے پوچھوں بلکہ ڈائریک فرمایا ہاں حضرت بتا کیا کہہ رہے میرے میرے حضور کیا کہہ رہے تو کہا وہ کہہ رہے میں رات کے مختصت سے حصے میں بیت المقدس ہو کر آیا ابو بکر نے کہا ایسے ہی کہا ایسے ہی کہا ایسے ہی کہا ایسی وہ ایسی سمجھ رہا تھا کہ اسے بتا نہیں یہ مصطفیٰ کے خاص غلام ہے کہا ایسی کہا ہے کہا ایسی کہا ہے انہوں نے کہا ہاں نام جلی سے کہا قالو نام ہاں ایسی کہا ہے صدی کرپ نے کہا لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِك اگر میرے محبوب نے ایسی کہا ہے لَإِن قَالَ ذَلِك اللہ کی عزت کی قسم اگر میرے محبوب نے ایسی کہا ہے لقد صدقہ تو میں تزدیق کرتا ہوں ابو جہل نے کہا ابو بکر کیا تم اس بات کی تذبیر کرتے ہو کہ رات کے تھوڑا سے حصے میں دو مہنے کا سفر کر کے صبح سے پہلے وہ آگئے کیسا ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر نے کہا قالو نام اس میں کونسی بڑی بات ہاں بلکل ٹھیک وہ کہنے کہ ابو بکر پھر بھی تھوڑے ہوش سے کامل ہو یہ کیسی بات کر رہے ہو صدق اکبر نے فرمایا اِنی لَو صدقو فی ما ہوا اب آدو من ظالک ابے ابو جہل یہ تو بہت چھوٹی بات ہے میں صبح شام اس سے بڑی باتوں کو مانتا رہتا ہوں میں صبح شام اس سے بڑی باتوں کو مانتا رہتا ہوں اُس صدقو بے خبر سمائے فی غدوتن او روحتن میں صبح شام وہ آسمانی خبریں مانتا رہتا ہوں فَلِذَلِكَ سُمِّ عَبُو بَكَرَ صدِّق اس دن سے ابو بکر کا نام صدیق ہو گیا اس دن سے ابو بکر کا نام صدیق ہو گیا میں نے میراج کے سفر سے صرف 25% اپنے متعلقہ حاصل آپ کو سامنے پیش کیا اور عظمتوں کے قرینے جائیے یہ وقت کل چھٹی کا ہے نیٹ پر جائیے سنی علماء کے تقاریم نکالیے اور دیکھئے عظمت مصطفیٰ کے دنگ کے کس طرح وہ بجاتے ہیں اور اپنے دلوں کو روشن کیجئے اس لئے کہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ذات مصطفیٰ ہے ہماری سب سے بڑی دولت بولیے ذات مصطفیٰ ہے ہمارا سب سے بڑا سہارا ذات مصطفیٰ ہے یہ بلندی میں نے اس لئے ذکر کی تاکہ دل اگر کئی اور بھاگ رہا ہو تو ان کی عظمتوں سے مرعوب ہو کر پیار کرنے لگ جائے سرکار سے جبریل ملے اور جبریل نے صدرہ میں کہا کہ آپ جا تو رہیں میں ایک انگلی کا پورا بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا پورا بھی آگے گیا تو بولیے عالی حدث نے لکھا ہے کہ حضور جوتہ پہن کرنے ہی گئے نالین پہن کرنے ہی گئے لیکن بعض علماء صاحب علمانی وغیرہ نے لکھا کہ نہیں حضور پہن کر گئے اقوال کئی ہیں کئی اقوال ہے فرمایا حضور پہن کر گئے اور عالی حضرت نے بھی کوئی حرام ناجائز کوئی ایسا ویسا یہ نہیں لکھا کئی اقوال ہے لیکن علماء اسماعیل حقی یہ لکھتے ہیں کہ حضور نالین پہن کر گئے یہ عظمت کا مقام تھا فرما محبوب موسیٰ کو بھی بلایا تھا لیکن اس سے صرف کلام کیا تھا بولیں سبحان اللہ محبوب موسیٰ کو بھی ہم نے بلایا تھا لیکن صرف اس سے باپ کی تھی دیدار نہیں کرایا لیکن جس جگہ پر ہم بات کر رہے تھے وہاں بھی اس کو کہا جوتہ اتار کرانا ہوگا بولیں سبحان اللہ موسیٰ جہاں ہمارا کلام ہوتا ہے وہ جگہ مقدس ہوتی ہے صرف بات کریں گے دیدار نہیں کرائیں گے توجہ رکھنا گفتگو ختم دیدار نہیں کرائیں گے صرف بات کریں گے اب دیدار بات سے زیادہ قیمتی ہے فرما ہے صرف بات کریں گے لیکن جس جگہ سے ہماری بات کا اظہار ہوگا وہ جگہ بھی پیاری مقدس ہوتی موسیٰ جوتے اتار کرتے اتارو اتارو موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے مصطفیٰ کو کہا محبوب صرف بات نہیں کریں گے جلوہ بھی دکھائیں گے اور جوتہ پہن کراؤ بولیں سبحان اللہ علماء نے لکھا جوتہ پہن کر کیوں بڑی پیاری بات صاحبِ فتوحاتِ مکیہ نے لکھی فرما ہے جب حضور وہاں پر پہنچے ہیں صدرہ پر تو جبریل کی بھی نورانیت نیشے نکل گئی اور نیشے رہ گئی حضور اتنے خالص نورانیت پر تھے کہ جسم کا ہر حصہ نور نور تھا وہ نالین بھی نور تھی وہ نالین بھی نور تھی بلکہ علماء نے لکھا ایک تو یہ لکھا کہ جب آپ بشریت سے بڑھ کر آگے نورانیت تکر گئے تو وہ جو بشریت کے بظاہر اثرات تھے وہ نیشے آتے گئے اور فرمایا وہ نورانیت میں منتقل ہوئے اور لباس نورانی ہوا اور نالین بھی نورانی ہوئی رب نے فرما محبوب موسیٰ کو بلایا تو سری بات کی تھی اور جس جگہ پر ہمارے کلام کا اظہار ہوا تھا اس درخت کے پاس تو ہم نے کہا تھا موسیٰ دیکھو جس جگہ ہماری بات کا اعلان ہو جس جگہ سے ہم بات کریں یہ بات نہیں کیا ستی یہ سنی ہے ملحمدللہ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے کہ جس جگہ سے ہم بات کرتے ہیں نہیں جس جس جگہ سے ہم بات کرتے ہیں جس جس جگہ سے ہم بات کرتے ہیں یہ جملہ ٹھیک نہیں کیونکہ خدا جگہ سے پاک ہے تو آپ نے میرے جملوں پر غور نہیں کی فرمایا کہ جس جگہ سے ہمارے کلام کا اظہار ہوتا ہے جس جگہ سے اس کے لئے غلامی کرنی پڑتی ہے شیوخ کی اور اللہ سے کامل محبت لگانی پڑتی ہے تک جملے اس طرح کے آتے ہیں جس طرح رب چاہتا ہے جس سے احانت کی بو تک نہیں آتی ہے بے عدبی کی بو تک نہیں آتی ہے تو فرمایا جس جگہ سے ہمارے کلام کا اظہار ہو رہا تھا فرمایا موسیٰ دیدار نہیں کرائیں گے صرف کلام کریں گے اور جس جگہ سے ہمارے کلام کا اظہار ہوگا وہ جگہ مقدس ہے جھوتے اتار کے آنا فرمایا پیارے آمینہ کے لال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ آؤ لا مکہ کی طرف آؤ آخرت کی طرف آؤ آؤ اور محبوب آؤ جلوہ بھی دیکھو کلام بھی سنو اور محبوب نالین مکہ میں چھوڑ کر نہ آنا پہن کر آنا تاکہ پتا چل جائے کلیم کلیم ہوتا ہے حبیب تبارک اللہ ہو شان تیری تجی کو زیباہ بے نیازی کہیں پہ وہ جوشے لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پہ جل وگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے اللہ آپ کا آنا مبارک کرے آپ کا بیٹھنا اللہ مبارک کرے تشیب رکھیں اللہ آپ کا بیٹھنا مبارک کرے اللہ رب العالمین آپ کا سننا مبارک کرے اتنا وقت آپ نے یہاں پر دیا اور اس ذکر و فکر کی محفل میں آپ شامل ہوئے سراسر اس کا مقصد اور مراد اور مقصد جو حضور علیہ السلام کا ذکر تھا اللہ رب العالمین اور ذکر کی چاشنی کو ہمارے قلب میں ہتارے ہمارا مقصد نہ کسی کو ٹارگیٹ کرنا تھا نہ تفرقہ تھا نہ کسی کی مضمت تھی مقصد یہ تھا جو تسلسل کے ساتھ سواد عاظم سے عشق اور مفاداری اور مقام مصطفیٰ کی تفہیم اور اظہار جو ظاہر ہو رہی تھی اس کو ہم ذکر کریں اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی اتنا وقت ہم نے یہاں پر گزارا اور الحمدللہ ہر وقت ہمارے ذہنوں میں گمبد خضرہ مراقبے کی صورت میں رہا ذات مصطفیٰ کے تصورات مراقبے کی صورت میں رہے تو دعا کریں کہ مولا کریب ہم نے اب تیرے حبیب کی عظمت کو سن لیا ہے اب اس کا پہرہ ہمارے دل پر رہے بولیے سبحان اللہ ہماری زبانوں پر رہے ہماری فکر پر رہے سنیو سنجیدہ ہو جاؤ حضور کے ذکر میں سنجیدہ ہو جاؤ باوضو آیا کرو سر پر کچھ رکھ کر آیا کرو ننگے سر نہ آیا کرو سنجیدگی پیدا کرو اپنے اوپر اس ذکر کا روب تاریخ کرو فکر تاریخ کرو جب ذکر ہو رہا ہو تو طبیعتوں کو ذکر کی طرح مبزول کرو دھکتے ہم بھی ہیں پسینہ ہمارا بھی آتا ہے چیخ و پکار کا شوق نہیں ہوتا ذکر کی حرمت ہوتی ہے کہ جملے بھی اس سانس کو نہ توڑیں اور فکر بھی وہاں سے ختم نہ ہو اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں گھروں میں اگر آپ ٹیلی ویزن پر نات سنیں تو لیٹے ہوئے نہ ہوں آپ کی ٹانگیں پھیلی ہوئی نہ ہوں بلکہ سنیٹ کر بیٹھے آپ کے بچے آپ سے حضور کا عدب سیکھیں گے گھر میں جب حضور کا نام آئے ازان میں بچے کھیل بھی رہے تو ان کو رکھیں اور ان کو کہو کہ بچوں ازان ہو رہی ہے کیونکہ بچے کے نزدیک آپ بڑے محتبر ہیں وہ آپ سے سب کچھ سیکھے گا اور جس وقت نام نام اس میں گرامی آئے تو اس وقت آپ نے اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسول انگوٹھا چومیں اور بچے سے کہو پیارے تم بھی چومو جیسا اس کی ذہنیت ہے جس سطا کا وہ ہے تو یہ عشق اور محبت کو منتقل کریں منتقل کریں منتقل کریں اس سے گھروں میں رحمت رہے گی محلوں میں رحمت رہے گی جب تک حضور کے عدب و تعظیم کا ڈنگا بچتا رہا وہ محلے دہشتگردی سے بج گئے بربریت سے بج گئے وہ گھر بد امنی سے بج گئے وہ گھر شور و شرابے سے بج گئے وہ گھر فتنوں سے بج گئے تو اگر ہم امن چاہتے ہیں فتنہ چاہتے ہیں تو جرگوں کے فیشے نہ بھاگیں حضور کی محبت کو گھر میں لے کر آئیں سرکار کی عدب کو گھر میں لے کر آئیں اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين